اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بن عبداللہ بن عمر ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تکبیر پڑھتے نماز کے شروع کرنے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھاتے تکبیر کہتے وقت یہاں تک کہ ہاتھ دونوں مونڈھوں کے برابر آ جاتے اور جس وقت رکوع کے واسطے تکبیر پڑھتے تو جب بھی اسی طریقہ سے کرتے مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے تھے پھر جس وقت سمع اللہ لیمن حمیدہ کہتے تو اسی طریقہ سے کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کندھے تک اٹھاتے اور پھر ربانا والاک الحمد پڑھتے پھر جس وقت سجدہ میں جاتے تو ہاتھ نہ اٹھاتے اسی طریقہ سے جس وقت سجدہ سے سر اٹھاتے تو جب بھی ہاتھ نہ اٹھاتے سوید بن نصر عبداللہ بن مبارک یونس زہری سالم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے نماز کے واسطے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مونڈھوں کے برابر آ جاتے پھر تکبیر کہتے اور جس وقت رکوع کے واسطے تکبیر کہتے تو جب بھی اسی طریقہ سے کرتے یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے مونڈھوں تک پھر جس وقت سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو اسی طریقہ سے کرتے مطلب یہ ہے کہ ہم مونڈھوں تک ہاتھ اٹھاتے اور جس وقت سجدہ ہمیں جاتے تو ہاتھ نہ اٹھاتے قطعبہ مالک ابن شہاب سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز کے شروع فرماتے تو دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے اور جس وقت رکوع کرتے اور رکوع سے سر اوپر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا وعلق الحمد پڑھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجداہ میں اس طریقہ سے کرتے قطعبہ ابو احوص ابو اسحاق عبدالجبار بن وائل وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت نماز شروع فرمائی تو تکبیر پڑھی اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے پھر صورت فاتحہ کی طلابت فرمائی جس وقت اس سے فراغت ہوئی تو بلند آواز سے آمین پڑھی محمد بن عبدالعلا خالد شعباہ قطعباہ نصر بن عاصم مالک بن حویرس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تکبیر پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت رکوع فرماتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے اس طریقہ سے جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے تو اس طرح کرتے یعقوب بن ابراہیم ابن علیہ ابن ابو عرباہ قطعداہ نصر بن عاصم مالک بن حویرس سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت نماز شروع فرمائی تو دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت رکوع فرمایا تو دونوں ہاتھ اٹھائے پھر جس وقت رکوع سے سر اٹھایا تو دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائے محمد بن رافع محمد بن بشر فطر بن خلیفہ عبد الجبار بن وائل وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت نماز شروع فرمائی تو دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگوٹے کانوں کی لو تک پہنچ گئے عمرو بن علی یاہیہ ابن ابو زعب سعید بن سمعان سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ مسجد بنی زریق میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ تین باتیں ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے اور لوگوں نے ان باتوں کو چھوڑ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ اپنے بڑھا کر نماز کے دوران اٹھایا کرتے تھے اس کے بعد کچھ دیر تک خاموش رہتے تھے اور جس وقت سجدہ میں جاتے تو تکبیر پڑتے اور سجدہ سے سر اٹھانے کے وقت بھی تکبیر پڑتے تھے محمد بن مسنہ یاہیہ عبید اللہ بن عمر سعید بن ابو سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے نماز ادا کی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص حاضر ہوا اور اس نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ دراصل تم نے نماز نہیں پڑھی وہ شخص واپس چلا گیا اور اس نے جس طریقہ سے پہلے نماز پڑھی تھی اسی طریقہ سے نماز پڑھ کر وہ شخص خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خادر ہوا اور سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے دراصل بات یہ ہے کہ میں تو اس سے زیادہ بہتر نماز نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو نماز سکھلا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تو نماز کے واسطے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو پھر جتنا قرآن کریم ہو سکے پڑھ لو پھر تم خشوہ حضو کے ساتھ رکو کرو پھر تم سر اٹھاؤ اور تم سکون اور اتمینان کے ساتھ سر اٹھاؤ پھر تم اس طریقہ سے نماز کو پورا کرو محمد بن وحب محمد بن سلماح ابو عبد الرحیم زید ابن ابو انیساح عمرو بن مراح عون بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا اور اس نے اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکراتن وعسیلا پڑھا یہ سن کر رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ جملے کس شخص نے کہے ہیں اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کہے ہیں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کلیمہ پر بارہ فرشتے دوڑے مطلب یہ ہے کہ اس کلیمہ کو سننے کے بعد بارہ فرشتوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں اس کو اٹھا کر بارگاہِ الہی میں پیش کروں محمد بن شجاع مروزی اسماعیل حجاج ابو زبیر قون بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز میں مشغول تھے کہ اس دوران ایک شخص نے کہا اللہ اکبر کبیراً والحمدللہ کثیراً وسبحان اللہ بکراتاً وعسیلاً آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس شخص نے یہ کلمات پڑھے ہیں اس شخص نے کہا کہ میں نے یہ کلمات پڑھے ہیں یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ کو اس بات سے حیرت ہے کہ اس کلمات کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اس دن سے میں نے اس کلمات کو نہیں چھوڑا جس وقت سے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے سوید بن نثر عبداللہ موسیٰ بن عمیر انبری قیس بن سلیم انبری القماہ بن وائل حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز میں کھڑے ہوتے تو دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھ دیا کرتے تھے عمر بن علی عبدالرحمن حشیم حجاج بن ابو زینب ابو عثمان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میں نے بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر باندھ رکھا تھا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا دائیں ہاتھ پکڑ کر بائیں ہاتھ کے اوپر کر دیا سوید بن نثر عبداللہ بن مبارک زائدہ عاصم بن کلیب وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا کہ میں رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو دیکھوں گا کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقہ سے نماز ادا فرماتے ہیں تو ایک روز میں نے دیکھا کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور تکبیر پڑھی پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دونوں کانوں کے برابر کیے پھر دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا ہتھیلی کی پشت اور کلائی پر پھر جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر اسی طرح کیا کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے پھر جب سر اٹھایا رکوع سے تو دونوں ہاتھ اٹھائے اسی طرح سے یعنی کانوں کے برابر پھر سجدہ فرمایا اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے پھر بائیں پاؤں بچھا کر بیٹھ گئے اور بائیں ہتھیلی اپنی ران پر اور گھٹنے پر رکھ لی اور دائیں ہاتھ کی کوہنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں ران پر رکھ لی پھر دو انگلی کو بند کر لیا اور ایک حلقہ بنایا درمیان کی انگلی اور انگوٹھے سے اور شہادت کی انگلی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر اٹھا لیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ کی یعنی شہادت کی انگلی کو ہلاتے تھے اور اس سے دعا مانگتے تھے اسحاق بن ابراہیم جریر حشام سوید بن نصر عبداللہ بن مبارک حشام ابن سیرین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوک پر یعنی پشت پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا حمید بن مسعدہ سفیان بن حبیب شعید بن زیاد زیاد بن سبیح سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے برابر میں نماز ادا کی تو میں نے اپنا ہاتھ اپنی پشت پر رکھا انہوں نے اپنا ہاتھ مارا یعنی اشارہ کیا جب میں نماز سے فارغ ہو گیا تو میں نے ایک آدمی سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں میں نے عرض کیا کہ اے ابو عبدالرحمن تم کو کیا برا معلوم ہوا میری جانب سے انہوں نے کہا کہ یہ پھانسی دی جانے والی صورت ہے مراد کوکھ پر ہاتھ رکھنا ہے اور بلا شباہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے عمرو بن علی یحیہ سفیان بن سعید سوری میں ساراہ منحال بن عمرو ابو عبیدہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک آدمی کو دیکھا نماز میں جو کہ پاؤں جوڑ کر کھڑا تھا کہا کہ اس آدمی نے خلاف سنت کیا ہے اگر وہ پاؤں کو دوسرے پاؤں سے جدا رکھتا یعنی دونوں قدم کے درمیان کسی قسم کا فاصلہ رکھتا اور کبھی وہ ایک پاؤں پر زور دیتا اور وہ اس کو آرام دیتا تو بہتر تھا پھر دوسرے پاؤں پر وزن دیتا اور اس کو آرام دیتا تو بہتر ہوتا اسماعیل بن مسعود خالد شعباہ میسراہ بن حبیب منحال بن عمرو ابو عبیدہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دونوں پاؤں کو ایک ساتھ ملا کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اگر یہ شخص فاصلہ رکھتا تو بہتر ہوتا محمود بن غیلان وقیع سفیان عماراہ بن قعقاع ابو زرعاہ بن عمرو بن جریر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر تک خاموچ رہتے تھے نماز شروع کرنے کے بعد علی بن حجر جریر عماراہ بن قعقاع ابو زرعاہ بن عمرو بن جریر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز کا آواز فرماتے تو کچھ دیر تک خاموچ رہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا کرتے ہیں اس سکتاہ کے درمیان جو تکبیر تحریمہ اور قراءت کے درمیان ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدتا بین المشریق والمغرب اللہم نقینی من خطایایا کما ينق السوب الابیاز مد نسی اللہم غسلنی من خطایایا بالمائی والسلجی والبارادی یعنی اے اللہ مجھ کو میرے گناہوں سے اس قدر دور فرما دے جیسے کہ ہم مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہوتا ہے اور اے اللہ مجھ کو گناہوں سے اس طریقہ سے صاف فرما دے کہ جس طرح سے سفید کپڑا صاف ہوتا ہے میل سے اے اللہ میرے گناہ برف اور پانی سے دھو دے اور اولے سے دھو دے عمرو بن عثمان بن سعید شریح بن یزید حضرمی شعیب بن ابو حمزہ محمد بن منقدر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز کا آغاز فرماتے تو تکبیر پڑھتے اور فرماتے اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللہم مَا هَدِنِي لِأَحْسَانِ الْعَعْمَالِ وَأَحْسَانِ الْأَخْلَاكِ لَا يَهْدِ لِأَحْسَانِهَا إِلَّا أَنتَ وَقِنِي سَيِّئَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْأَخْلَاكِ لَا يَاقِي سَيِّئَاهَا إِلَّا أَنتَ مطلب یہ ہے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کہ تمام دنیا جہان کا پالنے والا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے مجھ کو یہی حکم ہے اور میں سب سے پہلے تابع دار ہوں حکمِ الٰہی کا اور اے اللہ مجھ کو نیکی کے کام میں لگا دے اور انداح اخلاق سے نواز دے اور تیرے علاوہ کوئی ان میں لگانے والا نہیں ہے اور مجھ کو برے کام اور برے اخلاق سے محفوظ فرما دے اور کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ مجھ کو بچانے والا عمرو بن علی عبد الرحمن بن مہدی عبد العزیز بن ابو سلمہ عمی ماجیشون بن ابو سلمہ عبد الرحمن عرج عبید اللہ بن ابو رافع علی سے نوایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز شروع فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر پڑھتے پھر فرماتے وجہت وجہی للذی فتر الصباوات والعرض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلات ونسوک ومحیایا وممات لِللہ رب العالمین لا شریق لہو وَبِذَلِكَ عُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّا أَنتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ اَنَا عَبْدُكَ زَلَمْتُ نَفْسِ وَأَعْتَرَفْتُ بِزَنْبِ فَاغْفِرْ لِي زُنُوبِ جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الزُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ وَأَهْدِنِي لِأَحْسَانِ الْأَخْلَاقِ لا يَهْدِ لِأَحْسَانِهَا إِلَّا أَنتَ وَسْرِفْ عَنِّي سَيِّئَا هَا لا يَسْرِفُ عَنِّي سَيِّئَا هَا إِلَّا أَنتَ لَبَّيْكَ وَسَعَدَيْكَ وَالْخَيْرُ قُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ آنَبِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ یعنی میں نے چہراح اس ذات کے سامنے کر لیا کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اس حالت میں کہ میں ایک سچے مذہب کا پیروکار ہوں اور میں جھوٹے دین سے بیزار ہوں اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک بناتے ہیں پس میری نماز اور قربانی اور موت و زندگی تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے جو کہ تمام ہی جہان کا پھالنہار ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے مجھ کو یہی حکم ہے اور میں اس کے بہت تابع داروں میں سے ہوں اے اللہ تو بادشاہ ہے اور تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے میں تیرا بندہ ہوں میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما دے اور آپ کے علاوہ کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا ہے اور مجھ کو انداح عادت اور خسلت عطا فرما کوئی ان میں لگانے والا نہیں ہے اور مجھ سے میری عادت دور فرما دے تیرے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں اور میں تیری تابع داری میں بھلائی میں حاضر ہوں تمام کا تمام تیرا ہی اختیار ہے اور تیری طرف برائی نہیں ہے میں تیری وجہ سے ہوں اور تیری جانب جاؤں گا تو صاحب برکت اور بلند ہے میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اپنے گناہ کی اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں یحییٰ بن عثمان حمسی ابن حمیر شعیب بن ابو حمزہ محمد بن منقدر عبد الرحمن بن حرمز عرج محمد بن مسلمہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نفل نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ اکبر وجہتو وجہیا للذی فتر السماوات والعرض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسوکی ومحیایا ومماتی وماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبذالک امرتو وآنا اول المسلمین اللہ ہم انتا الملک لا الہ الا انتا سبحانکا و بحمد بھر قرآت فرماتے عبید اللہ بن فضال بن ابراہیم عبد الرزاق جعفر بن سلیمان علی بن علی ابو متوکل ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز شروع فرماتے تو سبحانکا اللہ اللہ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَا جَدُّكَ وَلَا إِلَهَا غَيْرُكَ پڑھتے یعنی اے اللہ تو پاک ہے اے اللہ شکر ہے تیرا نام برکت والا ہے اور بلند ہے بزرگی تیری اور کوئی معبود نہیں ہے علاوہ تیرے احمد بن سلیمان زید بن حباب جعفر بن سلیمان علی بن علی ابی متوکل ابو سعید اس خدیث کا ترجمہ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے محمد بن مسنہ حجاج حماد ثابت قطاداہ حمید انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز نماز پڑھانے میں مشغول تھے کہ اس دوران ایک شخص حادر ہوا اس کا سانس پھول رہا تھا تو اس شخص نے کہا اللہ اکبر الحمد للہ حمداً کثیراً آخر تک تو جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا چکے تو ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے کس شخص نے یہ کلمات پڑھے ہیں لوگ خاموش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے کوئی بری بات نہیں کہی اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے یہ کلمات کہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے باراہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ سب کے سب جلدی کر رہے تھے کون ان کلمات کو اٹھا کر لے جائے قطیباہ بن سعید ابو عواناہ قطاداہ انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق الحمدللہ رب العالمین سے قراءت شروع فرماتے تھے مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت فاتحہ تلاوت فرماتے تھے اور پھر صورت ملاتے تھے عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن زہری سفیان عیوب قطاداہ انس سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ نماز پڑھی انہوں نے قراءت شروع کی الحمدللہ رب العالمین علی بن حجر علی بن مصحر مختار بن فلفل انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے کہ ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہلکی سی نیند آگئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا تبسم فرماتے ہوئے ہم نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وجہ سے تبسم فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی ابھی مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْتْوَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَثَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّ شَانِئَكَا هُوَ الْعَبْتَرِ یعنی اے نبی ہم نے آپ کو حوزِ کوثر عطا فرمائی ہے تم بطور شکر کے اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو بلا شباہ تمہارے دشمن کی جڑ کٹنے والی ہے پھر فرمایا کیا تم لوگ واقف ہو کہ کوثر کیا ہے ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خوب واقف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہر ہے جس کا میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے جنت میں اور اس کے برتن ستاروں سے زیادہ ہیں میری امت اس پر آئے گی پھر ایک شخص اس میں سے باہر کھینچا جائے گا میں کہوں گا کہ اے پروردگار یہ تو میری امت ہے پروردگار فرمائے گا کہ تم واقف نہیں ہو جو اس نے تمہارے بعد کیا ہے محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم شعیب لیس خالد ابو حلال نعیم بن مجمر روایت ہے کہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتدام نماز ادا کر رہا تھا انہوں نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کی پھر صورت فاتحہ تلاوت کی جس وقت غیر المغضوبی علیہم ولداللین پر پہنچے تو انہوں نے آمین کہی لوگوں نے بھی آمین کہی اور وہ جس وقت سجدہ میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے اور وہ جب دو رقت پڑھ کر اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے پھر جس وقت سلام پھیرا تو فرمایا اس ذات کی غسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تم لوگوں سے زیادہ مشابہ ہوں نماز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محمد بن علی بن حسن بن شقیق ابو حمزہ منصور بن زازان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آواز ہم لوگوں نے نہیں سنی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے نماز پڑھائی ہم نے ان سے بھی بسم اللہ کی آواز نہیں سنی مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام حضرات آہستہ آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے عبداللہ بن سعید ابو سعید اشج اقباہ بن خالد شعباہ ابن ابو عروباہ قطاداہ انس سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کی اقتدام نماز ادا کی میں نے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے ہوئے نہیں سنا اسماعیل بن مسعود خالد عثمان بن غیاس ابو نعم حنفی ابن عبداللہ بن مغفل کے صاحب زادے سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل جس وقت کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے پڑھتے ہوئے سنتے تھے تو فرماتے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی اقتدام نماز ادا کی اور کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پکار کر پڑھتے ہوئے نہیں سنا قطعباہ مالک علیہ بن عبد الرحمن ابو صائب حشام ابن زہراہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز پڑھے اور اس میں صورت فاتحہ نہ پڑھے وہ ناقص ہے وہ ناقص ہے وہ ناقص ہے ہرگز پوری نہیں ہے حضرت ابو صائب نے فرمایا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ میں کبھی کبھی امام کی اقتدا میں ہوتا ہوں تو میں صورت فاتحہ کس طریقہ سے پڑھوں انہوں نے فرمایا اور پھر میرا ہاتھ دبایا اور ارشاد فرمایا اے فارسی اپنے دل میں پڑھ لے اس لیے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے نماز میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہو گئی ہے تو نماز آدھی میرے واسطے ہے اور آدھی میرے بندے کے واسطے ہے اور میرا بندہ جو مانگے وہ اس کے واسطے موجود ہے رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمين تمام تعریفیں اللہ کے واسطے ہیں جو مالک ہے تمام جہان کا تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم بہت مہربان اور نہایت رحم والا تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین مالک ہے بدلاہ کے دن کا تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اس کے بعد بندہ کہتا ہے ایا کا نعبود و ایا کا نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ میرے اور بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے واسطے ہے جو کچھ مانگے پھر بندہ کہتا ہے اہدن سعات المستقیم یعنی ہم کو سیدا راستہ دکھلا دے فرات اللہ زین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا غیر المغضوب علیہم ولد ظال لین یعنی ناکہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو ناراض ہوا وہ گمراہ ہو گئے مذکوراہ تین آیت کریمہ بندوں کے واسطے ہیں وہ جو سوال کرے وہ موجود ہے محمد بن منصور سفیان زہری محمود بن ربیع عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو شخص سورت فاتحہ نہ پڑھے سوید بن نثر عبداللہ معمر زہری محمود بن ربیع عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورت فاتحہ نہ پڑھے پھر اس سے زیادہ یعنی سورت وغیرہ محمد محمد عبداللہ بن مبارک مخرمی یہیہ بن آدم ابو احوس عمار بن زریق عبداللہ بن عیسیٰ سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھولنے کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی آنکھ اوپر کی طرف اٹھا کر دیکھا پھر فرمایا کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو کہ آج سے قبل کبھی نہیں کھلا تھا اس کے بعد اس آسمانی دروازے میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا مبارک ہو تم کو دونوں انعام انعیت کیے گئے اور تم سے قبل کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے ایک تو صورت فاتحہ دوسری آخری آیت کریمہ سورت باقاراہ کی مطلب یہ ہے کہ آمن الرسول سے لے کر ختم سورت باقاراہ تک یعنی اگر تم ان میں سے ایک حرف بھی پڑھو گے تو تم کو عجر و ثواب ملے گا سورت اسماعیل بن مسعود خالد شعباہ خبیب بن عبد رحمان حفظ بن عاصم ابو سعید بن معلہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ان کے سامنے سے گزرے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت نماز میں مشغول تھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان کو طلب فرمایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا تم نے کس وجہ مجھے جواب نہ دیا انہوں نے عرض کیا میں نماز میں مشغول تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ارشاد نہیں فرمایا کہ اے اہل ایمان تم جواب دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو جس وقت وہ تم کو ان کاموں کے واسطے طلب کرے جن سے تمہاری زندگی یعنی آخرت میں زندگی کا لطف حاصل ہو سکے میں تم لوگوں کو ایک ایسی صورت بتلاؤں گا مسجد سے نکلنے سے قبل جو کہ بڑی آیت ہے پھر ہے اور یہ پہلی صورت سبع مسانی اور قرآن عظیم ہے حسین بن حریس فضل بن موسی عبد الحمید بن جعفر علی بن عبد الرحمن ابو حریرہ ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے نہ تو تورات میں اور نہ ہی انجیل میں کوئی صورت صورت فاتحہ جیسی نازل فرمائی وہ ام القرآن ہے یعنی قرآن کی جڑ ہے وہ سبع مسانی ہے ارشاد الہی ہے کہ یہ صورت میرے اور میرے بندہ کے درمیان تقسیم ہوئی ہے اور میرے بندہ کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے محمد بن قدامہ جریر عمش مسلم سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبع مسانی عطا فرمائی گئی جو کہ لمبی ہیں یعنی سات صورتیں جو کہ بڑی صورت ہیں تو سبع مسانی سے مراد یہ سات صورتیں ہیں اور مسانی ان صورت کو اس وجہ سے کہا کہ ایک صورت کا مزامین دوسری صورت میں موجود ہے اور وہ صورت باقراہ اور سبع کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی تلاوت فرمائی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس صورت کو کس شخص نے تلاوت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص مجھ سے قرآن کریم چھین رہا ہے ابو عوانا قطادا زرارا بن عوفا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر ادا فرمائی تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سب بحس ما رب کل اعلا کی تلاوت فرمائی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس صورت کو کس شخص نے تلاوت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص مجھ سے قرآن کریم چھین رہا ہے قطعباہ مالک ابن شہاب ابن اکیم لیسی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نماز سے فارغ ہوئے جس جس میں بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قراءت فرمائی تو استفسار فرمایا تم میں سے کسی شخص نے میرے ہمراہ تلاوت قرآن کریم کی ہے ایک شخص نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے ہی تو مجھ کو دوران نماز خیال ہوا کہ مجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ قرآن کریم مجھ سے چھن رہا ہے جس وقت لوگوں نے یہ بات سنی تو جس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے قراءت کرتے تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں قراءت نہ کرتا ہشام بن عمار صدقہ زید بن واقد حرام بن حکیم نافع بن محمود بن ربیعہ عبادا بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی وقت کی نماز جاہری کی امامت فرمائی پھر ارشاد فرمایا جس وقت میں بلند آواز سے قراءت کروں تو کوئی شخص کچھ نہ پڑھے لیکن صورت فاتحہ جارود بن معاز ترمیزی ابو خالد احمر محمد بن عجلان زید بن اسلم ابو صالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام اس واسطے ہے کہ تم لوگ اس کی تابع داری کرو جس وقت وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو اور جس وقت وہ قراءت کرے تم خاموچ رہو اور جس وقت وہ سمع اللہ لیمن حمید کہے تو تم ربنا لکل حمد کہو محمد بن عبداللہ بن مبارک محمد بن سعد انساری محمد بن عجلان زید زید اسلم ابو سوال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام تو اس لیے ہے کہ اس کی تابع داری کی جائے جس وقت وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو اور جس وقت وہ قراءت کرے تم خاموش رہو اور غور سے سنو حارون بن عبداللہ زید بن حباب معاویہ بن سوالہ ابو ظاہریہ کسیر بن مراہ حضرمی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا گیا کہ کیا ہر ایک نماز میں قراءت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں ایک انساری نے کہا کہ یہ بات لازم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری جانب دیکھا اور میں تمام لوگوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ جس وقت امام لوگوں کی امامت کرے تو اس کی قراءت ان کو کافی ہے صاحب نسائی شریف حضرت عبد الرحمن نے فرمایا کہ اس حدیث کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول قرار دینا غلط ہے دراصل یہ ابو دردا کا قول ہے یوسف بن عیسی محمود بن غیلان فضل بن موسیٰ مسعر ابراہیم سکسکی ابن ابو اوفا سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو قرآن کریم معمولی سا بھی یاد نہیں ہو سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو ایسی چیزیں سکھ لائیں جو قرآن کریم کا بدل بن سکے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ کہلو امرو بن عثمان بقیہ زبیدی زہری ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت پڑھنے والا یعنی امام آمین کہے تو تم بھی آمین پکارو کیونکہ فرشتے بھی ساتھ میں آمین کہتے ہیں اس لفظ آمین کا مطلب یہ ہے اے اللہ میرا عمل قبول فرما لے پھر جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے محمد بن منصور سفیان زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت امام کہے تو تم آمین پکارو اس لیے کہ فرشتے بھی آمین پکارتے ہیں اور امام بھی آمین پکارتا ہے پھر جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہوگی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اسماعیل بن مسعود یزید بن زریع معمر زہری شعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت امام کہے تو تم آمین پکارو اس لیے کہ فرشتے بھی آمین پکارتے ہیں اور امام بھی آمین پکارتا ہے پھر جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہوگی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے قطعباہ مالک ابن شہاب شعید ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرمایا جس وقت امام آمین کہے تو تم لوگ بھی آمین کہو کیونکہ جس کسی کی آمین فرشتوں کی آمین سے ٹکرائے گی یعنی اسی وقت ہوگی تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے قطعباہ مالک سمی ابو سوال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت امام غیر المغضوب علیہ وآلہ وآلہ اللین کہ چکے تو تم لوگ آمین پکارو کیونکہ جس شخص کی آمین کہنا فرشتوں کی آمین کے برابر ہو جائے گی تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے قطعباح مالک ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم لوگوں میں سے کوئی شخص آمین پکارتا ہے تو فرشتے آسمان میں آمین پکارتے ہیں پھر اگر تمہاری آمین اور ان کی آمین برابر ہو گئی تو تم لوگوں کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے قطعباح رفعہ بن یحیہ بن عبداللہ بن رفعہ بن رافع سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی اختدام نماز ادا کی تو مجھ کو چھینک آگئی میں نے پڑھا الحمد للہ حمد کسیر تیب مبارک فیہ مبارک علیہ کما یحب ربنا و یرغا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نماز سے فارغ ہو گئے تو دریافت کیا کہ کس نے یہ بات نماز میں کہی تھی پس کسی نے جواب نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے پھر دریافت کیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم یہ بات میں نے کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا تم نے کیا بات کہی تھی میں نے کہا الحمد للہ حمدا کثیرا آخر تک یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی غسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کو تیس سے زائد فرشتوں نے بھاگ کر اٹھایا اور تمام اس بات کا لالچ کرتے تھے کہ ان کلمات کو کون اوپر لے جائے عبد الحمید بن محمد مخلد یونس بن ابو اسحاق عبد الجبار بن وائل وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی اقتدام نماز ادا کی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے تکبیر کہی تو دونوں ہاتھ اٹھائے کچھ اپنے کانوں سے نیچے تک پھر جس وقت غیر المغذوب علیہ و لذالین کہ چکے تو آمین کہی تو میں نے آمین سنا اور میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پیچھے تھا اس دوران ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے سنا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہی آخر تک بہرحال جس وقت آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دریافت کیا یہ بات کس نے کہی تھی ایک شخص نے عرض کیا میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور میری نیت یہ جملہ کہنے سے بری نہیں تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو بارا فرشتے ہیں جو کہ اس کلمہ پر دوڑ پڑے تھے اس بات سے اس کلمہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے کسی جگاہ نہیں ٹھہرتے اور یہ کلمات عرش الہی تک یعنی بارگاہ رب العالمین تک پہنچ گئے اسحاق بن ابراہیم سفیان حشام بن عرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حارس بن حشام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کس کس طریقہ سے نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی تو مجھ پر وحی اس طریقہ سے نازل ہوتی ہے کہ جس طرح سے گھنٹی کی آواز جھنکار ہو پھر جب میں اسے یاد کر لیتا ہوں تو وہ حالت مجھ سے ختم ہو جاتی ہے اور یہ کیفیت مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے اور کبھی وحی لے کر ایک ایک فرشتہ انسان کی صورت میں میرے پاس آتا ہے وہ مجھے بتلا دیتا ہے محمد 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 دیتا دیتا لیتا محمد محمد ہو جاتی محمد جائے جس پر اللہ تعالیٰ نے علیہ وسلم تم اپنی زبان قرآن کریم کے نزول کے وقت ساتھ ساتھ نہ چلاو جلدی قرآن کریم سیکھنے کی غرض سے دراصل قرآن کریم کا یاد کرانا اور اس کا محفوظ کرنا تو ہمارے ذمہ ہے اور اس کے جمعہ کرنے اور محفوظ کرانے کی ذمہ داری ہماری ہے پھر تم اس قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاؤ تو جس وقت ہم قرآن کریم پڑھنے لگ جائیں تو تم اس کی تابع داری کرو یعنی خاموشی توجہ اور غور کے ساتھ قرآن کریم سنا کرو تو جس وقت سے مذکورہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ اسلام خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم سنتے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے اس کے بعد جبرائیل تشریف لے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقہ سے کرتے کہ جس طریقہ سے حضرت جبرائیل نے تعلیم دی تھی نصر بن علی عبدالعلا معمر زہری عرواہ ابن مخرماہ عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ میں نے حضرت حشام بن حکیم بن حزام کو صورت فرقان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا انہوں نے اس طریقہ سے کچھ الفاظ پڑھے کہ جس طریقہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو وہ الفاظ نہیں پڑھائے تھے میں نے کہا کہ یہ صورت تم کو کس نے پڑھائی انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اس طریقہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ پڑھائی اور نہ سکھلائی ہوگی پھر میں ان کا ہاتھ پکڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو صورت فرقان کی تعالیم دی ہے اور میں نے ان کو تلاوت کرتے ہوئے سنا اور انہوں نے کچھ الفاظ اس طریقہ سے پڑھے کہ آپ کریم صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم نے حضرت ہشام سے فرمایا پڑھو انہوں نے پڑھا کہ جس طریقہ سے پہلے پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صورت اسی طریقہ سے نازل ہوئی ہے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم سات زبانوں لغات میں نازل ہوا ہے محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک ابن شہاب عرواح بن زبیر عبد الرحمن بن عبد قاری عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت حشام بن حکیم کو صورت فرقان دوسرے طریقہ سے تلاوت کرتے ہوئے سنا اس طریقہ سے جس طریقہ سے میں پڑھتا تھا اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مجھ کو یہ صورت تعالیم دی تھی تو میں قریب تھا کہ میں جلدی گفتگو کروں لیکن میں نے ان کو محلت دی جس وقت وہ اس صورت کی تلاوت سے فارغ ہو گئے تو میں نے ان کی ہی چادر ان کے گلے میں ڈال کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و جس جس طریقہ سے مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے تعالیم دی رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان سے ارشاد فرمایا تم تلاوت کرو انہوں نے اسی طریقہ سے تلاوت کی جس طریقہ سے میں نے ان سے سنا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا یہ صورت اسی طریقہ سے نازل ہوئی پھر مجھ سے ارشاد فرمایا تم اس صورت کی تلاوت کرو میں نے اسی طریقہ سے صورت کی تلاوت کی پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا یہ صورت اسی طریقہ سے نازل ہوئی ہے اور قرآن کریم سات زبانوں لغات میں نازل ہوا ہے تو جس طریقہ سے سہولت ہو تم تم لوگ اسی طریقہ سے تلاوت کرو یونس بن عبد العلا ابن وحب یونس ابن شہاب عرواح بن زبیر مصور بن مخرمہ عبد رحمان بن عبد قاری عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ میں نے حضرت حشام بن حکیم سے سنا سورت فرقان کی تلاوت فرماتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی زندگی میں میں نے ان کو ان الفاظ میں تلاوت فرماتے ہوئے سنا جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مجھ کو تعلیم نہیں دیئے تھے تو ہو سکتا تھا کہ مذکورہ وجہ سے میں ان پر بحالت نماز ہی حملہ آور ہو جاتا لیکن میں نے انتہائی سبر سے کام لیا حتیٰ کہ انہوں نے سلام پھیر دیا پھر جس وقت وہ سلام پھیر چکے تو میں نے انہی کی چادر ان کے گلے میں ڈال دی اور میں نے ان سے دریافت کیا کہ ٹھیک ٹھیک بتلا اس سورت کو تمہیں کس نے پڑھایا ہے یعنی یہ سورت جو کہ میں نے ابھی ابھی سنی ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے یہ سورت سکھلائی اور پڑھائی ہے اس پر میں نے جواب دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ کی خسم مجھ کو خود یہ سورت رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے سکھلائی ہے پھر کس وجہ سے تم اس کے خلاف کہہ رہے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مجھ کو یہ سورت پڑھائی ہے بہرحال میں ان کو پکڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ و مجھ کی خدمت میں لے آیا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم میں نے ان کو سورت فرقان دوسرے طریقہ سے اور کچھ دوسرے الفاظ کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا ہے جس طریقہ سے کہ وہ سورت آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مجھ کو نہیں سکھلائی اور یہ سورت مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہی پڑھا چکے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر تم ان کو چھوڑ دو پھر فرمایا اے ہشام تم اس سورت کو پڑھو چنانچہ انہوں نے اس طریقہ سے تلاوت فرمائی کہ جس طریقہ سے میں نے ان کو تلاوت کرتے ہوئے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت اسی طریقہ سے نازل ہوئی ہے اے عمر تم اس سورت کی تلاوت کرو چنانچہ میں نے اس سورت کو اسی طریقہ سے تلاوت کیا کہ جس طریقہ سے مجھے پڑھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اسی طریقہ سے نازل ہوئی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم سات طریقہ سے نازل ہوا ہے تو تم جس طریقہ سے قرآن کریم کو آسان اور سہل محسوس کرو تو اسی کے مطابق تم تلاوت کرو محمد بن بشار محمد بن جعفر غندر شعباہ حکم مجاہد ابن ابی لیلا ابن ابی قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز قبیلہ بنی غفار کے طالاب پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ امت ایک طریقہ سے قرآن کریم کی تلاوت کرے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ تعالی سے معافی کا طلب گار ہو اور اس کی مغفرت چاہتا ہوں اس لیے کہ میری امت میں اس بات کی قوت نہیں ہے اس کے بعد جبرائیل دوسری مرتبہ تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت قرآن کریم کو دو طریقہ سے تلاوت کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی کی مغفرت چاہتا ہوں میری امت میں اس قدر قوت نہیں ہے اس کے بعد تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت قرآن کریم کو تین طریقہ سے تلاوت کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی سے معافی چاہتا ہوں کہ میری امت میں اس قدر قوت نہیں ہے اس کے بعد چوتی مرتبہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالی حکم فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت قرآن کریم کو سات مرتبہ تلاوت کیا کرے مطلب یہ ہے کہ ملک عرب کے سات زبان والے حضرات اپنے اپنے علاقہ کی زبان میں تلاوت قرآن کریم کیا کریں عمرو بن منصور ابو جعفر بن نفیل معقل بن عبید اللہ اکریمہ بن خالد سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھ کو ایک صورت کی تعالیم دی میں ایک دن مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے وہی صورت تلاوت کی لیکن اس نے وہ صورت دوسرے طریقہ سے تلاوت کی میں نے عرض کیا کہ تم کو یہ صورت کس نے تعلیم دی ہے اس شخص نے عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھ کو یہ صورت سکھ لائی اس پر میں نے کہا کہ تم ابھی اس جگہ سے رخصت نہ ہو نہ جس وقت تک کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے ملاقات نہ کر لیں اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ آدمی میرے خلاف تلاوت کرتا ہے یعنی جو صورت جس طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھ کو پڑھائی اور سکھلائی ہے اس کے خلاف یہ شخص اس صورت کو تلاوت کر رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اے ابی تم پڑھو تو میں نے وہ صورت تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ تم نے بہتر طریقہ سے تلاوت کی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس آدمی سے فرمایا کہ تم اس صورت کی تلاوت کرو جنانچہ انہوں نے اس صورت کی تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تم نے عمدہ طریقہ سے تلاوت کی پھر آپ صلی اللہ یاہو علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابھی قرآن کریم سات طریقہ سے نازل ہوا ہے اور ہر ایک طریقہ صحیح اور کافی ہے یا عقوب بن ابراہیم یاہیہ حمید انس سے روایت ہے کہ میرے قلب میں کبھی اس قسم کی بات نہیں چھپی رہی جب سے میں نے اسلام قبول کیا جب سے یہ بات محسوس ہوئی کہ کوئی ایک آیت ایک شخص کس طرح پڑھتا ہے آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو یہ آیت کریمہ اس طریقہ سے تعلیم دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں پھر دوسرے شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو یہ آیت کریمہ اس طریقہ سے تعلیم دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل میرے پاس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل دائیں جانب بیٹھ گئے اور حضرت میکائیل بائیں جانب بیٹھ گئے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ قرآن قریم ایک طریقہ سے تلاوت کیا کرو میکائیل نے فرمایا کہ زیادہ کراؤ یہاں تک کہ سات طریقہ سے پہنچ جائے اور فرمایا کہ ہر ایک طریقہ سے تلاوت قرآن شافی اور کافی ہے قطبہ مالک نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن کی مثال ایسی ہے کہ جس طریقہ سے اونٹ والے کی مثال ہے جس کی رسی سے اونٹ بندے ہوئے ہوں اور اگر وہ اس کی حفاظت کرے گا تو وہ اونٹ محفوظ رہیں گے اور اگر چھوڑ دے گا تو چلے بھاگ جائیں گے عمران بن موسی یزید بن زریع شعبہ منصور ابو وائل عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات بری ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ میں فلان آیت کریمہ بھول گیا بلکہ اس طریقہ سے کہنا چاہیے کہ فلان آیت کریمہ بھلا دیا گیا اس لیے کہ اس میں غلطی کا احساس ہوتا ہے اور لفظ بھول گیا میں لا پرواہی ظاہر ہوتی ہے اور تم لوگ قرآن کریم یاد کرتے ہو اس لیے کہ قرآن کریم سینوں سے ان جانور سے بھی زیادہ جلد نکل جاتا ہے جو کہ رسی سے بندے ہوئے ہوں عمران بن یزید مروان بن معاویہ فزاری عثمان بن حکیم شعید بن یسار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت فجر میں پہلی رقت میں قولو آمننا باللہ وما انزلا علینا آخر تک جو کہ سورت باقاراہ میں فرمایا گیا ہے وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے اور دوسری رقت میں آیت مبارکاہ آمننا باللہ وشہد بی انہ مسلمونا تلاوت فرماتے تھے عبدالرحمن بن ابراہیم مروان یزید بن کیسان ابو حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کی سنتوں میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ عَحَدُ تلاوت فرمائی اسحاق بن ابراہیم جریر یحیاء بن سعید محمد بن عبدالرحمن عمراہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں یہ دیکھا کرتی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں کو اس قدر حلقہ پڑھا کرتے تھے کہ میں کہا کرتی تھی کہ کیا سورت فاتحہ بھی تلاوت فرمائی ہے یا نہیں محمد بن بشار عبدالرحمن صفیان عبدالمالک بن عمیر شبیب ابو روح ایک صحابی رسول سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر میں سورت روم کی تلاوت فرمائی جس وقت نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حالت اس قوم کی جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتی ہے لیکن وہ اچھے طریقہ سے پاکی حاصل نہیں کرتے وہی لوگ قرآن کریم کی عظمت کو فراموش کرتے ہیں محمد بن اسماعیل بن ابراہیم یزید سلیمان تیمی سیار یعنی ابن سلاماہ ابو برزاہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں ساٹھ آیات کریمہ سے لے کر ایک سو آیات کریمہ تک تلاوت فرماتے تھے عمران بن یزید ابن ابو رجال یحیاء بن سعید عمراہ امہ حشام بنت حارساہ بن نعمان سے روایت ہے کہ میں نے سورة قاف نہیں سیکھی لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑ پڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نماز فجر میں تلاوت کرتے تھے اسماعیل بن مسعود محمد بن عبد العلا خالد شعباہ زیاد بن علاقاہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے چچا سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رقت میں وَنَّ وَنَّ نَخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا تَلْعُن نَذِيدٌ تلاوت کیا حضرت شعباہ نے کہا کہ میں نے زیاد سے بازار میں ایک بڑے مجمع میں ملاقات کی تو انہوں نے سورة قاف تلاوت فرمائی محمد بن عبان بلخی وقیع بن جراح مسعر مسعودی ولید بن سریع عمرو بن حریس سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں اِذَا شمس کوویرت پڑھتے تھے موسی بن حزام ترمزی حارون بن عبداللہ ابو عسامہ سفیان معاویہ بن سوالہ عبد رحمان بن جبیر بن نفیر وہ اپنے والد سے اقباہ بن عامر سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالہ سوالہ معویز تین کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ وآلہ 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 وسلم کے ہمراہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سوار تھے تو میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پر رکھ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو صورت حود اور صورت یوسف سکھلا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں پڑھ سکتے ہو کوئی صورت بہتر نہیں ہے اللہ کے نزدیک صورت فلق اور صورت ناس سے محمد بن قدامہ جریر بیان قیس اقباہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ارشاد فرمایا چند آیات ہیں جو کہ میرے اوپر رات میں نازل ہوئیں اور یہ کہ ان جیسی آیات کبھی نہیں دیکھی گئیں ان میں سے ایک تو صورت فلق اور دوسری صورت ناس یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس محمد بن بشار یحیاء بن سعید سفیان عمرو بن علی عبد رحمان سفیان سعد بن ابراہیم عبد الرحمن عارج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بروز جمعہ صورت الف لام میم تنزیل اور حل عطا یعنی صورت سجدہ اور صورت دہر تلاوت فرماتے تھے قتباہ ابو عواناہ علی بن حجر شریک مخول بن راشد مسلم سعید بن جبیر عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں جمعہ کے دن صورت تنزیل السجدہ اور صورت دہر کی تلاوت فرماتے تھے ابراہیم بن حسن مقسمی حجاج بن محمد عمر بن زر سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت فاد میں سجدہ کیا اور ارشاد فرمایا داود علیہ اسلام نے یہ سجدہ توبہ کے لئے فرمایا تھا تو ہم لوگ شکر الہی بجا لانے کے واسطے سجدہ کیا کرتے تھے اور اللہ تعالی نے تعبود علیہ اسلام کی دعا قبول فرمائی عبد المالک بن عبد الحمید بن میمون بن مہران ابن حنبل ابراہیم بن خالد رباح معمر ابن تعووس اکریمہ بن خالد جعفر بن مطلب بن ابو وداعاہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سورة نجم کی تلاوت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور جس قدر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پیٹے ہوئے تھے تمام کے تمام نے سجدہ کیا میں نے اپنا سر اٹھایا اور سجدہ نہیں فرمایا اور میں ان دنوں میں مسلمان نہیں تھا اسماعیل بن مسعود خالد شعبہ ابو اسحاق اسود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت نجم تلاوت فرمائی تو اس میں سجدہ فرمایا علی بن حجر اسماعیل ابن جعفر یزید بن قسیفہ یزید بن عبداللہ بن قسیت عطا بن یسار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت سے دریافت فرمایا کہ امام کی اقتداء میں قراءت کرنی چاہیے یا نہیں تو انہوں نے فرمایا کہ امام کی اقتداء میں قراءت نہیں کرنی چاہیے اور فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سامنے سورة نجم کی تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رحمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورة انشقت تلاوت فرمائی تو اس میں سجدا فرمایا پھر جس وقت تلاوت سے فارغ ہو گئے تو لوگوں نے بیان فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس نے سجدا فرمایا ہے محمد بن رافع ابن ابی زعب عبد العزیز بن عیاش ابن قیس محمد عمر بن عبد العزیز ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سورة انشق میں سجدا فرمایا محمد بن منصور سفیان یحیی بن سعید ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عمر بن عبد العزیز ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن تعالی عنہ روایت ہے کہ ہم نے سجدا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ساتھ عز السماء انشقت اور اقراء بسم رب کا میں قطعباہ سفیان یحیی بن سعید ابی بکر بن محمد عمر بن عبد العزیز ابو بکر بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مذکورہ بالا روایت کی طرح ہے عمر بن علی یحیی قرآہ بن خالد محمد بن سیرین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے سجدا فرمایا از السماء انشقت میں اور انہوں نے جو کہ ان دونوں سے بہتر تھے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسحاق بن ابراہیم معتمر قرآہ ابن سیرین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے سورت انشقت اور سورت اقراء بسم ربی کا میں سجدا فرمایا اسحاق بن ابراہیم سفیان عیوب بن موسیٰ عطا بن مینہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سورت علق اور سورت اقراء میں سجدا کیا حمید بن مسعدہ سلیم ابن حضر تیمی بکر بن عبداللہ مزنی ابو رافع سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اکدام نماز عشاء ادا کی تو انہوں نے از سماء ان شقت تلاوت فرمائی اور اس میں انہوں نے سجدا فرمایا جس وقت فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے ابو حریرہ یہ سجدا بالکل نئے قسم کا سجدا ہے کہ جس کو ہم نے کبھی نہیں کیا اور نہ ہی سنا ہے انہوں نے فرمایا ابو القاسم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس صورت میں سجدا فرمایا ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی اقتدام تھا تو ہمیشہ میں سجدا کرتا رہا ہو یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے میری ملاقات ہو محمد بن قدام جریر رقبا عطا سے روایت ہے کہ ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہر ایک نماز میں قراءت ہوتی ہے لیکن جس نماز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ہم لوگوں کو قراءت سنائی ہے تو اس نماز میں ہم تم کو بلند آواز سے سناتے ہیں اور جس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے تلاوت قرآن آہستہ سے فرمائی ہے تو ہم لوگ بھی آہستہ سے تلاوت کرتے ہیں محمد بن عبد العلا خالد ابن جریج عطا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہر ایک نماز میں قراءت ہوتی ہے لیکن جس نماز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں ہم لوگوں کو قراءت سنائی ہے تو اس نماز میں ہم تم کو بلند آواز سے سناتے ہیں اور جس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں تلاوت قرآن آہستاہ سے فرمائی ہے تو ہم لوگ بھی آہستاہ سے تلاوت کرتے ہیں محمد بن ابراہیم بن صدران سلم بن قطیباہ حاشم بن برید ابو اسحاق برا بن عازب سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی اقتداء میں نماز زہر ادا فرماتے تھے تو کوئی ایک آد آیت کریمہ متعدد آیات کریمہ کے بعد سنائی دیتی تھی سورة اللقمان اور سورة زاریات کی یعنی آپ آہستاہ قراءت کرتے تھے محمد بن شجاع مروزی ابو عبیدہ عبداللہ بن عبید ابو بکر بن نظر سے روایت ہے کہ ہم لوگ مقام تف میں حضرت انس کے پاس تھے انہوں نے نماز زہر کی امامت فرمائی جس وقت نماز سے فراغت ہو گئی تو فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز زہر ادا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دو صورتیں پڑھیں دو رقت میں یعنی صورت اعلی اور صورت غاشیہ عمرو بن عثمان ولید سعید بن عبد العزیز عطیہ بن قیس قضعہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نماز زہر شروع ہو جایا کرتی تھی پھر کوئی شخص مقام بقیع جاتا تھا اور وہ قضاء حاجت کے بعد بزو کرتا تھا پھر وہ واپس آتا تو اس وقت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رقت میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقدار میں رقت پڑھتے تھے یحیی بن درست ابو اسماعیل قناد خالد یحیی بن ابی کسیر عبداللہ بن ابو قطادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر ادا فرماتے تھے تو پہلی دو رقت میں قراءت فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی ایک آد آیت کریمہ سنایا کرتے تھے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا بلند آواز میں پڑھتے اور پہلی رقت نماز زہر اور نماز فجر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تغییل پڑھا کرتے تھے بہنسبت دوسری رقت کے عمران بن یزید بن خالد بن مسلم ابو جمیل اسماعیل بن عبداللہ ابن سماعہ اوزاعی یحیاء بن ابی کسیر عبداللہ بن ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت فاتحہ اور دو صورتیں پڑھتے تھے نماز زہر کی پہلی دو رقت میں اور نماز عصر میں اور کبھی کبھی اتفاق سے مذکورہ دو نمازوں میں ایک آد آیت کریمہ ہم کو سنائی دیتی اور پہلی رقت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل فرماتے تھے عبداللہ بن سعید معاز بن حشام یحیاء بن ابو کسیر عبداللہ بن ابو قطادا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر کی پہلی دو رقت میں قراءت فرماتے کبھی ایک آدھ آیت کریمہ ہم لوگ سن لیا کرتے تھے اور پہلی رقت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری رقت سے طویل فرماتے تھے اور نماز فجر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقہ سے کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رقت کو دوسری رقت سے طویل فرماتے اور نماز عثر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رقت میں قراءت فرماتے لیکن پہلی رقت کو دوسری رقت سے طویل فرماتے اور دوسری کو چھوٹی کرتے یعنی مختصر پڑتے محمد بن مسننہ عبد رحمان بن مہدی عبان بن یزید یحیاء بن ابی کسیر عبد اللہ بن ابو قطادا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر اور نماز عثر کی پہلی دو رقت میں سورت فاتحہ اور دو سورت پڑھتے تھے اور بعد والی دو رقت میں دو سورت فاتحہ پڑھتے اور کبھی ایک آدھ آیت کریمہ اس طریقہ سے پڑھتے تھے کہ ہم لوگ سن لیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر کی پہلی رقت طویل پڑھا کرتے تھے قتیباہ ابن ابو عدی حجاج سواف یحیاء بن ابی کسیر عبداللہ بن ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر اور نماز حسر کی پہلی دو رقت میں سورت فاتحہ اور دو سورت پڑھا کرتے تھے اور ایک آدھ آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقہ سے پڑھا کرتے تھے کہ ہم لوگ وہ آیت کریمہ سن لیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر کی پہلی رقت لمبی کرتے اور دوسری رقت چھوٹی یعنی مختصر کرتے اور آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں بھی اسی طریقہ سے کرتے تھے عمرو بن علی عبد الرحمن حماد بن سلمہ سماک جابر بن سمراہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر اور نماز عثر میں والسماعی ذات البروج والسماعی والتوارق اور ان کے برابر صورت پڑھا کرتے تھے اسحاق بن منصور عبد الرحمن شعب سماک جابر بن سمراہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر میں واللیلی پڑھتے اور نماز عثر میں اس صورت کے برابر پڑھتے اور نماز فجر میں اس صورت سے لمبی صورت پڑھا کرتے تھے جیسے کہ صورت دہر اور صورت مرسلات یا صورت قاف اور صورت رحمان قطعباہ قطعف بن خالد زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہو ہم نے کہا جی ہاں انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ پانی لے کر آ پھر فرمایا کہ میں نے کسی امام کی اقتداء میں نماز نہیں ادا کی جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے زیادہ مشابہ ہو تم لوگوں کے امام کی نماز سے زیادہ زید نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز جو کہ اس زمانہ کے خلیفہ اور امام تھے وہ رکوع اور سجدہ انداح طریقہ سے ادا فرمایا کرتے تھے اور وہ قیام اور قعود کو مختصر کرتے حارون بن عبداللہ ابن ابو فدیک زحاق بن عثمان بکیر بن عبداللہ سلیمان بن یسار ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ہم نے کسی کی اقتداء میں نماز ادا نہیں کی جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتا ہو لیکن خلا شخص البتہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی نماز کے زیادہ مشابہ ہے سلیمان نے کہا کہ وہ نماز زہر کی پہلی دو رقت کو ہلکا پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہلکا کرتے تھے نماز عصر کو اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز مغرب میں مفصل کی چھوٹی صورت پڑھتے تھے اور نماز عشاء میں مفصل کی متوسط صورت تلاوت فرماتے تھے اور نماز فجر میں مفصل کی طویل صورت تلاوت فرماتے عبید اللہ بن سعید عبد اللہ بن حارس زحاق بن عثمان بکیر بن عبد اللہ بن عشج سلیمان بن یسار ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ میں نے کسی کی اختدام اس طرح کی نماز نہیں پڑھی جیسی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ ہو مگر یہ کہ فلان صاحب کی اختدام جو نماز پڑھی مطلب یہ ہے کہ فلان صاحب کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی نماز کے زیادہ مشابہ ہے اور وہ صاحب نماز زہر کی پہلی دو رقعت کو طویل کر پڑھتے تھے اور بعد والی دو رقعت کو مختصر کرتے اور نماز عثر کو مختصر پڑھتے اور نماز مغرب کی رقعات میں مفصل کی چھوٹی صورت تلاوت فرماتے اور نماز عشاء میں صورت والشمس پڑھتے اور اس کے برابر جو صورت ہیں اور نماز فجر میں دو صورت طویل پڑھتے محمد بن بشار عبد الرحمن صفیان محارب بن دسار جابر سے روایت ہے کہ قبیلہ انسار کے پانی کھینچنے والوں میں سے ایک صاحب حضرت معاز بن جبل کے پاس سے گزرے اور اس وقت معاز نماز مغرب ادا کرنے میں مشغول تھے اور انہوں نے نماز مغرب میں صورت باقاراہ شروع فرما رکھی تھی تو وہ شخص نماز ادا کر کے رخصت ہو گیا پھر یہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تک پہنچ گئی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اے معاز تم فتنہ برپا کر رہے ہو کیا تم فتنہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہو تم نماز میں کس وجہ سے صورت شمس وغیرہ دلاوت نہیں کرتے ہو گھر گھر سلم کی وفات ہو گئی کتاباہ مغرب میں سورت والمرسالات سنی ہے قتاباہ مالک زہری محمد بن جبیر بن متعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سورت و تور کی تلاوت نماز مغرب میں فرماتے تھے محمد بن عبداللہ بن یزید مقری حیواہ جعفر بن ربیعہ عبدالرحمن بن حرمز معاویہ بن عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن اقباہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے نماز مغرب میں صورت حامیم دخان کی تلاوت فرمائی محمد بن سلمہ ابن واہب عمرو بن حارس ابو اسود عرواہ بن زبیر زید بن ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت مروان سے فرمایا اے ابو عبد المالک تم نماز مغرب میں قل ہوا اللہ احد اور اِنَّا اَعْتُوَيْنَا كَلْكَوْسَرَ پڑھتے ہو انہوں نے فرمایا کہ ہاں زید نے کہا کیا یہ نئی بات ہے یا اس طریقہ سے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں بلا شباہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اس سے طویل صورت تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے یعنی علف لام مین فعد اور صورت اعراف محمد بن عبد العلا خالد ابن جریج ابن ابو ملیکاہ عرواہ بن زبیر مروان بن حکم سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے مجھ سے فرمایا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم نماز مغرب میں مختصر صورت تلاوت کرتے ہو حالانکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو طویل صورت دو طویل صورت میں سے تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے کہا کہ اے ابو عبداللہ طویل صورت کون سی ہے انہوں نے فرمایا صورت عراف عمرو بن عثمان بقیہ ابو حیواہ ابن ابو حمزاہ حشام بن عرواہ وہ اپنے والد سے عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نماز مغرب میں صورت عراف دو رقت میں تلاوت کی فضل بن سحل ابو جواب امار بن رزیق ابو اسحاق ابراہیم بن مہاجر مجاہد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیس مرتبہ نماز مغرب کی سنت میں اور نماز فجر کی سنت میں قل یا ایوہ الكافرون اور قل ہوا اللہ احد تلاوت فرماتے ہوئے سنا سلیمان بن داوود ابن وحب عمرو بن حارس سعید بن ابو حلال ابو رجال محمد بن عبد رحمان امیہ عمرہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک چھوٹے لشکر کا سردار بنا کر بھیجا وہ اپنے لوگوں کے ساتھ نماز میں قرآن کریم تلاوت کرتا تھا پھر آخر میں قل ہو اللہ احد پڑھتا لوگوں نے یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص سے دریافت کرو وہ شخص کس وجہ سے اس طریقہ سے کرتا ہے لوگوں نے اس شخص سے دریافت کیا تو اس شخص نے جواب دیا کہ صورت قل ہوا اللہ احد میں اللہ تعالی کی صفت ہے اس وجہ سے مجھ کو اس صورت کا پڑھنا بہت انداہ معلوم ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا تم اس سے کہ دو کہ اللہ تعالی اسے دوست رکھتا ہے قطبہ مالک عبید اللہ بن عبد الرحمن عبید بن حنین زید بن خطاب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو قل ہو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور لازم ہوگی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی چیز لازم ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت قطعباہ مالک عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو سعید قدری سے روایت ہے کہ ایک شخص کو متعدد مرتبا قل ہو اللہ احد پڑھتے ہوئے دیکھا جس وقت صبح ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا آپ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضاہ میں میری جان ہے کہ صورت قل ہو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے محمد بن بشار عبد الرحمن زائدہ منصور حلال بن یصاف ربیع بن خشیم عمرو بن میمون ابن ابو لیلہ امراح ابو ایوب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل ہو اللہ احد عجر و ثواب کے اعتبار سے تہائی قرآن کے برابر ہے محمد بن قدام جریر عمش محارب بن دسار جابر سے روایت ہے کہ حضرت معاز بن جبل کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز عشاء پڑھائی اور طویل صورت پڑھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاز تم کیا فتنا برپا کروگے اے معاز تم کیا فتنا برپا کروگے صورت اعلا اور صورت ذحا اور صورت انفتار کس طرف چلی گئیں یعنی تم نے ان صورتوں کو کس وجہ سے نماز میں نہیں پڑھا قطعب باہ لیس ابو زبیر جابر سے روایت ہے کہ حضرت معاز بن جبل نے اپنے لوگوں کے ساتھ نماز عشاء ادا کی اور اس کو لمبا کر دیا تو ایک شخص نماز توڑ کر چلا گیا حضرت معاز نے فرمایا کہ یہ شخص منافق ہے اس شخص کو جس وقت یہ خبر ہوئی کہ اس کو منافق قرار دیا گیا تو وہ شخص خدمت نبوی صلی اللہ والشمسی اور صورت اعلا اور صورت غاشیا اور صورت اقراء پڑھو محمد بن علی بن حسن بن شقیق حسین بن واقد عبداللہ بن بریدہ بریدہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء میں صورت والشمسی تلاوت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جیسی دوسری صورت تلاوت فرمایا کرتے تھے قطعباح مالک یحیی بن سعید عدی بن ثابت برا بن عازب سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء میں صورت والتینی تلاوت فرمائی اسم اسماعیل بن مسعود یزید بن زریع شعباح عدی بن ثابت برا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے کہ عشاء کی پہلی رقعت میں صورت والتینی پڑھی عمرو بن علی یحیی بن سعید شعباح ابو عون جابر بن سمراہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے حضرت سعد سے فرمایا کہ تمہاری ہر ایک بات اور ہر ایک عمل کے بارے میں لوگ شکایت کرتے ہیں یہاں تک کہ نماز کے بارے میں بھی شکایت کرتے ہیں حضرت سعد نے فرمایا کہ میں شروع کی دو رقت میں قراءت کو لمبا کرتا ہوں اور آخری دو رقت میں قراءت نہیں کرتا اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتا حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ یہی گمان ہے حماد بن اسماعیل بن ابراہیم ابن علیہ ابو حسن داوود طائی عبد المالک بن عمر جابر بن سمراہ سے روایت ہے کہ کوفاہ کے چند حضرات نے حضرت عمر کی خدمت میں حضرت سعد کی شکایت پیش کی اور عرض کیا کہ اللہ کی قسم وہ انداہ طریقہ سے نماز ادا نہیں کرتے سعد نے فرمایا میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھتا ہوں اور میں اس میں کسی قسم کی کوئی کوتا ہی نہیں کرتا اور میں شروع کی دو رقعت کو طویل کرتا ہوں اور بعد والی دو رقعت کو مختصر کرتا ہوں عمر نے فرمایا کہ ہم کو بھی یقین ہے تم سے کہ تمہاری شکایت بیکار ہے اور واقعی آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق چلتے ہیں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عمل کرتے ہیں اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس عامش شقیق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ان تمام صورتوں سے واقف ہوں جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور وہ صورتیں بیس ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کو دس رقعات میں پڑھا کرتے تھے پھر انہوں نے القماہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اندر داخل ہوئے اس کے بعد حضرت القماہ باہر کی جانب نکلے حضرت شقیق نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان سے دریافت کیا ان صورت سے متعلق تو انہوں نے ان صورتوں کا ذکر فرمایا اسمعیل بن مسعود خالد شعباہ عمرو بن مراہ ابو وائل سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے نقل کیا کہ میں نے مفصل کو یعنی اس کی تمام صورتوں کو یعنی صورت حجرات سے لے کر آخر تک کی صورت کو ایک ہی رقط میں تلاوت کیا انہوں نے فرمایا کہ یہ تو شعر کی طرح جلدی جلدی پڑھنا ہو گیا اور میں ان صورتوں کو شناخت کرتا ہوں جو کہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ساتھ شامل کر کے پڑھا کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے مفصل کی بیس صورتیں بیان فرمائیں اور ہر ایک رقط میں دو دو صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے امرو بن منصور عبداللہ بن رجا اسرائیل ابو حسین یحیی بن وساب مسروق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں نے آج کی رات ایک رقت میں پوری مپسل صورتیں پڑھ دیں انہوں نے فرمایا کہ کیا شعر کی طرح سے تم اڑتے ہوئے چلے گئے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صورت کو جوڑ کر تلاوت فرمایا کرتے تھے اور وہ مفصل کی بیس صورتیں تھیں یعنی حامیم سے لے کر آخر قرآن کریم تک محمد محمد علی خالد ابن جریج محمد بن عباد رافعاہ ابن سفیان عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس جس دن مکہ مکرمہ فتاح ہوا میں اس روز رسول کریم صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی جانب رخ فرما کر نماز ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتے اتار کر بائیں جانب رکھے اور صورت مؤمنون شروع فرمائی پس جس وقت حضرت نوسیٰ اور حضرت قیسیٰ کے تذکراہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانسی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کر لیا محمد بن بشار یہیہ عبد رحمان ابن ابو عدی شعب سلیمان سعد بن عبیدہ مستورد بن احنف حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر نماز ادا کی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں پس جس وقت عذاب الہی سے متعلق آیت کریمہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک جاتے اور اللہ تعالی کی پناہ مانگتے اور جس وقت آیت کریمہ رحمت نازل ہوتی تو رک جاتے اور دعا مانگتے اور دوران رکوع سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی یلع علا پڑھتے محمد بن آدم حفظ بن غیاس علا بن مسیب عمرو بن مراہ طلحاہ بن یزید حزیفاہ عامش سعد بن عبیدہ مستورد بن احنف سلاح بن زفر حزیفاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورة بقراہ اور سورة آل عمران اور سورة نساء ایک رقعت میں تلاوت فرمائی جس وقت رحمت کی آیت تلاوت فرماتے تو اللہ تعالی سے رحمت مانگتے اور جس وقت آیت عذاب تلاوت فرماتے تو اس اللہ عز و جل کی پناہ مانگتے نوح بن حبیب یاہیہ بن سعید قطان قداماہ بن عبداللہ جسراہ بنت دجاجاہ ابوزر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے اور ایک آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کر دی یعنی صبح ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی آیت کریمہ تلاوت فرماتے رہے اور وہ آیت کریمہ یہ تھی انت تعذب ہم فان نہم عباد کا وان تغفر لاہم فان نکا انت العزیز الحکیم یعنی اے اللہ اگر تو بندوں پر عذاب نازل کر دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر مغفرت فرماتے تو تو بلا شباہ غالب اور حکمت والا ہے واضح رہے کہ مذکورہ بالا آیت کریمہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام قیامت کی دن بارگاہ الہی میں عرض کریں گے احمد بن منیع یعقوب بن ابراہیم دورقی حشیم ابو بشر جعفر بن ابو وحشیہ ابن یاس سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کریمہ وَلَا تَجْهَر بِفَلَاتِ كَ وَلَا تُخَافِت بِهَا کی تفسیر میں روایت ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں روح پوش تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے احباب کے ہمراہ نماز ادا فرماتے تھے تو قرآن کریم بلند آواز سے تلاوت فرماتے اور جس وقت اہل شرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتے تو نعوذ باللہ قرآن کریم کو برا کہتے اور جس ذات نے قرآن کریم نازل فرمایا اور جو قرآن کریم لے کر حاضر ہوئے جبرائیل اس کو بھی برا بھلا کہتے اس پر اللہ تعالی نے اپنے پیغام لانے والوں سے ارشاد فرمایا تم اتنی آواز میں نہ پکارو مطلب یہ ہے کہ تم قرآن کریم بہت زیادہ آواز سے نہ پڑھو ایسا نہ ہو کہ مشرقین قرآن کریم سن لیں اور قرآن کریم کو برا کہہ دیں اور نہ بہت زیادہ آہستہ سے قرآن کریم پڑھو کہ تمہارے ساتھی نہ سن سکیں بلکہ تم درمیان درمیان کا راستہ اختیار کرو وہ راستہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھی سن لیں اور باہر والے کافر نہ سنیں محمد بن قدامہ جریر آمش جعفر بن عیاس سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بلند آواز سے قرآن کریم تلاوت فرماتے اور جس وقت اہل شرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کر آیا ہے اس کو بھی برا کہتے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قرآن کریم کو ہلکی آواز سے پڑھنے لگے اس قدر آہستہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھیوں کو بھی نہ سنائی دے سکے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی یا عقوب بن ابراہیم دورقی وقیع مسعر ابو علی یحیی بن جعدا ام حانی سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی خیرات کو مسجد میں سنتی تھی اور میں اپنی چھت کے اوپر ہوتی تھی عمرو بن علی عبد الرحمن جریر بن حازم ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا رسول کریم جریر یاہیہ شعباہ تلحاہ عبد الرحمن بن عوساجاہ برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ قرآن کریم کو اپنی انداح آواز سے زینت دو ابن عوساجاہ نے فرمایا میں اس بات کو بھول گیا تھا تو مجھ کو یہ بات ابن مزاحم نے یاد دلائی محمد بن زمبور مکی ابن ابو حازم یزید بن عبداللہ محمد بن ابراہیم ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کسی چیز کو اس طریقہ سے نہیں سنتا کہ جس طریقہ سے قرآن کریم کو سنتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کہ انداح آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرے مبارک قطعبہ آواز والے نبی کی زبان سے قرآن سنتے ہیں سلمان بن داود ابن وحب کمرو بن حارس ابن شہاب ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ کی قرآت سنی تو فرمایا کہ تم کو حضرت داود علیہ السلام کا لہجاہ عطا فرمایا گیا ہے عبدالجبار بن علیہ بن عبدالجبار سفیان زہری قرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تلاوتِ قرآن کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا کہ تم کو آلِ داود کی خوشحانی سے حصہ عطا فرمایا گیا ہے اسحاق بن عبراہیم عبدالرزاق معمر زہری عرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تلاوتِ قرآن کریم سنی تو ارشاد فرمایا کہ ان کو حضرت داود کی ایک پانسری ملی ہے قطعباہ لیس بن سعد عبداللہ بن عبیداللہ بن ابو ملیکاہ یا علا بن مملک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت اور نماز کے متعلق دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ تم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے کیا تعلق ہے پھر انہوں نے بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قراءت کو کہہ وہ قراءت بالکل صاف تھی اور ایک ایک کر کے ہر ایک حرف علیہ داہ معلوم ہوتا تھا سوید بن نصر عبداللہ بن مبارک یونس زہری ابو سلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جس وقت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ ہمیں مروان نے خلیفہ مقرر کیا تو وہ جس وقت نماز فرض کے واسطے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے پھر رکوع فرماتے وقت تکبیر فرماتے پھر جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولکل حمد پڑھتے پھر تکبیر کہتے جس وقت آپ سجدے کے واسطے جھک جاتے پھر جس وقت دو رقت کے بعد تشہد پڑھ کر اٹھتے تو تکبیر کہتے اور اس طریقہ سے وہ پوری نماز میں کرتے پھر جس وقت نماز سے فراقت ہو گئی اور سلام پھیرا تو لوگوں کی جانب مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں تم سب سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہوں نماز پڑھنے کے اعتبار سے یعنی میری نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہ ہے علی بن حجر اسماعیل سعید قطاداہ نثر بن قاسم لیسی مالک بن حویر اس سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے جس وقت تکبیر فرماتے اور جس وقت رکوع فرماتے اور رکوع سے سر اٹھاتے کانوں کی لو تک خطیبہ صوفیان زہری سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز شروع فرماتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے مونڈھوں تک اور اسی طریقہ سے جس وقت رکوع فرماتے اور رکوع سے سر اٹھاتے سوید بن نفر عبداللہ بن مبارک صوفیان عاصم بن کلیب عبدالرحمن بن اسود القماہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کیا میں تم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں نہ بتلا دوں پھر وہ کھڑے ہوئے انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے پہلی مرتبہ میں یعنی جس وقت نماز شروع کی پھر ہاتھ نہ اٹھائے قطعبہ فزیل عامش عمارہ بن عمر ابو معمر ابو مسعود سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو اپنی پشت کو برابر نہ کرے رکوع اور سجدہ میں سوید بن نثر عبداللہ بن مبارک سعید بن ابو عروباہ حماد بن سلمہ قطاداہ انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ سیدھے اور ٹھیک ہو جاؤ رکوع اور سجدہ میں اور تم لوگوں کو رکوع اور سجدے میں کتے کی طراح ہاتھ نہ پھیلائے اسماعیل بن مسعود خالد بن حارس شعباہ سلیمان ابراہیم حلق ماہ اسود سے روایت ہے کہ ہم دونوں عبداللہ بن مسعود کے ہمراہ ان کے مکان میں تھے انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں ہم لوگوں نے عرض کیا جی ہاں پھر عبداللہ بن مسعود نے امامت فرمائی اور ہم دونوں کے درمیان میں کھڑے ہو گئے نہ تو ازان پڑھی اور نہ اقامت اور فرمایا جس وقت تم تین آدمی ہوں تو تم اسی طرح سے کرو مطلب یہ ہے کہ امام درمیان میں کھڑا ہو اور دونوں مقتدی دائیں اور بائیں کھڑے ہوں اور جس وقت تین سے زیادہ مقتدی ہوں تو تم میں سے کوئی شخص امامت کرے اور چاہیے کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو بچھائے اپنی رنوں پر گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی اگلیوں کے اختلاف کو احمد بن سعید رباتی عبد الرحمن ابن عبد اللہ عمرو ابن ابی قیس زبیر بن عدی ابراہیم اسود القماح سے روایت ہے کہ دونوں حضرات نے فرمایا ہم لوگوں نے عبد اللہ بن مسعود کے ہمراہ نماز ادا کی ان کے مکان میں اور وہ ہمارے درمیان میں کھڑے ہو گئے تو ہم لوگوں نے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا انہوں نے ہمارے ہاتھ وہاں سے اٹھا دیئے اور انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ اللہ نے ہم لوگوں کو نماز کی تعلیم دی آپ صلی اللہ اللہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ اللہ نے تکبیر پڑھی جس وقت آپ صلی اللہ اللہ وآلہ وسلم رکو فرمانے لگے تو دونوں ہاتھ ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھٹنوں کے درمیان میں رکھ لیے اور رکو کیا جس وقت یہ حدیث حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں آئی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی نے درست فرمایا اور پہلے اسی طریقہ سے حکم تھا پھر رکوع میں دونوں گھٹنوں کے پکڑنے کا حکم ہوا قطعباہ ابو عوانہ ابو یعفور مسعب بن سعد سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد کے پاس کھڑے ہو کر نماز ادا کی اور دونوں ہاتھوں کو رکوع میں گھٹنوں کے درمیان میں رکھا پھر میں نے دوسری مرتبہ اسی طرح کیا یعنی دونوں ہاتھ ملا کر گھٹنوں کے درمیان میں رکھا میرے والد نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور فرمایا ہم کو اس سے منع فرمایا گیا اور ہاتھوں کو گھٹنوں پر جمانے کا حکم ہوا عمرو بن علی یا یا بن سعید اسماعیل بن ابو خالد زبیر بن عدی مسعب بن سعد سے روایت ہے کہ میں نے رکوع میں دونوں ہاتھ جڑے تو میرے والد حضرت سعد بن وقاس نے فرمایا کہ پہلے ہم اس طریقہ سے کرتے تھے پھر ہم کو حکم ہوا گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا محمد بن بشار ابو داوود شعب آمش ابراہیم ابو عبد رحمان عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا مسنون ہے تو تم لوگ گھٹنوں کو پکڑ لو سوید بن نصر عبداللہ سفیان ابو حسین ابو عبد الرحمن سلامی سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا رکوع میں گھٹنوں کو پکڑنا مسنون ہے حناد بن سری ابو احوس قطاع بن سائب سالم سے روایت ہے کہ ہم لوگ ابو مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ ہم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کرو چنانچہ وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے اور تکبیر پڑھی اور جس وقت رکوع کیا تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھا اور اپنی انگلیاں ان سے نیچے رکھ دیں اور اپنی دونوں گوہنیاں پیٹ سے جدا رکھیں یہاں تک کہ ہر ایک عزو سیدھا ہو گیا پھر سمع اللہ لمن حمیدا فرمایا یہاں تک کہ ہر ایک عزو سیدھا ہو گیا احمد بن سلیمان رہاوی حسین زائدہ عطا سالم ابو عبداللہ اقباہ بن عمرو سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کے سامنے اس طریقہ سے نماز ادا کروں جیسے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے کہا کہ ضرور پڑھو چنانچہ وہ کھڑے ہو گئے جس وقت انہوں نے رکوع کیا تو دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھ لیں اور اپنی انگلیاں گھٹنوں کے نیچے کر لیں اور اپنی دونوں بغل کو کھول دیا یہاں تک کہہ اپنی جگاہ پر ہر ایک عزو جم گیا پھر سر اٹھایا اور کھڑے ہو گئے یہاں تک کہہ ہر ایک عزو سیدھا ہو گیا پھر سجدہ کیا تو دونوں بغل کھول دیئے یہاں تک کہہ اپنی جگاہ پر ہر ایک عزو جم گیا پھر بیٹھ گئے یہاں تک کہہ اپنی جگاہ پر ہر ایک عزو جم گیا پھر سجدہ کیا پھر چاروں رقت میں اس طریقہ سے کیا اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقہ سے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقہ سے ہم لوگوں کے ہمراہ نماز ادا فرماتے تھے یعقوب بن ابراہیم ابن علیہ عطا بن صائب سالم برراد روایت ہے کہ حضرت ابو مسعود نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سکھ لادوں ہم نے عرض کیا کہ ضرور چنانچہ وہ کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہہ دی اور جس وقت انہوں نے رکوع کیا تو اپنی بغلوں کو کشادا رکھا حتی کہ جس وقت ہر ایک عزو اپنی جگاہ جم گیا تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور چاروں رقت اسی طریقہ سے ادا کی پھر فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طریقہ سے نماز ادا فرماتے ہوئے دیکھا ہے محمد محمد بشار یحیہ عبد الحمید بن جعفر محمد بن عمرو بن عطا ابو حمید ساعیدی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت رکو فرماتے تو اعتدال کرتے یعنی اپنے سر کو نہ نیچا کرتے نہ اونچا کرتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک اور پشت مبارک برابر رکھتے تھے اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے عبداللہ بن سعید حماد بن مسعدہ عشعس محمد عبیدہ علی سے روایت ہے کہ مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصی حریر اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور بحالت رکو قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا عبید اللہ بن سعید یحیی بن سعید ابن عجلان ابراہیم بن عبداللہ بن حنین عبداللہ ابن عباس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے اور رکوع میں قرآن کریم پڑھنے اور قصی اور قسم میں رنگے ہوئے کپڑے پہن لینے کی ممانعت فرمائی حسن بن داوود منقادیری ابن ابو فدیک زحاق بن عثمان ابراہیم بن حنین عبداللہ بن عباس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے منع فرمایا اور میں یہ بات نہیں کہتا ہوں کہ تم کو منع فرمایا سونے کی انگوٹھی پہن لینے سے اور قصی اور سرخ رنگ کے کپڑے پہن لینے اور قسم میں رنگ دیے ہوئے کپڑے پہن لینے سے اور رکوع میں قراءت کرنے سے منع فرمایا عیسی بن حماد زغباہ لیس یزید بن ابو حبیب ابراہیم بن عبداللہ بن حنین علی سے روایت ہے کہ مجھ کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصی اور قسم میں رنگین کپڑے پہن لینے سے اور سونے کی انگوٹھی اور رکوع میں قرآن کریم پڑھنے سے منع فرمایا قطیباہ قطیباہ مالک نافع ابراہیم بن عبداللہ بن حنین وہ اپنے والد سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھ کو قصی اور قسم میں رنگے ہوئے کپڑوں کے پہننے اور دوران رکوع تلاوت قرآن سے منع فرمایا قطیباہ بن سعید سفیان سلیمان بن سحیم ابراہیم بن عبداللہ بن معبد بن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے حجراہ مبارک کا پرداہ اٹھایا اور اس وقت لوگ صف باندھے ہوئے تھے نماز ادا کرنے کے لئے حضرت ابو بکر کی اختداء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو البتہ پیغمبری کی خوش خبری میں سے کچھ نہیں رہا لیکن سچا خواب کہ اس کو مسلمان دیکھے یا اور کوئی دوسرا شخص اس کے واسطے دیکھے پھر فرمایا کہ تم لوگ خبردار ہو جاؤ کہ مجھ کو رکوع اور سجدہ میں قرآن کریم پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے لیکن رکوع میں تم لوگ عظمت بیان کرو اپنے پروردگار کی اور تم لوگ سجدے میں دعا کے واسطے کوشش کرو کیونکہ اس میں دعا کا قبول ہونا عین ممکن ہے کیونکہ سجدہ بہت زیادہ آجزی پر مشتمل ہے اپنے مالک کے سامنے تو امید ہے کہ مالک اپنے بندہ پر رحم کرے اور جو چیز مانگے وہ چیز ملے اسحاق بن ابراہیم ابو معاویہ عمش سعد بن عبیدہ مستورد بن احنف سلاح بن زفر حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے رکوع فرمایا اور اس میں سبحان ربی یالعظیم فرمایا اور سجداہ میں سبحان ربی یالعلا فرمایا اسماعیل بن بن مسعود خالد یزید شعبہ منصور ابو زحا مسروق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اکثر اپنے رکوع اور سجداہ میں فرماتے تھے سبحان کا ربنا و بحمد کا اللہم مغفر لی محمد بن عبد العلا خالد شعبہ قطادہ مترف حائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنے رکوع میں فرماتے تھے سبوح قدوس رب الملائکات والروح عمرو بن منصور یعنی نسائی آدم بن ابو یاس لیس معاویہ یعنی ابن سوالح ابن قیس کنڈی عمرو بن قیس قاسم بن حمید عوف بن مالک سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس ایک رات حاضر ہوا تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے رکوع فرمایا تو صورت باقرہ کے برابر ٹھہرے رہے یعنی اس قدر دیر تک رکوع میں رہے آپ صلی اللہ رہو علیہ و علیہ وسلم رکوع میں سبحان زل جباروتی والملاکوتی والکبریائی والعزاماتی پڑھتے تھے عمرو بن علی عبد الرحمن بن مہدی عبد العزیز بن ابو سلمہ عمی ماجشون بن ابو سلمہ عبد الرحمن آرج عبید اللہ بن ابو رافع علی بن ابو طالب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جس وقت رکوع فرماتے تو فرماتے اللہ اللہ لکا رکعت ولکا اسلمت وبکا آمنت خشع لکا سمعی وبساری وعزامی ومخی وعصابی پڑھتے یاہیہ بن عثمان حمسی ابو حیوہ شعیب محمد بن منقدر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جس وقت رکوع فرماتے تو فرماتے اللہ لکا رکعت وبکا آمنت ولکا اسلمت وعليک تبکلت انت ربی خشع سمعی وبساری ودامی ولحمی وعزمی وعصابی للہ رب العالمین یحیی بن عثمان ابن حمیر شعیب محمد بن منقدر عبدالرحمن عارج محمد بن مسلمہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جس وقت نماز نفل ادا فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دوران رکوع یہ دعا پڑھتے اللہ 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 لکا رکاعت و بکا آمنت و لکا اسلمت و علیہ تبا 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 ربی خوشع سمعی و بسار و لحم و دام و مخ و حساب لیللہ رب العالمین ترجمہ اور تجھ پر ایمان لائیا اور تیرے سامنے گردن رکھ دی اور تجھ پر بھروسہ کیا تو میرا پالنے والا ہے میرے کان اور میری آنکھ اور گوشت اور خون اور سفر اور پٹھے تمام کے تمام اللہ کے سامنے جھک گئے ہیں جو کہ تمام جہان کا پالنے والا ہے کتباہ بکر بن مزر ابن عجلان حلی بن یاہیہ زوراقی وہ اپنے والد سے عمیہ رفاعہ بن رافع سے روایت ہے کہ وہ بدری تھے یعنی غزواہ بدر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شریک جہاد ہوئے تھے وہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شخص کو دیکھ رہے تھے لیکن اس شخص کو اس کا علم نہیں تھا جس وقت وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں حاضر ہوا اور سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس کے سلام کا جواب دیا پھر ارشاد فرمایا جا تم نے نماز نہیں پڑھی تم دوبارہ نماز پڑھو اس شخص نے دوسری یا تیسری مرتبہ میں حرز کیا اس ذات کی قسم جس نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے میں تو بالکل تھک چکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سکھلا دیں اور فرمائیں کہ کس طریقہ سے نماز ادا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم نماز ادا کرنا چاہو تو تم ٹھیک طریقہ سے وضو کرو پھر کھڑا ہو اور قبلہ لخ ہو کر تکبیر پڑھو پھر قرآن کریم پڑھو اس کے بعد تم سکون اور اتمنان کے ساتھ رکوع کرو پھر تم سر اٹھاؤ اور سکون کے ساتھ سیدھا کھڑے ہو جاؤ پھر تم اتمنان سے سجدہ کرو جس وقت تم اس طریقہ سے کر لوگے تو تم واقعی صحیح طریقہ سے نماز ادا کر لوگے اور تم اس میں جس قدر کمی کروگے تو تم درحقیقت نماز میں کوتاہی کے مرتقب ہوگے محمد بن عبد العلا خالد شعب قطاد انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا تم رکوع اور سجدہ کو مکمل کرو جب کہ تم رکوع اور سجدہ کرو سوید بن نثر عبداللہ بن مبارک قیس بن سلیم عنبری القما بن وائل وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی اقتدام نماز ادا کی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے جس وقت نماز شروع فرماتے اور جس وقت رکوع فرماتے اور جس وقت سمع اللہ لیمن حمیدا فرماتے جناب قیس نے نقل فرمایا ہے کہ دونوں کانوں تک اسماعیل بن مسعود یزید ابن زریع سعید قطاداہ نثر بن قاسم مالک بن حویرس سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت دونوں کانوں کی لو تک عمرو بن علی یحی بن سعید مالک بن انس زہری سالم عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کو دونوں مونڈھوں تک اٹھاتے تھے جس وقت نماز شروع فرماتے اور جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے تو اسی طریقہ سے کرتے اور جس وقت سمع اللہ لمن حمد کہتے تو ربنا لکل حمد پڑتے اور دونوں سجدہ کے درمیان ہاتھ نہ اٹھاتے بخاری سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نماز پڑھتا ہوں پھر انہوں نے نماز ادا کی تو ہاتھ نہیں اٹھائے لیکن ایک مرتبہ یعنی جس وقت نماز شروع فرمائی تو ایک مرتبہ اس وقت ہاتھ اٹھائے سوید بن نصر عبداللہ مالک ابن شہاب سالم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز شروع فرماتے تو دونوں ہاتھ کو مونڈ ہوں تک اٹھاتے اور اسی طریقہ سے ہاتھ اٹھاتے جس وقت رکوع میں جانے کے واسطے تکبیر پڑتے اس طریقہ سے جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ کو مونڈ ہوں تک اٹھاتے اور سمع اللہ لی من حمیدہ ربنا لکل حمد پڑتے اور سجدہ میں ہاتھ نہ اٹھاتے اسحاق بن ابراہیم عبد الرزاق معمر زہری ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ربنا وآلہ کا لحمد پڑتے تھے حناد بن سری ابن عینا زہری انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے سے دائیں جانب سے نیچے گر گئے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے واسطے حاضر ہوئے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ امام تو اس واسطے ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اور وہ جس وقت رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ اور جس وقت وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ اور جس وقت وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھے تو تم ربنا والا کل حمد پڑھو محمد بن سلمہ ابن قاسم مالک نعیم بن عبداللہ علی بن یاہیہ زراقی رفاع بن رافع فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے جب رکوع سے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو ایک شخص نے کہا ربنا و لکل حمد حمدا کسیرا تییبا مبارکا فیہی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا کہ یہ کلمہ کہنے والا کون ہے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیس سے زیادہ فریشتوں کو اس کلمہ پر تہلے حاصل کرنے کے لئے جھپٹتے ہوئے دیکھا قطعب مالک سمئی ابو سوال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت امام سمئ اللہ لی من حمیدہ کہے تو تم ربنا و علا کا لحمد پڑھو جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے برابر ہوگا اور اس کے پیچھے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اسماعیل بن مسعود خالد سعید قطاداہ یونس بن جبیر حتان بن عبداللہ خالد ابو موسی موسی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک روز خطبہ دیا اور ہم لوگوں کو نماز کے طریقے سکھلائے پھر ارشاد فرمایا جس وقت تم لوگ نماز پڑھو تو تم لوگ صفے کھڑی کرو اور تم لوگوں میں سے ایک شخص امامت کرے جس وقت امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جس وقت وہ غیر المغضوب علیہ ولد ظالین کہے تو تم لوگ آمین کہو اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے گا اور جس وقت وہ تکبیر کہے اور رکوع کرے تو تم لوگ بھی تکبیر کہو اور تم لوگ رکوع کرو کیونکہ تم لوگوں سے پہلے امام رکوع کرتا ہے اور تم لوگوں سے قبل سر اٹھاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جانب کی کمی دوسری جانب نکل جائے گی مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اس کے بعد رکوع کرو تو وہ لوگوں سے قبل سر سر اٹھائے گا اور تم لوگ اس کے بعد سر اٹھاؤگے پس تم لوگوں کا رکوع بھی اس کے رکوع کے برابر ہوگا اور جس وقت امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم لوگ اللہم ربنا وَالَكَ لِحَمْد کہو اللہ تعالی تمہارا کہنا سن لے گا کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کی زبان سے ارشاد فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ مطلب یہ ہے کہ سن لیا اللہ نے جو شخص اس کی تعریف کرے پھر جس وقت وہ تکبیر کہے اور سجدہ کرے تو تم لوگ بھی تکبیر کہو اور سجدہ کرو اس لیے کہ امام تم سے پہلے سجدہ کرتا ہے اور سر اٹھاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا پھر اس جانب کی کمی دوسری جانب سے پوری ہو جائے گی اور جس وقت امام بیٹھ جائے تو تم لوگوں میں سے ہر ایک شخص بیٹھ جائے اور تمہارے بیٹھ میں ہر ایک شخص اس طریقہ سے کہے اتحیات اتحیات بیٹھ 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 شعباہ شعباہ حکم عبد الرحمن بن ابی لیلا برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع اور رکوع سے سر اٹھانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ جانا یہ تمام کے تمام برابر ہوتے تھے ابو داود سلیمان بن سیف سعید بن عامر ہشام بن حسان قیس بن سعد بن عامر عطا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت سمع اللہ لیمن حمیدہ کہتے تو اس کے بعد فرماتے اللہ لکل حمد مل السماوات و مل ال عرض و مل ا ما شئت من شئیئ بعد اے اللہ پالنے والے تیری تعریف کرتا ہوں آسمان اور زمین بھر بقدر آسمان و زمین اور اس کے علاوہ ہر اس چیز پر جس پر تم چاہو محمد محمد اسماعیل بن ابراہیم یحییہ بن ابو بکیر ابراہیم بن نافع وحب بن میناس حدانی سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت رکوع فرما کر سجدہ میں جانا چاہتے تو فرماتے اللہ ربنا و لک الحمد مل السماوات و مل ال عرض و مل آ ما شئت من شیئن بعد عمرو بن حشام ابو امی حرانی مخلد سعید بن عبدالعزیز حتی یا بن قیس خزا بن یاہیہ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سمی اللہ لی من حمیدا فرماتے پھر فرماتے ربنا لکل حمد آخر تک اے پالنے والے ہمارے تیری تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں پھر اس کے بعد جس کو تو چاہے اے تعریف اور بڑائی کے لائق تیری ذات آلہ ہے بندوں نے کہا اور ہم سب تیرے بندے ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے تیرے دیئے ہوئے انعام کو اور تیرے سامنے مالدار کا مال کام نہیں آتا حمید بن مسعدہ یزید بن زریع شعبہ عمرو بن مراہ ابو حمزہ حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ہمراہ ایک رات نماز ادا کی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے تکبیر پڑھی تو ارشاد فرمایا اللہ اکبر زل جباروتی والمالاکوتی وآلہ 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 سبحان سبحان ربی العظیم فرماتے اور جس وقت رکوع سے سر اٹھایا تو آپ وآلہ 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 انہوں سے روایت ہے رسول کریم سبحان وآلہ 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 نے ایک ماہ تک رکوع کرنے کے بعد دعا قنوت پڑھی اور حضرت سبحان وآلہ 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 قبیلہ رعد اور زکوان اور عصبیہ کے واسطے بددعا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی قطعبا حماد ایوب ابن سیرین سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دریافت کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھی انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں پڑھی ہے آپ سے دریافت کیا گیا کہ رقوع سے قبل یا رقوع کے بعد انہوں نے فرمایا رقوع کے بعد اسماعیل بن مسعود بشر بن مفضل یونس ابن سیرین سے روایت ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے نقل کیا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز فجر ادا کی تھی اس نے کہا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا دوسری رقت میں تو کچھ دیر کھڑے رہے دعائے قنوت پڑھنے کے واسطے محمد بن منصور سفیان زہری سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا رکوع سے فجر کی دوسری رقت میں تو فرمایا اللہ نجات دے ولید بن ولید کو اور سلمہ بن ہشام کو اور عیاش بن عبی ربیعہ کو اور جو کمزور حضرات مکہ مکرمہ میں کفار کے ہاتھ میں پھنس گئے ہیں یا اللہ اپنا عذاب سخت بنا دے قبیلہ مذر پر اور ان کے سال حضرت یوسف علیہ اسلام کے زمانہ جیسے سال بنا دے عمرو بن عثمان بقیہ ابن ابو حمزہ محمد سعید بن مسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز میں دعا فرماتے سمع اللہ لیمن حمدہ ربنا وعلق الحمد کھڑے کھڑے سجدے سے پہلے آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم فرماتے تھے یا اللہ نجات دے ولید بن ولید کو اور سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ کو اور جو ضعیف لوگ مکہ مکرمہ میں رہ گئے ہیں مسلمانوں میں سے ان کو یا اللہ سخت کر دے اپنا عذاب قبیلہ مذر پر اور ان کے سال ایسے ہوں کہ جیسے حضرت یوسف کے سال تھے پھر فرماتے تھے اللہ اکبر اور سجدہ فرماتے تھے اور اس زمانہ میں عرب کے قبیلہ مذر کے لوگ آن حضرت اللہ علیہ و علیہ وسلم کے مخالف تھے سلیمان بن سلم بلخی نظر حشام یاہیہ ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ تم لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی نماز دکھ لاؤں تو وہ آخر رقت میں نماز زہر اور نماز عیشہ اور نماز فجر میں سمیع اللہ لی من حمیداہ کے بعد قنوت پڑھا کرتے تھے اور اہل اسلام کے لیے دعا فرماتے اور کفار پر لعنت فرماتے عبید اللہ بن سعید عبد الرحمن سفیان شعباہ عمرو بن مراہ عمرو بن علی یاہیہ شعباہ سفیان عمرو بن مراہ ابن ابن ابو لیلہ برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز فجر اور نماز مغرب میں قنوت پڑھا کرتے تھے محمد بن مسنہ ابو دعوود شعباہ قطاداہ انس ہشام قطاداہ انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک ماہ تک چند لوگوں پر قنوت پڑھی یا عرب کے چند قبائل پر لعنت فرمائی پھر اس کو چھوڑ دیا اور یہ قنوت آپ نے رقوع فرمانے کے بعد پڑھی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک ماہ تک قنوت پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم لعنت فرماتے تھے قبیلہ رعل اور زکوان اور قبیلہ لہیان پر اسحاق بن ابراہیم عبدالرزاق معمر زہری سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے جس وقت سر اٹھایا نماز فجر کی آخری رقت میں رکوع سے تو فرمایا اللہ تعالی لعنت کرے فلان اور فلان شخص پر اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے بدعا فرمائی کچھ منافقین کے واسطے جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے اور ان لوگوں کے دلوں میں کفر بھرا ہوا تھا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ یعنی تجھ کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ تعالی کو اختیار ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے یا ان پر عذاب نازل فرمائے پس وہ لوگ گناہ گار ہیں اسحاق بن ابراہیم محاز بن ہشام قطاداہ انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک ماہ تک قنوت پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بدعا فرماتے تھے عرب کے ایک قبیلہ پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یہ قنوت پڑھنا ترک فرما دیا قطعباہ خلف ابن خلیفہ ابو مالک اشجعی اپنے والد سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی اختدام نماز ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے قنوت نہیں پڑھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اختدام نماز ادا کی تو انہوں نے قنوت نہیں پڑھی اور حضرت عمر فاروق کی اختدام نماز ادا کی تو انہوں نے قنوت نہیں پڑھی اور حضرت قسمان زن نورین کی اختدام نماز ادا کی تو دیکھا کہ انہوں نے بھی قنوت نہیں پڑھی پھر فرمایا کہ اے صاحب زادے یہ ایک بالکل نیا کام ہے قطعباح عباد محمد بن عمر سعید بن حارس جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے تو میں دوران نماز ہی ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھا لیا کرتا تھا پھر میں اس کو دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں رکھ لیا کرتا تھا ان کو تھنڈا کرنے کے لیے اور جس وقت میں سجدہ کرتا تھا تو میں ان کو اپنی پیشانی کے نیچے رکھ لیا کرتا تھا یا رہیہ بن حبیب بن حرابی حماد غیلان بن جریر مترف سے روایت ہے کہ میں نے اور حضرت عمران بن حسین نے حضرت علی کی اقتدام نماز ادا کی وہ جس وقت سجدہ فرماتے تو تکبیر فرماتے اور جس وقت سجدہ سے سر اٹھاتے تو تکبیر فرماتے اور جس وقت دو رقت ادا فرما کر اٹھ جاتے تو تکبیر فرماتے اور جس وقت وہ نماز سے فراغت حاصل کر چکے تو حضرت عمران نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ انہوں نے یعنی حضرت علی نے مجھ کو نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ فرما دی عمرو بن علی معاز یاہیہ زہیر ابو اسحاق عبد الرحمن بن اسود القماح اسود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک جھکنے اور اٹھنے کے وقت تکبیر فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تائیں اور بائیں جانب سلام پھیرا کرتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہم کی بھی یہی عادت مبارکا تھی اسماعیل بن مسعود خالد شعباہ ابو بشر یوسف ابن ماحق حکیم سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ میں سجدہ نہیں کروں گا لیکن کھڑے کھڑے محمد بن مسنہ ابن ابو عدی شعباہ قطاداہ نصر بن عاصم مالک بن حویرس سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے یعنی نماز شروع کرتے وقت اور جس وقت رکوع میں سر اٹھایا کانوں کی لو تک محمد بن مسنہ عبد الاعلا سعید قطاداہ نصر بن عاصم مالک بن حویرس سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا پھر اسی طرح بیان فرمایا محمد بن مسنہ معاز بن ہشام قطاداہ نصر بن حاصم مالک بن حویرس سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جس وقت نماز میں جاتے پھر روایت اسی طریقہ سے بیان فرمائی البتہ اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جس وقت رکوع فرماتے تو اس طریقہ سے عمل فرماتے اور جس وقت سجدہ سے سر اٹھاتے اس طریقہ سے عمل فرماتے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے محمد محمد عبید کوفی محاربی ابن مبارک معمر زہری سالم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع فرماتے اور جس وقت رکوع فرماتے اور جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے اور سجدہ کے دوران اس طریقہ سے نہ کرتے یعنی دوران سجدہ ہاتھ نہ اٹھاتے تھے حسین بن عیسی قوم سی بستامی یزید ابن حارون شریک قاسم بن قلیب وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت سجدہ فرماتے تھے تو دونوں گھٹنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے اور جس وقت سجدہ سے اٹھتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے قطعباہ عبداللہ بن نافع محمد بن عبداللہ بن حسن ابو زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ایک شخص نماز میں بیٹھنا چاہتا ہے پھر اس طریقہ سے بیٹھتا ہے جس طریقہ سے اونٹ بیٹھتا ہے حارون بن محمد بن بکار بن بلال مروان بن محمد عبدالعزیز بن محمد محمد بن عبداللہ بن حسن ابو زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے دونوں ہاتھ کو زمین پر سہارہ دے پھر گھٹنے رکھے اور اونٹ کی تراہ نہ بیٹھے زیاد زیاد ایوب دلویہ ابن علیہ ایوب نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے دونوں ہاتھ اس طریقہ سے سجدہ کرتے ہیں کہ جس طریقہ سے انسان کا چہراہ سجدہ کرتا ہے تو تم لوگوں میں سے جس وقت کوئی شخص سجدہ میں اپنا چہراہ رکھے تو اپنے دونوں ہاتھ بھی رکھے اور جس وقت چہراہ اٹھائے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھائے قطعباہ حماد عمر تابوس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کے بارے میں حکم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بالوں اور کپڑوں کو ایک ساتھ نہ جوڑیں قطعباہ بکر ابن حاد محمد بن ابراہیم عامر بن سعد عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جس وقت بندہ سجدہ میں جاتا ہے تو اس کے جسم کے ساتھ اعزا سجدہ کرتے ہیں چہراہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک یزید بن عبداللہ بن حاد محمد بن ابراہیم بن حارس ابو سلمہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے راوی فرماتے ہیں کہ میری اہنکھوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا نشان تھا اکیسنی رات کو صبح کو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ سجدہ ہمیں پیشانی زمین پر لگانا ضروری ہے احمد بن عمرو بن سراح یونس بن عبد العلا حارس بن مسکین ابن وحب ابن جریج عبد عبد اللہ بن تعبوس عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حکم ہوا ہے سات اعزوہ پر سجدہ کرنے کا اور کپڑے یا بال کے نہ سمیٹ لینے کا وہ سات اعزوہ یہ ہیں پیشانی ناک اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور پاؤں عمرو بن منصور نسائی معلہ بن اسد وحیب عبداللہ بن تعبوس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا پیشانی پر اور اشارہ فرمایا ناک کی جانب اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے کناراہ یعنی دونوں پاؤں کی انگلی کے کنارے محمد بن منصور مکی عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمان زہری سفیان ابن تابوس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سات اشیاں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے اور ممانعت بیان فرمائی گئی بالوں اور کپڑوں کو جوڑنے کی دونوں ہاتھوں پر اور دونوں گھٹنوں پر اور دونوں پاؤں کی انگلی کے سروں پر حضرت سفیان نے نقل کیا کہ جو کہ مذکورہ حدیث کے روایت نقل کرنے والے ہیں کہ حضرت ابن تابوس نے دونوں ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھے اور ان کو ناک تک لائے اور فرمایا کہ یہ تمام کا تمام ایک ہے محمد بن عبداللہ بن حکم شعیب لیس ابن حاد محمد بن ابراہیم بن حارس آمیر بن سعد بن ابو وقاس عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جاتے تھے کہ بندہ جس وقت سجدہ میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ آزوا سجدہ میں جاتے ہیں ایک چہرا دوسرے اور تیسرے دونوں ہتھیلی چوتھے اور پانچویں دونوں گھٹنے اور چھٹے ساتویں دونوں پاؤں اسحاق بن ابراہیم عبیدہ عبیداللہ بن عمر محمد بن یحیہ بن حبان عرج ابو حریرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو مکان میں نہیں دیکھا تو میں جل پڑی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ہمیں تھے اور دونوں پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے تھے مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری خوشی کی تیرے غصہ سے اور تیری مغفرت کی تیرے عذاب سے اور میں تجھ سے تیری پوری تعریف بیان نہیں کر سکتا تو ویسا ہے جیسی تو نے اپنی تعریف کی ہے محمد بن بشار یحیاء بن سعید عبد الحمید بن جعفر محمد بن عطا ابو حمید سعیدی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت سجدہ ہمیں جاتے تو اپنے بازو دونوں بغل سے الگ رکھتے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں کھڑی رکھتے احمد بن ناسح ابن ادریس عاصم بن کلیب وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور میں نے دل میں کہا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز دیکھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگوٹھے میں نے کانوں کے پاس دیکھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کرنے کا ارادہ فرمایا تو تکبیر پڑھی دونوں ہاتھ اٹھائے پھر سر اٹھایا اور سمع اللہ لیمن حمدہ پڑھا پھر تکبیر پڑھی اور سجدہ کیا تو دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی جگاہ تھے کہہ جس جگاہ نماز کے شروع میں تھے اسحاق بن ابراہیم یزید ابن حارون ابو علیہ وآلہ وسماح ایوب بن ابو مسکین قطاداہ انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے کوئی شخص اپنے بازو سجدہ میں نہ بچھائے جس طریقہ سے کوئی کتہ اپنے بازو بچھاتا ہے علی بن حجر مروزی شریک ابو اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت براہ بن عازب نے سجدہ کر کے دکھلایا تو دونوں ہاتھ زمین پر رکھ دئیے اور دونوں سرین اٹھائے اور فرمایا کہ میں نے اسی طریقہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے عبداہ بن عبد الرحیم مروزی ابن شمیل نظر یونس بن ابو اسحاق ابو اسحاق براہ بن عازب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز ادا فرماتے تھے تو سجدہ میں دونوں بازو پسلیوں سے جدا رکھتے قطعباہ بکر جعفر بن ربیعہ عرج عبداللہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز ادا فرماتے تو دونوں ہاتھ کو کشادہ رکھتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگتی محمد بن عبداللہ بن بزیع معتمر بن سلیمان عمران ابو مجلز بشیر بن نحیق ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ اگر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوتا نماز میں جب آپ سجدے میں ہوتے تو آپ کی بغلیں دیکھتا مطلب یہ ہے کہ سجدہ میں جانے کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اتنا کشادہ رکھتے یہاں تک کہ دونوں بغلیں نظر آ جاتی علی بن حجر اسماعیل دابود بن قیس عبید اللہ بن عبداللہ بن اقرم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بغل کی سفیدی سجدہ کی حالت میں دیکھا کرتا تھا قطعبہ سفیان عبید اللہ ابن عبداللہ بن عسم عمیہ یزید ابن عسم میں موناہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھتے تھے اس قدر کہ اگر بکری کا بچاہ چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے نکل جاتا اسحاق بن ابراہیم عبداہ سعید قطاداہ انس اسماعیل بن مسعود خالد شعباہ قطاداہ انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ سجدہ میں ترمیانہ طریقہ رکھو مطلب یہ ہے کہ خوبی کے ساتھ اور اندگی کے ساتھ سجدہ ادا کرو اور تم لوگوں میں سے کوئی شخص اپنے بازو کتے کی طرح سے نہ پھلائے یا بچھائے علی بن خشرم مروزی عیسی ابن یونس حمش عمارہ ابو معمر ابو مسعود سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نماز صحیح طریقہ سے ادا نہیں ہوتی کہ جو اپنی پشت کو برابر نہ کرے رکوع اور سجدہ کرنے کی حالت میں محمد بن عبداللہ بن عبد حکم شعیب لیس خالد ابن ابو حلال جعفر بن عبداللہ تمیم بن محمود عبد الرحمن بن شبل سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین باتوں سے منع فرمایا ایک تو کوئے کی تراہ سے ٹھونگ مارنے سے دوسرے درندہ کی تراہ سے ہاتھ پھیلانے سے تیسرا یہ کہ نماز کے واسطے ایک جگہ متعین کرنے سے جس طریقہ سے کہ اونٹ جگہ متعین کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی جگہ نماز ادا کرے اور دوسری جگہ نماز ادا نہ کرے حمید بن مسعدہ بسری یزید ابن زریع شعبہ روح یعنی ابن قاسم عمرو بن دینار تاووس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ کو حکم ہوا ہے سات اعزا پر سجدہ کرنے کا اور بال اور کپڑوں کے نہ جوڑنے کا عمرو بن سواد بن اسود بن عمرو سرحی ولد عبداللہ بن سعد بن ابو سراح ابن وحب عمرو بن حارس بکیر قریب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن حارس کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور وہ جوڑا باندھے ہوئے تھے اپنے سر کے پیچھے تو وہ کھڑے ہو کر وہ بال کھولنے لگ گئے پس جس وقت عبداللہ بن حارس نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میرے سر سے تمہارا کیا واسطہ تھا انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے نماز میں کسی آدمی کے جوڑا باندھنے کی مثال ایسی ہے کہ جس طریقہ سے کہ کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور ایسا شخص نماز ادا کرے محمد بن منصور مکی سفیان عمرو تابوس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا سات ہڈی پر سجدہ کرنے کا اور بال اور کپڑے کے جوڑنے سے منع فرمایا سوید بن نثر عبداللہ بن مبارک خالد بن عبدالرحمن سلامی غالب قطان بکر بن عبداللہ مزنی انس سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ہم لوگ نماز ادا کیا کرتے تھے تو پہر کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمی کی شدت کی وجہ سے کپڑوں پر سجدہ فرماتے اسحاق بن عبراہیم عبداللہ سعید قطاداہ انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ رکوع اور سجدہ کو مکمل طریقہ سے ادا کرو کیونکہ اللہ کی قسم میں تم لوگوں کو پیچھے کی جانب سے دیکھتا ہوں رکوع اور سجدہ کرنے کی حالت میں ابو داوود بن سلیمان بن سیف ابو علی حنفی عثمان بن عمر ابو علی عثمان داوود بن قیس ابراہیم بن عبداللہ بن حنین عبداللہ ابن عباس علی بن ابو طالب سے روایت ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو سونے کی انگوٹھی کے پہننے سے اور ریشمی قص کے لباس اور قسم میں رنگا ہوا گہرے سرخ رنگ کا کپڑا اور سجدے اور رقوع میں قرآن کریم پڑھنے سے منع فرمایا ہے احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب یونس حارس بن مسکین ابن وحب یونس ابن شہاب ابراہیم بن عبداللہ علی سے روایت ہے کہ مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربوع اور سجدے میں قرآن کریم پڑھنے سے منع فرمایا ہے علی بن حجر مروزی اسماعیل ابن جعفر سلیمان بن سحیم ابراہیم بن عبداللہ بن معبد بن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ کھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر بندہ ہوا تھا اس مرض کی وجہ سے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو ارشاد فرمایا اے اللہ میں نے حکم الہی پہنچا دیا تین مرتبہ یہ جملے ارشاد فرمائے پھر فرمایا کہ اے لوگو پیغمبری کی خوش خبری میں سے کوئی بات باقی نہیں رہی مگر سچا خواب کہ جس کو بندہ دیکھے یعنی نبوت کے بعد سچے خواب باقی رہ جائیں گے اور یاد رکھو کہ مجھ کو رکوع اور سجدہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سے ممانعت فرمائی گئی ہے تو جس وقت تم لوگ رکوع کرو تو تم اپنے پروردگار کی عظمت بیان کرو اور جس وقت تم لوگ سجدہ کرو تو تم کوشش کرو دعا کے کرنے میں اس لیے اس لیے سجدہ کرنے کی حالت میں دعا کا قبول ہونا زیادہ قریب ہے حناد حناد سری ابو احوس شعید بن مسروق سلمہ بن کوہیل ابو رشدین قریب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنی خالاہ حضرت میمونہ کی خدمت میں رہا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رات میں اسی جگہ قیام فرما رہے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے اٹھے اور پانی کے مشکیزہ کے نزدیک تشریف لاکر اس کا موہ کھول دیا اور پھر وضو فرمایا ایک تراہ کا وضو فرمایا اور ہاتھ دھوئے پھر اپنے بستر پر تشریف لائے اور سو گئے پھر اٹھے اور مشکیزہ کے نزدیک آکر اس کا موہ کھولا اور مکمل وضو فرمایا جس طریقہ سے کہ نماز کے واسطے وضو فرماتے ہیں پھر کھڑے ہو کر نماز شروع فرمائی اور سجدہ کے دوران یہ دعا پڑھی اللہم اجعل فی قلب نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی باساری نورا واجعل من تحت نورا واجعل من فوق نورا وعن یمین نورا وعن یسار نورا واجعل امام نورا واجعل خلفي نورا وعظم لی نورا ترجمہ اے اللہ میرے قلب میں نور پیدا فرما دے اور میرے کانوں کو نور عطا فرما دے اور میری آنکھ میں نور عنایت فرما اور میرے نیچے نور عطا کر اور میرے اوپر نور نازل فرما اور میرے دائیں جانب نور دے دے اور میری بائیں جانب نور عنایت فرما اور میرے پیچھے نور عطا فرما اور میرا نور بڑا کر دے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند میں خراتے آنے لگے اس کے بعد بلال تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کے واسطے نیند سے بیدار فرمایا سوید بن نثر عبداللہ سفیان منصور ابو زحا مسروق عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم کی اتباع فرمایا کرتے تھے اس لیے کہ قرآن میں ہے فَسَبِّه بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ محمود بن غیلان وقیع سفیان منصور ابو زحا مسروق عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رقوع اور سجدے کے دوران فرماتے تھے اور پھر آیت کریم کی تفسیر اس طریقہ سے فرماتے کہ تم رقوع کے دوران اللہ تعالی کی پاکی بیان کرو اور اس سے گناہوں کی معافی مانگو محمد بن قدامہ جریر منصور حلال بن یصاف عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر نہ ملے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگ گئی مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی باندی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے اتنے میں میرا ہاتھ آپ سے جا لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سجدہ میں تھے اور فرما رہے تھے اے اللہ میرے وہ بھی گناہ معاف کر دے جو کہ پوشیدہ ہیں اور وہ گناہ بھی معاف فرما دے جو کہ ظاہری گناہ ہوں محمد بن مسنہ محمد شعبہ منصور حلال بن یصاف عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات نہیں پایا مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی باندی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں تھے اور یہ دعا آخر تک پڑھ رہے تھے یعنی اے اللہ بخش دے میرے گناہ جو پوشیدہ ہوں اور جو ظاہر ہوں عمرو اللہ وآلہ وآلہ وسلم جس وقت سجدہ ہمیں جاتے تو فرماتے اے اللہ تیرے ہی لیے میں نے سجدہ کیا اور تیرے ہی واسطے میں نے کردن رکھ دی اور میں تیرے اوپر یقین لے آیا میرے چہراہ نے سجدہ کیا اس ذات کے واسطے جس نے اس کو بنایا اور صورت ڈھالی اور اس کے کان آنکھ بنائے وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو کہ تمام بنانے والوں میں بہتر ہے یحیی بن عثمان ابو حیواہ شعیب بن ابو حمزہ محمد بن منقدر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دوران سجدہ یہ دعا اللہم لکا سجدتو آخر تک پڑھتے یعنی اے اللہ میں میں نے تیرے ہی واسطے سجدہ کیا اور میں تجھ پر یقین لائیا اور میں نے تیرے سامنے گردن رکھ دی تو میرا مالک ہے میرے چہراح نے اس پرور دگار کے واسطے سجدہ کیا کہ جس نے اس کو بنایا اور بہترین صورت بنائی اور اس کے کان اور آنکھ بنائے وہ ذات بہت زیادہ بابرکت ہے جو کہ تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے یحیی بن عثمان ابن حمیر شعیب بن ابو حمزہ محمد بن منقدر عبد رحمان بن حرمز آرج محمد بن مسلمہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و جس وقت رات میں بیدار ہوتے تھے تو نفل پڑتے اور سجدہ ہمیں فرماتے اللہ لکا سجدتو و بکا آمنتو و لکا اسلمتو اللہ انتا ربی سجدہ وجہی للذی خلقا و سو را و شق سم را و بس را 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 تبارک اللہ احسن القالقین یعنی اے اللہ میں نے تیرے ہی واسطے سجدہ کیا اور تیری ہی میں نے فرما برداری کی اور میں تجھ پر ہی ایمان لیا اور میرے چہراہ نے اس ذات کے واسطے سجدہ کیا کہ جس نے اس کو پیدا فرمایا اور امدا سورت قنایت فرمائی پھر اس کے کان اور آنکھ بنائے اللہ تعالی کی ذات بہت برکت والی ہے جو کہ بہترین پیدا کرنے والا ہے سووار بن عبداللہ بن سووار قاضی محمد بن بشار عبدالوحاب خالد ابو عالیہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سجدہ تلاوت کے دوران رات میں یہ دعا پڑھتے تھے وَجْهِ لِلَّذِ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو موجود نہ پایا پھر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس وقت سجدہ میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاؤں مبارک کی انگلیاں کے بلاہ کی جانب تھیں میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرما رہے تھے اعوذ بی رضا کا من ساقاتی کا و اعوذ بی معافاتی کا من حقوباتی کا و اعوذ بی کا من کا لا احسی سنا ان علی کا انت کما اس نئیتا علا نفس کا اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا مندی کی تیرے غصہ سے اور تیری مغفرت کی تیرے عذاب سے اور میں تیری تجھ سے پوری تعریف نہیں کر سکتا تو ایسا ہے جیسی تو نے اپنی تعریف بیان کی ہے ابراہیم بن حسن مسیسی مقسامی حجاج ابن جریج حطا ابن ابو ملیکاہ عائشہ صدیقاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں میں نے ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود نہیں آیا تو مجھ کو خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے تو میں نے ان کو تلاش کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت رکوع میں تھے یا سجدہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے سبحان اللہ و بحمد کا لا الہ الا انتا فقالت بی ابی انتا و امی انی لا فی شان و انکا لا فی آخرا میں نے عرض کیا کہ ہم میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضا ہو جائیں میں کس خیال میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دھیان میں ہیں ہارون ہارون عبداللہ حسن بن سووار لیس بن سعد معاویہ بن سوالح عمرو بن قیس کنڈی قاسم بن حمید عوف بن مالک سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کھڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواق فرمائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا پھر نماز ادا کرنے کے واسطے کھڑے ہو گئے تو سورت باقارہ شروع فرمائی اس طریقہ سے کہ جب رحمت کی آیت آتی تو ٹھہر جاتے اور اللہ تعالی سے دعا مانگتے اور جس وقت آیت عذاب آتی تو رک جاتے اور پناہ مانگتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع فرمایا اور رکوع میں اس قدر ٹھہرے جس قدر قیام کیا رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے سبحان سبحان زل جبار والمالاکوت والکبریائی والعزامتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ رکوع کرنے کے برابر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ہمیں فرماتے تھے سبحان زل جبار والمالاکوت والکبریائی والعزامتی یعنی میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی جو طاقت بزرگی اور بڑائی والا ہے پھر دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت آل عمران تلاوت فرمائی پھر اس طرح سے ایک ایک صورت پڑھی اور اسی طریقہ سے کیا اسحاق بن ابراہیم جریر آمش سعد بن عبیدہ مستورد احنف سلاح بن زفر حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عدا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت باقارہ شروع فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سو آیات تلاوت فرمائی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع نہیں فرمایا مجھ کو یہ خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو رقت میں اس صورت کو ختم فرما دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کی طرف بڑھے یعنی مزید تلاوت کی میں اس وقت سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کو ختم فرما کر رکوع فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کی طرف بڑھ گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت نساء پڑھی پھر صورت آل عمران تلاوت فرمائی پھر رکوع فرمایا جو کہ قیام کے قریب قریب تھا مطلب یہ ہے کہ اس قدر دیر تک رکوع میں رہے اور رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پھر سر اٹھایا اور سمیع اللہ لیمن حمیدا کہہ کر بڑی دیر تک کھڑے رہے پھر سجدا فرمایا بڑی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدا ہمیں فرماتے تھے سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا اور جس وقت کوئی آیت قریمہ خوف کی یا عظمت الہی سے متعلق آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الہی حمدو سنا فرماتے بندار محمد بن بشار یاہیہ بن سعید قطان ابن ابو عدی شعباہ سعید قطاداہ مترف حائشہ صدیقاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت روایت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدہ کے دوران سبوح قدوس رب الملائکات والروح فرماتے تھے محمد بن رافع عبداللہ بن ابراہیم بن عمر بن کیسان وحب بن مانوس شعید بن جبیر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے مشابہ اس نوجوان شخص کی نماز سے زیادہ کسی کی نماز کو نہیں دیکھا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی نماز نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہے حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے ان کے رکوع کا اندازہ قائم کیا تو وہ اندازہ دس تسبیحات کے برابر لگتا تھا اور سجدہ کی بھی یہی کیفیت تھی محمد بن عبداللہ بن یزید مقری ابو یاہیہ بسری وہ اپنے والد سے اسحاق بن عبداللہ بن ابو تلحاہ علی بن یاہیہ بن خلاد بن مالک بن رافع بن مالک امیہ رفاع بن رافع سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران ایک شخص حاضر ہوا اور خانہ کعبہ کے نزدیک جا کر اس نے نماز ادا کی جس وقت وہ شخص نماز سے فراغت حاصل کر چکا تو وہ شخص خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور تمام حاضرین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اس کی نماز کو دیکھ رہے تھے لیکن اس کو علم نہیں تھا کہ اس کی نماز میں کیا ہے اور کس قسم کی کمی ہے جس وقت وہ نماز ادا کر چکا تو وہ شخص حاضر ہوا اور اس نے تمام حاضرین کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَعَلَيْكَ یعنی تم پر سلامتی ہو تم واپس جاؤ تم اور نماز ادا کرو تم نے نماز ادا نہیں کی اس شخص نے اسی طرح سے دو یا تین مرتبہ نماز ادا کی آخر اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نماز میں تو میں کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وضو مکمل نہ کر لو جس طریقہ سے کہ اللہ نے حکم فرما ہے مطلب یہ ہے کہ تم چہراہ دھو ڈالو اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوو اور تم مساح کرو سر پر اور دونوں پاؤں دھو ڈالو دونوں ٹخنوں تک پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرو تکبیر تحریمہ پڑھو اور اس کی تعریف بیان کرو اور عظمت بیان کرو سنا پڑھو جو آسان ہو اتنا قرآن پڑھے اس میں سے جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے سکھلایا ہے اور حکم فرمایا پھر تکبیر پڑھو اس میں سے جس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھلایا ہے اور حکم فرمایا پھر تکبیر پڑھو اور رکوع کرو حتیٰ کہ اس کے تمام کے تمام جوڑ اپنی جگاہ آ جائیں اور ڈھیلے پڑ جائیں پھر سمیع اللہ لی من حمیدہ کہو پھر سیدھا کھڑا ہو یہاں تک کہ اس کی پشت برابر ہو جائے پھر تکبیر پڑھو اور سجدہ کرو یہاں تک کہ اس کا چہرا جم جائے اور پیشانی بھی جم جائے اور تمام کے تمام جوڑ اپنی جگاہ آ جائیں اور سب کے سب جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں پھر تکبیر پڑھو اور اٹھ جاؤ یہاں تک کہ اپنے سرین پر سیدھا بیٹھ جائے اور اپنی پشت سیدھی کرو پھر تکبیر کہے اور سجدہ کرے حتی کہ اس کا چہرا جم جائے اور وہ ڈھیلا پڑ جائے اگر ایسا نہ کرے گا تو اس کی نماز پوری نہ ہوئی محمد بن سلمہ ابن وحب عمر یعنی ابن حارس عمارہ بن عزیہ سمئی ابو سالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ سے اس وقت زیادہ نزدیک ہوتا ہے کہ وہ جس وقت سجدہ میں ہو اور سجدہ کرنے کی حالت میں بہت زیادہ دعا مانگے حشام بن عمار حقل بن زیاد دمشقی اوزاعی یحییٰ بن ابو کسیر ابو سلمہ بن عبد رحمان ربیعہ بن قعب اسلمی سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کرنے کا پانی اور ضرورت کا سامان دھیلے پتھر وغیرہ لایا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تم مانگو کیا مانگتے ہو میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ساتھ مانگتا ہوں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اچھا اس کے علاوہ اور کچھ تم مانگنا چاہو تو مانگ سکتے ہو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے صرف یہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ تم میری مدد کرو اس سلسلہ ہمیں بہت زیادہ سجدے کرنے سے ابو عمار حسین بن حریس ولید بن مسلم اوزاعی ولید بن ہشام معیتی معدان بن طلحہ سے روایت ہے کہ میں حضرت صوبان سے ملا جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے غلام تھے اور میں نے کہا کہ مجھ کو اس قسم کا کوئی کام بتلاو جو کہ جنت میں داخل کر دے وہ کچھ دیر خاموش رہے اس کے بعد میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم سجدہ ہمیں جایا کرو کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرماتے تھے جو جو بندہ اللہ تعالی کے واسطے ایک سجدہ کرے تو اللہ تعالی اس کا ایک درجہ بلند کرے گا اور اس کا ایک گناہ مٹا دے گا حضرت معدان نے فرمایا کہ پھر میں نے حضرت ابو دردہ سے ملاقات کی اور میں نے ان سے بھی وہی بات دریافت کی جو حضرت سوبان سے دریافت کی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ سجدے کیا کرو کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے یہی بات سنی ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرما کرتے تھے جو کوئی بندہ اللہ تعالی کے واسطے سجدہ میں جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کا ایک مقام بلند فرما دے گا اور اس کا ایک گناہ مٹا دے گا حضرت معدان نے فرمایا کہ پھر میں نے حضرت ابو دردہ سے ملاقات کی اور ان سے بھی وہی بات دریافت کی جو حضرت سوبان سے دریافت کی انہوں نے فرمایا کہ تم سجدہ کیا کرو کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے تھے جو بندہ اس کے واسطے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا درجہ بلند فرما دے گا اور اس کا ایک گناہ مٹا دے گا محمد بن سلیمان حماد بن زید معمر نعمان بن راشد زہری عطا بن یزید سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابو سعید خدری کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا ان دونوں میں سے ایک صاحب نے حدیث شفاعت بیان فرمائی اور دوسرے صاحب خاموش رہے تو بیان فرمایا کہ فرشتے آئیں گے اور رسول کریم صلی اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے انصاف سے فارغ ہوگا اور جن حضرات کو آگ سے باہر نکال نا چاہے گا ان کو نکال لے گا اس وقت فرشتوں کو اور پیغمبروں کو شفاعت کا حکم دے گا وہ لوگ ان لوگوں کی شناخت کریں گے یعنی جو لوگ شفاعت کے اہل ہیں ان کی نشانیوں سے وہ یہ ہے کہ آگ انسان کے ہر عزو کو کھا لے گی سوائے سجدوں کی جگاہ کو پھر ان پر چشمہ حیات کا پانی ڈالا جائے گا اور وہ اس طریقہ سے اگ جائیں گے یعنی تو بارہ ان میں جان آ جائے گی کہ جس طریقہ سے دانا اگتا ہے سیلاب کے کوڑے اور کرکٹ میں یعنی جس طریقہ سے وہ جلدی ترو تازا ہو جاتا ہے اسی طریقہ سے وہ لوگ بھی اس پانی کی برکت سے بلکل تندرست ہو جائیں گے اور آگ کا نشان بلکل ختم ہو جائے گا جائے گا آلہی وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے لئے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت امام حسن اور امام حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آگے بڑھے نماز کی امامت فرمانے کے لئے اور ان کو بٹھلایا زمین پر پھر نماز کے واسطے تکبیر فرمائی اور نماز شروع فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے درمیان ایک سجدہ ہمیں تاخیر فرمائی تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ صاحب زادے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر ہیں اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ ہمیں ہیں پھر میں سجدہ ہمیں چلا گیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں نے عرض کیا یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ایک سجدہ ادا فرمانے میں تاقیر فرمائی یہاں تک کہ ہم لوگوں کو اس بات کا خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش آ گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی میرا لڑکا نواصا مجھ پر سوار ہوا تو مجھ کو برا محسوس ہوا کہ میں جلدی اٹھ کھڑا ہوں اور اس کی مراد کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو اسحاق بن ابراہیم فضل بن دکین یاہیہ بن آدم زہیر ابو اسحاق عبدالرحمن بن اسود القماح عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تکبیر پڑھتے ہوئے جھکتے اور اٹھتے ہوئے اور کھڑے اور بیٹھ جانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے تھے تائیں اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمت اللہ فرماتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصار مبارک کی سفیدی نظر آنے لگتی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک گردن کا رخ موڑ دیتے حضرت عبداللہ نے فرمایا میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی اس طریقہ سے کرتے ہوئے دیکھا ہے محمد بن مسنہ معاز بن ہشام قطاداہ نثر بن عاصم مالک بن حویرس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز شروع فرماتے تو آق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور جس وقت سجدہ سے سر اٹھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی اس طریقہ سے کرتے یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے اسحاق بن ابراہیم سفیان زہری سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز شروع فرماتے تو تکبیر فرماتے اور دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھاتے پھر جس وقت آپ رکوع فرماتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے اور رکوع کرنے کے بعد بھی ہاتھ اٹھاتے اور دونوں سجدوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے محمد بن عبد العلا خالد شعباه عمرو بن مراہ ابو حمزہ رجل حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر ذل ملاکوت والجبروت والکبریائی والقازاماتی اس کے بعد صورت باقراہ تلاوت فرمائی اس کے بعد رکوع فرمایا تو رکوع میں اس قدر تاخیر کی جس قدر کھڑے رہے تھے اور سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم فرمایا اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو ارشاد فرمایا تمام تعریفیں میرے برور دیگار کے واسطے ہیں دو بار اور سجدہ کے دوران فرمایا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اور دونوں سجدوں کے درمیان فرمایا ربی غفر لی ربی غفر لی یعنی اے اللہ مجھ کو بخش دے اے اللہ مجھ کو محاف فرما دے موسی بن عبداللہ بن موسی بسری نظر بن کسیر ابو ساحل ازدی نے فرمایا کہ میرے نزدیک حضرت عبداللہ بن تعبوس نے مقام منا میں مسجد خیف کے اندر نماز ادا کی تو جس وقت انہوں نے پہلے سجدہ سے سر اٹھایا تو دونوں ہاتھ چہرا کے سامنے کیے میں نے اس کا انکار کیا اور حضرت وحیب بن خالد سے کہا کہ یہ شخص وہ کام کرتا ہے کہ ہم نے جو کام کسی شخص کو کرتے نہیں دیکھا ہے حضرت عبداللہ بن تعبوس نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد کو اس طرح کرتے دیکھا ہے اور وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اس طرح سے کرتے دیکھا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے عبداللہ بن سعید ابو قدامہ یحیہ شعبہ حکم ابن ابو لیلہ برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع سجدہ اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا اور دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا برابر برابر ہوا کرتا تھا عبدالرحمن بن ابراہیم دوحیم مروان بن معاویہ عبداللہ ابن عبداللہ بن عسم یزید بن عسم میمونہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت سجدہ فرماتے تو دونوں ہاتھ کھلے رکھتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بغلوں تک کی چمک پیچھے سے دکھائی دیتی اور جس وقت بیٹھ جاتے تو بائیں طرف کی ران زمین پر لگا کر بیٹھ جاتے قتبہ ابو احوص ابو اسحاق عبد الرحمن بن عصود القماح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہر ایک عزو اٹھاتے ہوئے اور رکھتے اور اٹھتے اور بیٹھنے کے وقت تکبیر پڑتے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان غنی بھی اسی طریقہ سے کرتے یعنی ان حضرات کا عمل مبارک بھی اسی طریقہ سے تھا محمد بن رافع حجین ابن مسنہ لیس اقیل ابن شہاب ابو بکر بن عبد رحمان بن حارس بن حشام ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جس وقت نماز پڑھنے کے واسطے بیدار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تکبیر پڑھتے کھڑے ہونے کے وقت پھر تکبیر پڑھتے رکوع کرنے کے وقت پھر سمی اللہ لیمن حمیدہ پڑھتے اور جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے پھر کھڑے کھڑے فرماتے سمی اللہ لیمن حمیدہ ربنا لکل حمد پھر جس وقت سجدہ میں جاتے تو تکبیر فرماتے پھر جس وقت سجدہ سے سر اٹھاتے تو تکبیر پڑھتے پھر جس وقت سجدہ ہمیں چلے جاتے تو تکبیر پڑھتے پھر جس وقت سجدہ سے سر اٹھاتے تو تکبیر پڑھتے اس طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پوری کی پوری نماز میں عمل کرتے نماز مکمل ہونے تک اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم دو رقعات ادا فرما کر اٹھ جاتے تب بھی تکبیر فرماتے زیاد بن ایوب اسماعیل ایوب ابو قلابہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو سلمان مالک بن حویرس ہم لوگوں کی مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی نماز دکھ لاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کس طریقہ سے نماز ادا فرمایا کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے نماز ادا فرمائی تو آپ پہلی رقعت ادا فرما کر بیٹھ گئے اور جس وقت آپ نے دوسرے سجدہ سے سر اٹھایا علی بن حجر حشیم خالد ابو قلابہ مالک بن حوید اس سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو نماز ادا فرماتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جس وقت طاق والی نماز ہوتی مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تین رقعت جیسے مغرب کی نماز یا نماز وطر ادا فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نہ اٹھتے کہ جس وقت تک آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم سیدھے ہو کر نہ بیٹھ جاتے محمد بن بشار عبد الوحاب خالد ابو قلاباہ سے روایت ہے کہ حضرت مالک بن حویرس ہم لوگوں کے پاس آیا کرتے اور فرماتے کیا میں تم لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی نماز بتلاوں پھر وہ بے وقت نماز ادا فرماتے یعنی نماز نفل تو آپ جس وقت دوسرے سجدہ سے فراغت کے بعد سر اٹھاتے پہلی رقت میں سیدھے بیٹھ جاتے پھر زمین پر سہارا دے کر بیٹھ جاتے اسحاق بن منصور یزید بن حارون شریک عاصم بن کلیب وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو دیکھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سجدہ فرماتے تو دونوں گھٹنوں کو ہاتھ سے پہلے رکھتے اور جس وقت سجدہ سے اٹھنے لگتے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے گھٹنوں کو اٹھانے سے قبل خطیبہ بن سعید مالک ابن شہاب ابو سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ جس وقت نماز کی امامت فرماتے تو تکبیر فرماتے جھکنے اور اٹھنے کے وقت پھر جس وقت فراغت ہو جاتی تو کہتے اللہ کی قسم میں نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہوں نصر بن علی سووار بن عبداللہ بن سووار عبدالعلا معمر زہری ابو بکر بن عبدالرحمن ابو سلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ان دونوں حضرات نے ایک روز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتدام نماز عدا فرمائی جس وقت ابو حریرہ نے رکوع فرمایا تو تکبیر پڑھی پھر جس وقت سر اٹھایا تو سمیع اللہ لیمن حمیدہ فرمایا پھر سجدہ فرمایا اور تکبیر پڑھی پھر سر اٹھایا اور تکبیر پڑھی پھر جس وقت رقت عدا فرما کر کھڑے ہو گئے تو تکبیر پڑھی اس کے بعد فرمایا اس ذات کی غسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں تم لوگوں سے زیادہ مشابہ ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقہ سے نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی قطعباہ بن سعید لیس یحیہ قاسم بن محمد عبداللہ بن عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ نماز میں قعدہ میں سنت یہ ہے کہ بائیں جانب کے پاؤں کو بچھا دیا جائے اور دائیں جانب کے پاؤں کو کھڑا کر دیا جائے ربیع بن سلیمان بن داوود اسحاق بن بکر بن مزر عمرو بن حارس یحیہ قاسم عبداللہ ابن عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ قعدہ میں دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے اور قبلہ کی جانب انگلیاں کر لے اور قعدہ میں بائیں جانب کے پاؤں کو پیچھا کر بیٹھ جائے محمد محمد عبداللہ بن یزید مقری سفیان قاسم بن کلیب وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے نماز کی ابتدا میں دونوں مونڈوں تک ہاتھ اٹھاتے اسی طریقہ سے جس وقت رکو فرماتے اور جس وقت دو رکعت کے بعد بیٹھ جاتے تو بایاں پاؤں بچھاتے اور دائیاں پاؤں کھڑا رکھتے اور دائیاں ہاتھ دائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی کھڑی کرتے دعا کے واسطے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بایاں ہاتھ بائیں پاؤں پر رکھتے حضرت وائل بن حجر نے فرمایا کہ اس کے بعد میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ختمت میں دوسرے سال حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اپنے جبوں کے اندر علی بن حجر اسماعیل ابن جعفر مسلم بن ابو مریم علی بن عبد رحمان معاوی عبداللہ بن عمر رضی 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 اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو نماز کی حالت میں کنکریوں کو کریدتے ہوئے دیکھا جس وقت وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تم نماز کی حالت میں کنکریوں سے نہ کھیلا کرو کیونکہ یہ شیطان کی جانب سے ہے تاکہ وہ نماز میں غفلت پیدا کر دے لیکن تم وہ کام کیا کرو جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کیا تھا اس شخص نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عمل فرمایا کرتے تھے حضرت عبداللہ نے دائیں ہاتھ دائیں ران پر رکھا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا قعبہ کی جانب اور اپنی آنکھ کو اسی جانب رکھا پھر فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طریقہ سے عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے زاکریہ بن یاہیہ حسن بن عیسیٰ ابن مبارک مخرمہ بن بکیر عامر بن عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت دو رقت یا چار رقت پڑھ کر بیٹھ جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھتے پھر انگلی سے اشارہ فرماتے یا عقوب بن ابراہیم دورقی اشجعی سفیان ابو اسحاق اسود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھ لایا کہہ جس وقت دو رقت نماز ادا کر کے بیٹھ جائیں تو اس طریقہ سے کہلیں تحییات ہم 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 لوگوں کو وہ باتیں سکھلا گئے ہیں جن کا شروع اور آخر اندہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم لوگ بیٹھ جاؤ دو رقت ادا کر کے تو یوں کہو اتحییات للہ آخر تک اس کے بعد تم لوگ اختیار کرو کوئی دوسری دعا جو کہ پہلے معلوم ہو اور اللہ سے دعا مانگو قطعباہ عبسر عمش ابو اسحاق ابو احوس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو نماز کا تشہد اور تشہد حاجت کے بارے میں ارشاد فرمایا تو اس طرح سے کہا کہ نماز کا تشہد یہ ہے اتاحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد ورسول ورحمت اسحاق بن ابراہیم یاہیہ بن آدم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت سفیان کو یہ تشہد پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نماز فرض اور نماز نفل میں اور وہ فرماتے تھے کہ میں نے یہ بات سنی یہ تشہد ابو اسحاق سے منقول ہے اور انہوں نے حضرت ابو احوص سے سنا اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے یہ تشہد سنا ہے احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب عمرو بن حارس زید بن ابو انیسا جزری ابو اسحاق اسود القماہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ تھے اور کوئی بات نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس وقت تم لوگ بحالت نماز بیٹھ جاؤ تو تم اس طریقہ سے کہا کرو ات تحییات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام اسلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبد مطلب یہ ہے کہ یہ تمام بزرگی اللہ کے واسطے ہیں اس طریقہ سے تمام دعائیں اور نمازیں اور پاک سلامتی ہو تم پر اے نبی اور رحمت اللہ کی اور برکات نازل ہو اس کی سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ بلا شباہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس کے بندے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہیں محمد بن جبالاہ رافقی علاہ بن حلال حبید اللہ ابن عمرو زید بن ابو انیساہ حمد ابراہیم حلق ماہ بن قیس سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ہم لوگ اس بات سے واقف نہ تھے کہ نماز کی حالت میں کیا کہنا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو جواب میں قلام سکھ لائے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ نماز میں التحیات للہ والصلاوات والتویبات السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکات السلام السلام علینا و علی عباد اللہ صالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول کہو علق ماہ نے کہا کہہ عبداللہ بن مسعود ہم کو یہ کلمات اس طرح سکھ لاتے تھے جیسے قرآن سکھ لاتے ہیں عبدالرحمن بن خالد رقی حارس بن عطیہ حشام حمد ابراہیم علق علق ماہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہم کو یہ کلمات اس طریقہ سے سکھ لیا کرتے تھے کہ جس طریقہ سے کہ قرآن کریم ہم کو سکھ لیا کرتے تھے اسماعیل بن مسعود خالد حشام دستوائی حمد ابو وائل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھا کرتے تھے تو اس طریقہ سے کہتے تھے اللہ پر سلام حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل پر سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس طریقہ سے نہ کہو کہ اللہ پر سلام اس لیے کہ وہ خود سلام ہے بلکہ تم لوگ اس طریقہ سے کہو والتحییات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد ورسول بشر بن خالد عسقری غندر شعباہ سلیمان منصور حماد مغیراہ ابو حاشم ابو وائل عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس طریقہ سے الفاظ تشہد ارشاد فرمائے والتحیات للہ والصلبات والتیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد ورسول ورسول اصحاق بن ابراہیم فضل بن دکین سیف مکی مجاہد ابو معمر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہم کو تشہد اس طرح سکھ لیا ہے جیسے قرآن کی صورت سکھ لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ہاتھ سامنے تھے اور آپ صلی اللہ وآلہ 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 والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وآلہ ان لا محمد عبد ورسول احباد اللہ بن سعید ابو قدام سرخسی یحیاء بن سعید حشام قطاد یونس بن جبیر حتان بن عبد اللہ ابو موسی عشعری سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خطباہ پڑھا اور ہم لوگوں کو سنت کے طریقے ارشاد فرمائے اور نماز سکھلائی پھر ارشاد فرمایا جس وقت تم لوگ نماز پڑھو تو صفحیں کھڑی کرو اور تم میں سے ایک شخص کو امامت کرنا چاہیے جس وقت امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جس وقت وہ تکبیر اور رکوع کرے تو تم لوگ بھی تکبیر کہو اور رکوع کرو کیونکہ تم لوگوں سے قبل امام رکوع کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو اس کی طرف کی کمی دوسری جانب نکل آئے گی اور جس وقت امام سمع اللہ لی من حمیدہ پڑھے تو تم لوگ ربنا لا کل حمد پڑھو اور اس طریقہ سے کہو کہ اللہ تعالی تمہاری بات سن لے کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کی زبان سے فرمایا سمع اللہ لی من حمیدہ یعنی اللہ نے سن لیا جو شخص اس کی تعریف بیان کرے پھر جس وقت امام تکبیر پڑھے اور سجدہ میں جائے تو تم لوگ بھی تکبیر پڑھو اور سجدہ کرو کیونکہ امام تم لوگوں سے قبل سجدہ کرتا ہے اور سر اٹھاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کی جانب کی کمی دوسری جانب سے مکمل ہو جائے گی جس وقت بیٹھنے لگے تو ہر ایک تم میں سے بیٹھتے ہی پہلے اس طرح سے کہے التحیات للہ والصلابات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہاد ان لا الہ الا اللہ واشہاد ان محمد عبد ورسول ابو اشحس احمد بن مقدام عجلی بسری معتمر ابو یحدث حتان بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابو موسی اشعری کے ہمراہ نماز ادا کی تو انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی شخص بحالت نماز بیٹھ جائے تو پہلے اس طریقہ سے کہے والتحیات للہ والصلابات والطیبات السلام علیکہ ایوہ نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد ورسول روحو قطیباہ لیس بن سعد ابو زبیر سعید بن جبیر تاووس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو تشہد اس طریقہ سے سکھلاتے تھے کہ جس طریقہ سے قرآن کریم سکھلاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے والتحییات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول محمد بن عبد العلا معتمر ایمن ابن نابل ابو زبیر جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو اس طریقہ سے تشہد سکھلایا کرتے تھے کہ جس طریقہ سے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھلایا کرتے تھے بسم اللہ صالحین اشہد اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول محمد اشہد اشہد عبد عبد اللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار رقعت والی نماز میں دو رقعت نماز ادا فرما کر اس طریقہ سے بیٹھا کرتے تھے گویا کہ آگ میں جلتے ہوئے طووے پر بیٹھتے ہوئے ہیں حضرت ابو عبیدہ نے نقل فرمایا کہ میں نے عرض کیا اٹھ جانے تک انہوں نے کہا جی ہاں یہی مراد ہے یحیی بن حبیب بن عربی بسری حماد بن زید یحیی عبد رحمان عرج ابن بحینہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے نماز ادا فرمائی تو پہلے دو رکعت کے بعد جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم بیٹھا کرتے تھے وہ بیٹھنا بھول گئے اور کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نماز کی امامت فرماتے گئے حتیٰ کہ آخر نماز میں سلام سے قبل دو سجدے ادا کیے اس کے بعد سلام پھیرا ابو ایوب سلیمان بن سیف وحب بن جریر شعباہ یحیی بن سعید عبد الرحمن آرج ابن بحیناہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے نماز ادا فرمائی اور دو رقت ادا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کھڑے ہو گئے اور نماز میں بیٹھ جانا بھول گئے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تسبیح کہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نماز ادا فرماتے چلے گئے جس وقت نماز سے فراغت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے دو سجدے فرمائے پھر سلام پھیرا قتیبا قتیبا جیے جس وقت رکوع کرے اور جس وقت سجدہ میں جائے اور جس وقت سجدہ سے سر اٹھائے اور جس وقت دو رقد ادا کر کے کھڑا ہو حضرت حتیم نے فرمایا تم نے یہ بات کس جگہ سے جانی ہے انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے پھر خاموش ہو گئے حتیم نے فرمایا اور حضرت عثمان سے حضرت انس نے کہا جی ہاں اور حضرت عثمان سے بھی نقل کیا عمرو بن علی یحیی بن سعید حماد بن زید غیلان بن جریر مترف بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے نماز ادا فرمائی تو وہ تکبیر فرماتے تھے اٹھتے اور جھکتے وقت حضرت عمران بن حسین نے فرمایا انہوں نے یاد دلایا اس نماز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک کو یا یعقوب بن ابراہیم دورقی محمد بن بشار یاہیہ بن سعید عبد الحمید بن جعفر محمد بن عمرو بن عطا ابو حمید سعیدی سے روایت ہے رسول کریم دور قط کے واسطے اٹھتے تو دونوں ہاتھ موندھوں تک اٹھاتے تھے محمد بن عبد العلا معتمر عبید اللہ عبد اللہ ابن عمر ابن شہاب سالم عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے جس وقت نماز شروع فرماتے اور جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے اور جس وقت دو رقت ادا فرما کر اٹھتے اس طریقہ سے موندھوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے محمد بن عبداللہ بزیع عبدالعلا بن عبدالعلا عبداللہ عبداللہ ابن عمر ابو حازن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بن عمر بن عوف میں صلاح کرانے کے واسطے تشریف لے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا تو معزن حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ لوگوں کی باجماعت نماز کے لئے امامت کرائیں تو انہوں نے امامت شروع فرمائی کہ اس دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے نماز کی صف کو چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحے اول میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں تاکہ حضرت ابو بکر کو اس کا علم ہو سکے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں لیکن حضرت ابو بکر نماز میں کسی جانب دھیان نہیں فرماتے تھے جس وقت بہت زیادہ تالیاں بج گئیں تو ان کو معلوم ہوا کہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے انہوں نے دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اشارہ فرمایا کہ تم اپنی جگاہ کھڑے رہو انہوں نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ تعالی کی تعریف بیان فرمائی اور اس کی شان والا صفات بحالت نماز ہی بیان فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر پھر الٹے پاؤں پیچھے کی جانب آگئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کی جانب بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی امامت فرمائی جس وقت نماز سے فارغ ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو جس وقت اشارہ کیا تھا تو تم کس وجہ سے ڈھہرے نہیں رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے توازو اور انکساری سے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ مناسب ہے کہ ابو خحافہ یہ حضرت ابو بکر کے والد ماجد کی کھنیت ہے کہ لڑکے کو یہ لائق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا تم کو کیا ہو گیا کہ تم لوگ تالیاں بجاتے ہو یہ عمل تو دراصل خواتین کا ہے جس وقت تم کو بحالت نماز کسی قسم کا واقعہ پیش آ جائے تو تم لوگ سبحان اللہ کہو قطیباہ بن سعید عبصر عمش مسیب بن رافع تمیم بن طرفاہ جابر بن سمراہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے ہم لوگ نماز میں ہاتھ اٹھا رہے تھے سلام کے لئے یعنی اشارہ سے لوگوں کو سلام کرتے یا سلام کا جواب دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا حالت ہے ان لوگوں کی ہاتھ اس طریقہ سے اٹھاتے ہیں کہ جس طریقہ سے کہ شریر قسم کے گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں نماز میں سکون کرو یعنی بلا ضرورت اس قسم کی حرقات نہ کرو احمد احمد سلیمان یاہیہ بن آدم مسعر عبید اللہ بن قبطیہ جابر بن سمراہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے تو ہاتھوں کے اشارہ سے سلام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا حالت ہے ان لوگوں کی جو کہ ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں کیا تم میں سے ہر ایک کو یہ کافی نہیں ہے کہ وہ اپنا ہاتھ ران پر رکھ لے اور زبان سے السلام علیکم کہے قطعباح بن سعید لیس بکیر نابل صاحب عبداللہ ابن عمر سحیب سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے میں نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارہ سے جواب دیا محمد بن منصور مکی صفیان زید بن اسلم سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قبعہ میں نماز ادا کرنے کے واسطے تشریف لے گئے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سلام کرنے گئے حضرت صحیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کام کرتے تھے سلام کے جواب میں حضرت صحیب نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا کرتے تھے محمد بن بشار وحب یعنی ابن جریر قیس بن سعد قطع محمد بن علی امار بن یاسر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا قطعب باہ لیس ابو زبیر جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ایک کام کے واسطے بھیجا میں جس وقت واپس آیا تو آپ سلی اللہ سلی اللہ جاب نہ دے وآلہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا پھر میں نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی کہ اے جابر لوگوں نے بھی آواز دی اور کہا کہ اے جابر اور میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نماز میں مشغول تھا قطعبہ بن سعید حسین بن حریس سفیان زہری ابو احوس ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس وقت کوئی شخص نماز کی حالت میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سامنے سے کنکریاں نہ ہٹائے کیونکہ رحمتِ الہی اس کے سامنے ہوتی ہے سوید بن نصر عبداللہ بن مبارک اوزاعی یہیہ بن ابو کثیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن معاقیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کو بحالتِ نماز کنکریاں ہٹانا ہی ہو تو تم ایک مرتبہ کنکریاں ہٹا دو عبداللہ بن سعید شعیب بن یوسف یہیہ ابن سعید قطان ابن ابو عرباہ قطاداہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کی کیا حالت ہے جو کہ نماز کی حالت میں اپنی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ ہمیں سختی فرمائی اور ارشاد فرمایا لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی آنکھوں کی روشنی زائع ہو جائے گی سوید بن نصر عبداللہ یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جس وقت تم میں سے کوئی شخص نماز کی حالت میں ہو تو وہ اپنی آنکھیں آسمان کی جانب نہ اٹھائے ورنہ کہیں اس کی آنکھوں کی روشنی نہ زائع ہو جائے سوید بن نصر عبداللہ بن مبارک یونس زہری ابو احوس سعید ابن مسیب ابن مسیب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالی بندہ کی جانب اس وقت تک متوجہ رہتا ہے جس وقت تک وہ بندہ نماز کی حالت میں کھڑا رہتا ہے اور وہ اس طرف یا دوسری طرف نہیں دیکھتا اور جس وقت وہ چہراح کا رخ موڑ لیتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس کی جانب سے چہراح موڑ لیتا ہے عمرو بن علی عبد الرحمن زائدہ اشعس بن ابو شاعصہ مسروق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ نماز پڑھنے کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہ شیطان کی اچک ہے جو کہ نماز سے اچک لیتا ہے عمرو بن علی عبد الرحمن اسرائیل اشعس بن ابی شاعصہ ابی عطیہ مسروق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت مذکورہ بالا روایت جیسی ہے عمرو بن علی عبد الرحمن اسرائیل اشعس بن ابی شاعصہ ابی عطیہ مسروق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت یہ روایت مذکورہ بالا روایت جیسی ہے حلال بن علا بن حلال معافی بن سلیمان قاسم ابن معن عمش عمارہ ابو عطیہ جابر سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا شیطان کا اچک لینا ہے حالت نماز میں قطعباہ لیس ابو زبیر جابر سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑ گئے تو ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختدا میں نماز ادا کی کھڑے ہو کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر تکبیر کی آواز کو ہمیں سنایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری جانب دیکھا حالت نماز میں ہی تو ہم لوگ کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہم لوگ بیٹھ گئے بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلام پھیرا تو فرمایا تم اس وقت ملک فارس اور روم کے لوگوں جیسے کام انجام دے رہے تھے وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور ان کے بادشاہ بیٹھے رہتے ہیں ایسا نہ کرو بلکہ اماموں کی اتباع کرو اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور اگر وہ بیٹھ کر نماز ادا کریں تو تم بھی بیٹھ کر نماز ادا کرو ابو عمار حسین بن حریس فضل بن موسی عبداللہ بن شعید ابو ہند سور بن زید اقریمہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں دائیں اور بائیں جانب دیکھتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گردن پیچھے کی جانب نہ پھیرتے تھے نے نماز کی حالت میں سامپ اور بچھو کے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے محمد بن رافع سلمان بن داوود ابو داوود حشام ابن ابو عبداللہ معمر یاہیہ زمزم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے نماز کی حالت میں سامپ اور بچھو کے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے قطعب مالک عامر بن عبداللہ بن زبیر عمرو بن سلیم ابو قطاد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنی نواسی کو جو کہ حضرت زینب کی صاحب زادی تھیں ان کو بحالت نماز اٹھائے ہوئے تھے اور جس وقت آپ سجدہ فرماتے تو اس کو بٹھا دیتے تھے اور جس وقت کھڑے ہوتے تو اس کو اٹھا لیتے تھے قطعباہ سفیان حثمان بن ابو سلیمان عامر بن عبداللہ بن زبیر عمرو بن سلیم ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ عمرو علیہ و علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم لوگوں کی امامت فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم امامہ بنت ابو عاص کو اٹھائے ہوئے تھے اپنے مبارک کاندھوں پر اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم رکوع فرماتے تھے تو بٹھا دیتے تھے پھر جس وقت سجدہ سے فراغت ہوتی تو اٹھا لیتے تھے اسحاق بن ابراہیم حاتم بن وردان برد بن سنان ابو علیہ زہری قرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دروازہ کھلوایا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس وقت نماز نفل میں مشغول تھے اور دروازہ قبلہ کی جانب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دائیں جانب یا بائیں جانب چل دئیے اور دروازہ کھولا پھر نماز ادا فرمانے لگے قطعباہ محمد بن مسنہ سفیان زہری ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مردوں کے واسطے تسبیح ہے اور خواتین کے لئے دستک ہے یعنی نماز میں کسی قسم کا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے اور خواتین کو تسبیح کی بجائے دستک دینا چاہیے محمد بن سلمہ ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کے واسطے تسبیح ہے یعنی کہیں اور خواتین کے واسطے دستک دینا ہے قطعباہ فزیل بن عیاز عامش سوید بن نثر عبداللہ سلمان عامش ابو سوال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کے واسطے تسبیح ہے اور خواتین کے واسطے دستک دینا ہے عبید اللہ بن سعید یاہیہ بن سعید عوف محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مذکورا بالا مضمون کی طرح ہے محمد بن قداما جریر مغیرا حارس اکلی ابو زرعہ بن عمر بن جریر عبداللہ بن نجائی علی نے فرمایا کہ میرا ایک وقت مقرر تھا کہ میں اس وقت خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہوا ہوا کرتا تھا اور میں جس وقت حاضر خدمت ہوتا تو پہلے اجازت حاصل کرتا اگر آپ صلی اللہ وآلہ 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 اس وقت نماز میں مشغول ہوتے تو سبحان اللہ فرما دیتے اور میں اندر داخل ہو جاتا اور اگر فارغ ہوتے تو اجازت عطا فرما دیتے محمد بن عبید ابن عیاش مغیرا حارس اقلی ابن نجائی روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں حضری کے واسطے میرے دو وقت مقرر تھے ایک تو رات کا وقت دوسرے دن کا وقت تو جس وقت بھی رات میں داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خانس دیا کرتے تھے قاسم بن زکاریہ بن دینار ابو اسامہ شراح بیل یعنی ابن مدرک عبداللہ بن نجی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک میرا ایک ایسا درجاہ تھا جو کسی دوسرے کو نہ تھا میں ہر روز صبح کے وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتا تھا اور السلام علیکم یا نبی اللہ کہتا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھنکار دیتے تو میں اپنے مکان واپس آ جاتا ورنہ اندر داخل ہو جاتا سوید بن نثر عبداللہ حماد بن سلمہ ثابت بنانی مترف نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن خبر سے روایت نقل کی ہے کہ میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز میں مشغول تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینہ سے اس طرح کی آواز محسوس ہو رہی تھی کہ جس طرح کی آواز تکلے یعنی ہانڈی میں سے آتی ہے محمد بن سلمان ابن وحب معاویہ بن سوالح ربیعہ بن یزید ابو ادریس خولانی ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرمانے کے واسطے کھڑے ہوئے ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہو پھر ارشاد فرمایا کہ میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہو یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا اور اپنا ہاتھ پھیلایا جیسے کسی چیز کو پکڑتے ہیں پس جس وقت نماز سے فراغت ہو گئی تو ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو نماز کے دوران اس طریقہ سے کہتے ہوئے سنا ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اللہ کا دشمن ملعون شیطان ایک آگ کا شولہ لے کر میرے موہ میں لگانے کے واسطے آیا تھا میں نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا پھر میں نے کہا کہ میں تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں اللہ کی اس وقت بھی وہ پیچھے کی جانب نہیں ہٹا تو میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ لوں لیکن اللہ کی قسم اگر سلیمان کی دعا کا مجھ کو خیال نہ رہتا تو میں اس کو باندھ لیتا پھر صبح کو مدینہ کے لڑکے اس سے کھیلتے کسیر بن عبید محمد بن حرب زبیدی زہری ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے ایک دیہاتی شخص حاضر ہوا اس نے عرض کیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول تھے کہ اے اللہ مجھ پر رحمت فرما اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور کسی دوسرے پر رحمت نہ فرما پس جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس دیہاتی سے فرمایا کہ تم نے بڑی نعمت کی قدر کم کر دی عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمان زہری سفیان احفظاہ زہری سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہات کا رہنے والا شخص مسجد میں حاضر ہوا اور دو رقت ادا کر کے کہنے لگا کہ اے اللہ مجبر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما اور نارحم فرما ہمارے ساتھ کسی پر بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شباہ تم نے ایک کھلی ہوئی بات کو یعنی رحمت الہی کو تنگ کر دیا اسحاق بن منصور محمد بن یوسف اوزاعی یحیی بن ابو کسیر حلال بن ابو میموناہ عطا بن یسار معاویہ بن حکم سلامی سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہم لوگوں کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ بھی گزرا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے اسلام نازل فرمایا اور ہم میں سے کچھ لوگ بد فالی یعنی برا شگون لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ یہ ان کے قلب کی حالت ہے تو برا شگون لینا کسی کام سے ان کو نہ منع کرے پھر میں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ لوگ نجومی لوگوں کے پاس جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ ہرگز نجومی لوگوں کے پاس نہ جاؤ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہم میں سے بعض لوگ لکیریں کھینچ لیتے ہیں یعنی زمین کے اوپر یا کسی قاغذ وغیرہ پر لائن کھینچ لیتے ہیں آئندہ کی بات اطلاع دینے کے لیے آپ صلی اللہ بہو علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پیغمبر حضرات انبیاء میں سے لکیریں کھینچا کرتے تھے وہ پیغمبر حضرت عدریس علیہ اسلام یا حضرت دانیال علیہ اسلام تھے اور علم رمل ان کی ایجاد ہے اب جس شخص کی لکیریں ان کی لکیر جیسی ہوں تو درست ہے اور سیکھنے کی گنجائش ہے لیکن معلوم نہیں کہ وہ لکیریں ان کی لکیر جیسی ہیں یا نہیں حضرت معاویہ نے فرمایا کہ پھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ہمراہ رہا نماز کی حالت میں کہ اس دوران ایک شخص کو حالت نماز میں چھینک آ گئی میں نے نماز کے دوران یرحم اللہ کہا تو اس پر لوگ مجھ کو غور سے دیکھنے لگ گئے میں نے عرض کیا کہ میری والدہ مجھ پر روئے مطلب یہ ہے کہ میرا انتقال ہو جائے تم لوگ مجھ کو کس وجہ سے غور سے دیکھ رہے ہو یہ بات سن کر لوگوں نے اپنے اپنے ہاتھ رانوں پر مارے مجھ کو خیال ہوا کہ مجھ کو خاموش رہنے کو فرما رہے ہیں اس وجہ سے میں خاموش رہا جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کو نماز سے فراغت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے مجھ کو بلایا پھر میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم پر قربان آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے نہ تو مجھ کو مارا اور نہ مجھ کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور نہ ہی مجھ کو برا کہا میں نے کوئی تعالیم لینے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم سے قبل یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم سے بہتر نہیں دیکھا تعالیم دینے کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کی حالت میں ہم لوگوں کو کسی قسم کی کوئی بات لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے نماز میں تو تسبیح ہے یا تکبیر ہے یا تلاوت قرآن کریم ہے حضرت معاویہ نے فرمایا پھر پھر اپنی بکریوں میں چلا گیا کہ جس کو میری باندی چرایا کرتی تھی اہد پہاڑ اور جوانیا یہ ایک گاؤں کا نام ہے جو کہ اہد نامی پہاڑ کے نزدیک مدینہ منورہ سے جانب شمال واقع ہے اس کی جانب گیا تو میں نے دیکھا کہ بھیڑیا ان میں سے ایک بکری کو لے گیا ہے پھر آخر کار میں آدمی تھا جس طریقہ سے دوسرے انسانوں کو غصہ آتا ہے مجھ کو بھی غصہ آتا ہے میں نے اس کو ایک مکہ مارا پھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اور یہ بات باندی کو مارنا مجھ کو بہت زیادہ ناغوار گزرا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کو آزاد نہ کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو بلا لاؤ چنانچہ میں بلا کر لے آیا اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالی کس جگہ ہے اس باندی نے جواب دیا آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عورت صاحب ایمان ہے تم اس کو آزاد کر دو اسماعیل بن مسعود یحیی بن سعید اسماعیل بن ابو خالد حارس بن شبیل ابو عمرو شیبانی زید بن ارقم سے روایت ہے کہ پہلے ہر ایک آدمی اپنے ملنے والے شخص سے حالت نماز میں گفتگو کیا کرتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پس جس وقت یہ آیت کریمہ حافظ علی صلوات وصلاة الوسط وقوم للہ قانیتینا نازل ہوئی یعنی نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیان والی نماز کی اور تم لوگ اللہ تعالی کے حضور اللہ کے لئے کھڑے رہو خاموشی کے ساتھ چنانچہ اس دن سے ہم لوگوں کو حکم ہوا خاموش رہنے کا محمد بن عبداللہ بن عمار ابن ابو غنیا وسماء یحیی بن عبد المالک قاسم بن یزید جرمی سفیان زبیر بن عدی کلسوم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے تو میں سلام کرتا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے چنانچہ میں نے ایک مرتبہ خدمت اقدس میں سلام عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز میں مشغول تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب عطا نہیں فرمایا جس وقت سلام پھیرا تو لوگوں کی جانب اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے حالت نماز میں بیان حکم دیا کہ تم لوگ نماز میں سوائے ذکر الہی کے اور کوئی بات نہ کرو اور تم کو مناسب نہیں ہے دوسری کوئی گفتگو کرنا اور تم کھڑے رہو اللہ کے سامنے خاموشی کے ساتھ یا فرما برداری کے ساتھ حسین بن حریس سفیان آسم ابو وائل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں سلام کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیا کرتے تھے ہم لوگ جس وقت ملک حبشاہ سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا مجھ کو اپنے پاس اور فاصلہ کی فکر لاحق ہوئی یعنی قسم قسم کے پرانے اور نئے نئے خیالات آتے گئے اور اس کا افسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس وجہ سے جواب نہیں عنایت فرمایا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو ارشاد فرمایا اللہ تعالی جس وقت چاہتے ہیں نیا فرمان جاری فرما سکتے ہیں اب اس نے یہ حکم دیا ہے کہ دوران نماز گفتگو نہ کی جائے قطعباہ بن سعید مالک ابن شہاب عبد الرحمن عارج عبداللہ بن بحینا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تو دو رقت ادا کر کے کھڑے ہو گئے درمیان کا قعدہ نہیں کیا لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو ہم لوگ سلام کے انتظار میں رہے کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر پڑھی اور دو سجدے فرمائے بیٹھے بیٹھے سلام سے قبل پھر سلام پھیرا قطعبہ لیس یہیہ بن سعید عبد رحمان بن حرمز عبد اللہ ابن بحینہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے اور ایک قعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تھا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درمیان کا قعدہ نہیں فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا بیٹھے بیٹھے سلام کے پھیرنے سے قبل حمید بن مسعدہ یزید ابن زریع ابن عون محمد بن سیرین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر یا نماز عثر ادا فرمائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بھول گیا تو دو رقعات ادا کر کے سلام پھیرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لکڑی کی جانب تشریف لے گئے جو کہ مسجد میں لگی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غصہ ہمیں تھے اور جلدی جانے والے لوگ مسجد دروازے بھی زلیدین یعنی لمبے ہاتھ والا کہا کرتے تھے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا اسی طریقہ سے ہوا ہے جیسے زل یدین کہتے ہیں لوگوں نے عرض کیا جی ہاں اسی طرح سے ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لائے مسلح کی جانب اور جس قدر نماز باقی رہ گئی تھی اس کو عدا فرمایا پھر سلام پھیرا پھر تکبیر فرمائی اور سجدہ فرمایا معمولی سجدہ کے برابر یا اس سے کچھ زیادہ طویل سجدہ فرمایا پھر تکبیر فرمائی اس کے بعد سجدہ فرمایا معمولی سجدہ کے برابر یا اس سے کچھ کم پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی محمد بن سلمہ ابن قاسم مالک ایوب محمد بن سیرین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے دو رقت ادا فرما کر فراغت فرمائی بوجاہ بھول گئے تو ذل یدین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کیا نماز میں تقفیف ہو گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بھول گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے لوگوں سے فرمایا کیا ذل یدین درست کہہ رہے ہیں لوگوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کھڑے ہو گئے اور دو رقعات ادا فرمائی پھر سلام پھیرا پھر تکبیر فرمائی اور ایک سجدہ فرمایا معمولی سجدہ کے برابر یا اس سے کچھ زیادہ طویل سجدہ فرمایا پھر سر اٹھایا پھر سجدہ فرمایا معمولی سجدہ کے برابر یا اس سے کچھ زیادہ طویل سجدہ کیا پھر سر اٹھایا قتیباہ مالک دابود بن حسین ابو سفیان ابن ابو احمد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نماذ عثر پڑھائی تو دو رقت ادا فرما کر سلام پھیر دیا اس پر ذل یدین کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا نماز میں تقفیف ہو گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو نماز میں بھول ہو گئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے حضرت ذل یدین نے عرض کیا کوئی بات ضرور پیش آئی ہے یا یا رسول رسول وآلہ رسول وآلہ آہیم ابو کی کمی واقع ہو گئی ہے آپ صلی اللہ رزی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی امامت فرمائی اور دو رقعت ادا فرما کر سلام پھیرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چل پڑے تو ذل یدین حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نماز میں کیا کسی قسم کی کوئی کمی واقع ہو گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بھول گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا نہ تو نماز میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع ہوئی ہے اور نہ ہی مجھ کو بھول ہوئی ہے تو ذل یدین نے عرض کیا ضرور ایک بات پیش آئی ہے اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بنا کر بھیجا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ ذل یدین سچ کہہ رہے ہیں پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پڑھائیں حارون بن موسی فروی ابو زمراہ یونس ابن شہاب ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو نماز میں بھول ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں کیا کسی قسم کی کوئی کمی واقع ہو گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو کچھ بھول ہو گئی رسول کریم صلی اللہ وآلہ محمد بن وآلہ 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 نے نماز زہر یا نماز عثر ادا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے دو رقعت ادا فرما کر سلام پھیرا اور فراغت ہوئی اور زش شمال این جو کہ عمرو کے صاحب زادے تھے انہوں نے عرض کیا کہ نماز میں تخفیف واقع ہو گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے لوگوں سے ارشاد فرمایا زل یدین کیا کہہ رہے ہیں حاضرین نے عرض کیا وہ سچ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور دو رقعات جو کم کی تھی وہ ادا فرمائیں بھرمائیں ابو زل زل وآلہ 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 رحمان ابن ابو حسما ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس روز یعنی ذل یدین نے جس وقت یہ کہا کہ کیا نماز میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے بھول ہو گئی سجدہ صحو نہیں فرمائے نہ تو سلام سے قبل اور نہ ہی سلام کے بعد عمرو بن سواد بن اسود بن عمرو عبداللہ بن وحب لیس بن سعد یزید بن ابو حبیب جعفر بن ربیعہ عراق بن مالک ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ذل یدین کے روز سلام کے بعد دو سجدے کیے عمرو بن سواد بن اسود ابن وحب عمرو بن حارس قطاداہ محمد بن سیرین ابو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ہی روایت نقل کی گئی ہے ما قبل جیسی وآلہ 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 نے نماز میں بھول جانے پر دو سجدے کیے سلام کے بعد محمد بن یحی بن عبداللہ محمد بن عبداللہ انساری اشعس محمد بن سیرین خالد ابو قلاباہ ابو محلب عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان کو نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بھول گئے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سجدہ سحو کے دو سجدے کیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عصر میں کوئی تخفیف فرما دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 غصا سے باہر تشریف لائے اپنی چادر مبارک کو گھسیڑتے ہوئے اور دریافت فرمایا یہ صاحب سچ کہہ رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا جی ہاں یہ سچے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کھڑے ہوئے اور جو رقت باقی رہ گئی تھی وہ ادا فرمائی پھر سلام پھیرا پھر دو سجدے فرمائے پھر سلام پھیرا یہیہ بن حبیب بن قرابی خالد ابن عجلان زید بن اسلم عطا بن یسار ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کسی شخص کو نماز میں کسی قسم کا شک ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ شک دور کرے اور جس پہلو پر یقین ہو وہ اختیار کرے اور جس وقت یقین حاصل ہو جائے نماز کے مکمل ہونے کا تو بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لے اور اگر اس نے پانچ رکعات پڑھ لی ہوں تو ان دو سجدوں کے ساتھ اس کی چھے رکعات ہو جائیں گی اور اگر پوری چار رکعات پڑھی ہوں تو یہ دو سجدے شیطان کی زلط کا سبب بن جائیں گے محمد بن رافع حجین بن مسنہ عبد العزیز ابن ابو سلمان زید بن اسلم عطا بن یسار ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کسی شخص کو یہ یاد نہ رہے کہ اس شخص نے نماز کی تین رکعات پڑھی ہیں یا چار رکعات پڑھی ہیں تو اس کو چاہیے کہ مزید ایک رکعت پڑھے اور پھر بیٹھے بیٹھے دو سجدے کرے اب اگر اس شخص نے پانچ رکعات پڑھ لی ہیں تو ان دو سجدوں کی وجہ سے وہ رکعت دو گانا رکعت بن گئی اور اگر اس نے چار رکعات پڑھ لی تو یہ دو سجدے شیطان کے لیے رسوائی ہوئی اس کے بہکانے سے کسی قسم کا کوئی بگاڑ نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالی کی عبادت ہوئی محمد بن رافع یحیی بن آدم مفضل ابن محل منصور ابراہیم القماہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا فرمان مبارک پیان فرمایا جس وقت کوئی شخص نماز کے دوران شک کرے یعنی بھول سے نماز کی رقعت کی تعداد میں شک ہو جائے تو وہ خود غور و فکر کرے کہ اس نے نماز درست طریقہ سے ادا کی ہے یا غلطی کی ہے پھر حت الامکان درست پہلو اختیار کرے اور دو سجدے ساہو کے کر لے محمد بن عبداللہ بن مبارک مخرمی وقیع مسعر منصور ابراہیم علقما عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی شخص نماز کی رقت میں شک کرے تو وہ شخص عذر کرے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد دو سجدے کرے سوید بن نثر عبداللہ مسعر منصور ابراہیم القامان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اضافہ فرمایا یا کچھ کمی فرما دی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی نیا حکم نازل ہوتا تو میں تم لوگوں کو خبر دیتا کیونکہ میرا یہی فریضہ ہے لیکن بہرحال میں بھی ایک انسان ہوں اور جس طریقہ سے تمہارے ساتھ بھول چوک لگی ہوئی ہے اسی طریقہ سے میرے ساتھ بھی بھول چوک لگی ہوئی ہے اور تم لوگوں میں سے نماز میں کوئی شخص کسی قسم کے شک میں مبتلا ہو جائے تو خواہ کوئی درست بات ہو تو اس کو غور و فکر کر کے نکالے اور اسی اعتبار سے نماز کو مکمل کر لے اس کے بعد سلام پھیرے اور دو سجدے کر لے حسن بن اسماعیل بن سلیمان مجالدی فزیل یعنی ابن عیاز منصور ابراہیم حلق ماہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نماز پڑھائی تو اس میں اضافہ یا کمی فرما دی اور جس وقت سلام پھیرا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا تم نے کیا بیان کیا ہم نے کہا وہ ہی بیان کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنا موہ مبارک موڑ لیا اور قبلہ کی جانب چہرہ مبارک فرمایا پھر دو سجدے کیے جو صاحب کے سجدے تھے پھر ہماری جانب چہرہ کیا اور اشارہ فرمایا کہ اگر نماز میں کسی قسم کا کوئی نیا حکم نازل ہوتا تو میں تم لوگوں کو بتلاتا لیکن میں انسان ہوں اور جس طریقہ سے تم لوگوں کے ساتھ بھول چوک لگی ہوئی ہے میں بھی بھولتا ہوں اور تم میں سے جو شخص شک میں مبتلا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے غور و فکر کرے کہ درست کیا ہے پھر سلام پھیرے اور صاحب کے دو سجدے کرے اسماعیل بن مسعود خالد بن حارس شعباہ منصور ابراہیم القماہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے نماز زہر پڑھائی پھر لوگوں کی جانب چہراہ مبارک فرمایا لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کیا انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے اس طرح نماز پڑھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اپنا مبارک پاؤں موڑ لیا اور بیت اللہ شریف کی جانب روخ فرمایا پھر دو سجدے کیے اور سلام پھیرا اس کے بعد متوجہ ہوئے لوگوں کی جانب اور فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں اور میں بھی اسی طریقہ سے بھولتا ہوں کہ جس طریقہ سے تم لوگ بھولتے ہو جس وقت میں بھول جاؤں تو تم لوگ مجھ کو یاد دلا دو اور ارشاد فرمایا کہ اگر نماز میں کسی قسم کا کوئی نیا حکم ہوتا تو میں تم کو خبر دیتا اور ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم لوگوں میں سے کسی شخص کو نماز میں وہم یا شک ہو جائے تو جو بات درست ہو اس کو خوب اچھی طرح سے غور و فکر کر لے پھر اسی حساب سے نماز مکمل کرے اور دو سجدے کرے سوید بن نصر عبداللہ شعبہ حکم ابو وائل سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں شک کرے تو اس کو چاہیے کہ جو بات صحیح ہو اس کو غور کرے پھر دو سجدے کرے نماز سے فراغت کے بعد بیٹھے بیٹھے سوید بن نصر عبداللہ مسعر حکم ابو وائل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص شک یا وہم کرے نماز کے دوران تو اس کو چاہیے کہ غور کرے درست بات کو پھر دو سجدے کرے سوید سوید جائے 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 تو رسول 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 کریم سوید حجاج ابن جریج عبداللہ بن مسافع مسعب بن شعباہ اقباہ بن محمد بن حارس عبداللہ بن جعفر اس حدیث کا ترجمہ بھی مندرجہ بالا حدیث جیسا ہے حارون بن عبداللہ حجاج روح ابن عباداہ ابن جریج عبداللہ بن مسافع مسعب بن شعباہ اقباہ بن محمد بن حارس عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کے دوران شک کرے تو اس کو چاہیے کہ دو سجدے کرے حجاج نے سلام کے بعد کہا اور روح نے کہا بیٹھے ہی بیٹھے واضح رہے کہ روح اور حجاج یہ دونوں کے دونوں اس حدیث شریف کے روایت کرنے والے ہیں قطعباہ مالک ابن شہاب ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شباہ جس وقت تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے نماز شروع کرتا ہے تو اس کو شیطان بہکانے کے واسطے آتا ہے پھر اس کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے نماز کی کتنی رقعت پڑھی ہیں پس جس وقت تم میں سے کسی شخص کو اس طرح کا اتفاق ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دو سجدے کرے بیٹھے بیٹھے بشر بن حلال عبدالوارس ہشام دستوائی یحیاء بن ابو کثیر ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت نماز کی ازان ہوتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوتا ہے پھر جس وقت تکبیر پوری ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے اور وہ انسان کے قلب میں داخل ہو کر اس کے قلب اور ذہن میں وسوسے پیدا کرتا ہے حتی کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے نماز کی کتنی رقت پڑھی ہیں پس جس وقت تم میں سے کسی شخص کو اس طرح کا اتفاق ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ دو سجدے کر لے محمد بن مسننہ محمد بن بشار ابن مسننہ یاہیہ شعبہ حکم ابراہیم القماح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ تسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر کی پانچ رکعات پڑھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کس طرح کا اضافہ ہو گیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ رکعات پڑھ لی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک پاؤں موڑ لیا اور دو سجدے کیے عبداح عبد الرحیم ابن شمیل شعباح حکم مغیراح ابراہیم القماح عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر پڑھائی تو پانچ رکعات پڑھ لی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ رکعات پڑھ لی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو سجدے فرمائے سلام کے بعد بیٹھے ہی بیٹھے محمد بن رافع یحیاء بن آدم مفضل بن محلحل حسن بن عبید اللہ ابراہیم بن سوید سے روایت ہے کہ حضرت القماح نے بھول سے پانچ رکعات پڑھ لی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا کہ تم نے بھول سے پانچ رکعات پڑھ لی ہیں تو انہوں نے انکار فرمایا پھر میں نے سر سے اشارہ کیا کہ پانچ رکعات پڑھ لی ہیں انہوں نے کہا کیا تم نے بھی اے ایک آنکھ والے پانچ پڑھ لی ہیں میں نے کہا کہ جی ہاں حضرت القماح نے دو سجدے فرمائے اس کے بعد حدیث بیان فرمائی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی پانچ رکعات پڑھ لی اس پر لوگوں نے آپس میں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کر دیں آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اس پر لوگوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ رکعات پڑھ لی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک موڑ لیا اور دو سجدے فرمائے پھر ارشاد فرمایا کہ میں انسان ہوں جس طریقہ سے تم لوگ بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں سوید بن نثر عبداللہ مالک بن مغول شعبی سے روایت ہے کہ حضرت علقماہ بن قیس کو نماز کے دوران صحب ہو گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا نماز میں صحب کا پس جس وقت وہ گفتگو سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ واقعہ اس طرح سے پیش آیا ہے ایک آنکھ والے اس نے کہا کہ جی ہاں انہوں نے اپنا کمر بند کھول لیا پھر دو سجدے فرمائے اور عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقہ سے عمل فرمایا تھا حضرت شعبی نے بیان کیا کہ میں نے حکم سے سنا کہ حضرت علقماہ نے نماز کی پانچ رقعات پڑ لی تھی سوید بن نصر عبداللہ سفیان حثن بن عبیداللہ ابراہیم سے روایت ہے کہ حضرت علقماہ نے ایک روز نماز کی پانچ رقعات پڑ لی تو حضرت ابراہیم بن سوید نے فرمایا کہ اے ابو شبل تم نے پانچ رقعات پڑ لی ہیں انہوں نے کہا کہ ایک آنکھ والے صاحب کیا یہ بات درست ہے پھر دو سجدے کیے سحب کے بعد پھر کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقہ سے کیا ہے سوید بن نصر عبداللہ ابو بکر عبدالرحمن بن اسود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر نماز زہر یا نماز عثر کی پانچ رقعات پڑ لیں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ نماز میں اضافہ ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس طریقہ سے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی پانچ رقعات پڑ لی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی آخر ایک انسان ہوں اور میں بھی اس طریقہ سے بھول جاتا ہوں کہ جس طریقہ سے تم لوگ بھول جاتے ہو اور میں بھی اس طرح سے یاد کرتا ہوں کہ جس طریقہ سے تم لوگ یاد کرتے ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو سجدے فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے ربیع بن سلیمان شعیب بن لیس لیس محمد بن عجلان محمد بن یوسف رثمان ابو یوسف سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ بن سلیمان نے نماز پڑھائی تو وہ درمیان میں نہ بیٹھے اور وہ کھڑے ہو گئے لوگوں نے سبحان اللہ کہا وہ کھڑے رہے پھر جس وقت وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے دو سجدے فرمائے اور اس کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے اور انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص نماز میں کچھ بھول جائے تو اس طریقہ سے وہ سجدے کرے احمد بن امرو بن سراح ابن وحب امرو یونس لیس ابن شہاب عبد الرحمن آرج عبداللہ ابن بحیناح سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز زہر کی دو رقت پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور درمیان کا قعدہ نہیں فرمایا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو سجدے فرمائے اور ہر سجدہ ہمیں تکبیر فرمائی بیٹھے ہی بیٹھے سلام سے قبل اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دونوں سجدے کیے یہ اس قعدہ کے بدلے تھے کہ جس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول گئے تھے یعقوب بن ابراہیم دورقی محمد بن بشار یحیاء بن سعید عبد الحمید بن جعفر محمد بن عمرو بن عطا ابو حمید سعیدی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر کی دو رقت کے بعد کہ جن پر نماز مکمل ہو جاتی ہے اس طریقہ سے بیٹھے بایاں پاؤں دائیں جانب نکال دیتے اور اپنا ایک سرین پر زور دے کر بیٹھ جاتے پھر سلام پھیرتے قطعباح صفیان عاصم بن قلیب وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں مبارک ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جس وقت نماز شروع فرماتے اور جس وقت رکو فرماتے اور جس وقت رکو سے سر اٹھاتے تو بایاں پاؤں بچھا دیتے اور دائیں پاؤں کھڑا رکھتے بایاں ہاتھ ران پر رکھ دیتے اور دائیں ہاتھ داہینی طرف والی ران پر رکھ دیتے اور درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ باندھ لیتے اور اشارہ فرماتے محمد بن علی بن میمون رقی محمد ابن یوسف فریابی سفیان قاسم بن قلیب وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں جب بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بایاں پاؤں بچھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے اور کلمہ کی انگلی سے اشارہ فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دعا مانگتے تھے اسماعیل بن مسعود بشر بن مفزل عاصم بن قلیب وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سوچا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز دیکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقہ سے نماز پڑھتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور خانہ کا عباہ کی جانب رخ فرمایا پھر دونوں ہاتھ اٹھائے دونوں کانوں کے برابر پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پکڑا اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کرنے کا ارادہ فرمایا تو دونوں ہاتھوں کو اسی طریقہ سے اٹھایا یعنی دونوں کانوں کے برابر اور پھر دونوں ہاتھوں کو دونوں طرف کے گھٹنوں پر رکھا جس وقت رکوع سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو دونوں ہاتھوں کو اس طریقہ سے اٹھایا جس وقت سجدہ کیا تو سر کو اس جگہ پر رکھا یعنی جس جگہ تک ہاتھ اٹھایا تھا وہیں تک ہاتھ سجدے میں سر کے نزدیک رہے پھر بیٹھے تو بائیں پاؤں بچھایا اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھا اور دائیں جانب کی کوہنی ران سے اٹھا رکھی یعنی کوہنی کو پہلو سے نہیں ملایا لہدا رکھا اور دونوں انگلیوں کو بند کر لیا یعنی کہ چنگلی انگلی کو اور اس کے پاس والی انگلی کو اور حلقہ باندھا اس طرح سے بشر جو کہ اس حدیث کے دعوی ہے کہ انہوں نے شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور درمیان کی انگلی کا حلقہ بنایا محمد بن منصور سفیان یحیاء بن سعید مسلم بن ابو مریم شیخ علی بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی اقدام نماز ادا کی تو میں کنکریاں الٹ پلٹ کرنے لگا عبداللہ بن عمر نے نماز کے بعد مجھ سے کہا کہ تم نماز کے دوران کنکریوں کو الٹ پلٹ نہ کرو اس لیے کہ یہ شیطانی کام ہے مطلب یہ ہے کہ یہ عمل شیطان کی جانب سے ایک وسوسہ ہے بلکہ تم اس طریقہ سے عمل کرو کہ جس طریقہ سے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے اس پر میں نے عرض کیا کہ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقہ سے اس طریقہ سے عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس طریقہ سے دائیں پاؤں کو کھڑا کیا اور بائیں پاؤں کو الٹا دیا اور دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھا اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھا اور کلمہ کی انگلی سے اشارہ فرمایا قطعباہ بن سعید مالک مسلم بن ابو مریم علی بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ مجھ کو حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا اور میں اس وقت نماز میں کنکریوں سے کھیل رہا تھا وہ جس وقت نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے مجھ کو منع فرمایا اور فرمایا کہ تم اس طریقہ سے کرو جس طریقہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل فرماتے تھے میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقہ سے کرتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تھے تو دائیں ہتھیلی کو ران پر رکھتے اور تمام انگلیوں کو بند کرتے تھے اور کلمہ کی انگلی جو انگوٹھے کے پاس ہے اشارہ کر کے اور بائیں بازو کو بائیں ران پر رکھتے سوید بن نثر عبداللہ بن مبارک زائدہ عاصم بن کلیب وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سوچا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو دیکھوں گا کہ کیسے نماز پڑھتے ہیں پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا اور بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے اور بائیں پاؤں بچھایا اور بائیں ہتھیلی بائیں ران پر اور گھٹنے پر رکھی اور دائیں ہاتھ کی کوہنی دائیں طرف کی ران کے برابر کی پھر دو انگلیاں بند کر لیں اور ایک حلقہ باندھا پھر انگلی اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہلاتے تھے اور اس سے دعا کرتے تھے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر عبید اللہ نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز میں بیٹھ جاتے تھے تو دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر جماتے اور شہادت کی انگلی دائیں ہاتھ کی اٹھاتے اور اس سے دعا کرتے اور ہاتھ گھٹنے پر جماتے عیوب بن محمد وزان حجاج ابن جریج زیاد محمد بن عجلان عامر بن عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ فرماتے جس وقت دعا مانگتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انگلی کو نہیں ہلاتے تھے دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقہ سے دعا مانگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بایاں ہاتھ بائیں پاؤں پر رکھتے تھے محمد بن عبداللہ بن عمار محافی عسام بن قدامہ مالک بن نمیر خزاعی سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ دائیں ران پر رکھتے نماز میں اور انگلی سے اشارہ کرتے محمد بن بشار صفوان بن عیسیٰ ابن عجلان قاعقاع ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک شخص دو انگلی سے اشارہ کرتا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایک انگلی سے لے کر ایک انگلی سے اشارہ کرو اس لیے کہ یہ اشارہ ہے توحید کی جانب محمد بن عبداللہ بن مبارک مخرم ابو معاویا عمش ابو سوالح سعد سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز میرے نزدیک سے گزرے میں انگلیوں سے دعا مانگ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایک انگلی سے دعا مانگو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی کی جانب اشارہ فرمایا احمد بن یاہیہ صوفی ابو نعیم عسام بن قداماہ مالک بن نمیر قضاعی سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیاں ہاتھ دائیں ران پر رکھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلمہнять کی انگلی کو اٹھائے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کسی قدر موڑ لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دعا مانگ رہے تھے یعقوب بن ابراہیم یاہیہ ابن عجلان حامر بن عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تشہد پر بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیں طرف کی ہتھیلی بائیں ران پر رکھ دیتے اور دائیں ہاتھ کی انگلی سے اشارہ فرماتے اور اس جگہ پر اپنی نگاہ رکھتے تھے احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب لیس جعفر بن ربیعہ عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو نماز کے دوران دعا مانگتے وقت آسمان کی جانب دیکھنے سے باز آنا چاہیے ورنہ اللہ تعالی ان کی آنکھوں کی روشنی ختم کر دے گا یہ حکم اس وجہ سے ہے کیونکہ بارگاہِ الہی میں یہ حرکت بے عدبی اور ایک طرح کی گستاخی ہے سعید بن عبد الرحمن ابو عبید اللہ مخزومی سفیان عمش منصور شقیق بن سلمہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ہم لوگ نماز کے دوران تشہد کے فرض ہونے سے قبل اس طریقہ سے کہا کرتے تھے سلام اللہ پر سلام حضرت جبرائیل پر سلام حضرت میکائیل پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس طریقہ سے نہ کہو کیونکہ اللہ تعالی خود سلام ہے لیکن تم اس طریقہ سے کہو التحیات للہ والصلاوات والتویبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہاد ان لا الہ الا اللہ واشہاد ان محمدن عبدوہو ورسولوہو احمد بن سلیمان یہیہ بن آدم عبد الرحمن بن حمید ابو زبیر تابوس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو اس طریقہ سے تشہد سکھلایا کرتے تھے کہ جس طریقہ سے قرآن کریم کی صورت سکھلاتے ہیں قطعباہ خزیل ابن عیاز عامش شقیق عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شباہ اللہ خود سلام ہے یعنی اللہ کا نام ایک سلام بھی ہے تو جس وقت کوئی شخص تم میں سے نماز کے لیے بیٹھے تو اس طرح کہے تحییات للہ آخر تک محمد بن بشار یحیاء بن سعید حشام قطاداہ محمد بن مسنہ یحیاء حشام قطاداہ یونس بن جبیر حتان بن عبداللہ ابو موسیٰ عشعری سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو طریقے سکھلائے اور طریقہ نماز سکھلایا پھر ارشاد فرمایا جس وقت تم لوگ نماز ادا کرنے کے لئے کھڑے ہو جاؤ تو تم لوگ صفوں کو درست کر لو پھر تم لوگوں میں سے کوئی ایک امامت کرے جس وقت امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جس وقت وہ وَلَضْوَالِينَ کہے تو تم لوگ آمین کہو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور جس وقت وہ تکبیر پڑھے اور رقوع میں جائے تو تم لوگ بھی تکبیر پڑھو اور رقوع میں چلے جاؤ کیونکہ تم سے قبل امام رقوع میں جاتا ہے اور تم سے قبل سر اٹھاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا پھر تو اس کی جانب کی کمی دوسری جانب نکل جائے گی اور جس وقت امام سمع اللہ لی من حمیدہ پڑھے تو تم لوگ ربنا لکا لحمد پڑھو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سن لیا اس کو جس نے اس کی تعریف کی پھر جس وقت وہ تکبیر پڑھے اور سجدہ ہمیں جائے تو تم لوگ بھی تکبیر پڑھو اور سجدہ ہمیں جاؤ کیونکہ امام تم لوگوں سے قبل سجدہ ہمیں جاتا ہے اور تم سے قبل سر اٹھاتا ہے رسول کریم تکبیر سجدہ اسلام علیکا ایوہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہاد ان لا الہ الا اللہ امرو بن علی ابو عاصم ایمن ابن نابل ابو زبیر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو اس طریقہ سے تشہد سکھلایا کرتے تھے کہ جس طریقہ سے قرآن کریم کی کوئی صورت سکھلایا کرتے تھے بسم اللہ و باللہ التحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکا ایوہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہاد ان لا الہ الا اللہ و اشہاد ان لا محمرن عبدو ورسولوہ و اسعال اللہ الجننت و اعوذ بہی من ناری امام نسائی نے فرمایا کہ ہم لوگ نہیں جانتے کسی شخص کو اس نے مطابعت کی ہو ایمن بن نابل کی اس روایت پر ہم لوگوں کے نزدیک راوی ایمن بن نابل میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے لیکن حدیث خطا ہے اور ہم اللہ تعالی سے توفیق مانگتے ہیں عبدالوحاب بن عبدالحکم ورراق معاز بن معاز سفیان بن سعید محمود بن غیلان وقیع عبدالرزاق سفیان عبداللہ بن سائب زازان عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شباہ اللہ تعالی کے فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں اسحاق بن منصور قوسج عفان حماد ثابت قدم سلیمان حسن ابن علی زمن حجاج عبداللہ بن عبو طلحاہ روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی محسوس ہو رہی تھی ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آتار محسوس کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شباہ میرے پاس فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم لوگ خوش نہیں ہوتے جو شخص تمہارے اوپر ایک درود بھیجے گا تو میں اس شخص پر دس مرتبہ رحمت بھیجوں گا اور تم میں سے جو شخص سلام ایک مرتبہ بھیجے گا تو میں اس پر دس مرتبہ سلام کروں گا محمد بن سلمہ ابن وحب ابو ہانی ابو علی جنبی فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز کے دوران دعا مانگتے سنا کہ اس نے نہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترود بھیجا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تم نے عجلت سے کام لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سکھلایا پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترود بھیجا کرو اس کے بعد دعا مانگا کرو تاکہ تمہاری دعا جلد قبول ہو جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے سنا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی اور اس کی تعریف کی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترود بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تو دعا قبول ہوگی اور مقصد حاصل ہوگا محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک نعیم بن عبداللہ مجمر محمد بن عبداللہ بن زیاد انساری عبداللہ بن زید جنہوں نے خواب میں ازان سنی تھی ابو مسعود انساری سے روایت ہے ہم سعد بن عبد رضی اللہ تعالی عنہو کی مجلس میں تھے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے درود بھیجیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے یہاں تک ہم تمنا کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کا سوال نہ کیا جاتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ آلی محمد کما بارکتا قَلَا آلی محمد عبد الرحمن بن بشر ابو مسعود انساری سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو حکم ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا اور سلام بھیجنے کا تو سلام ہم لوگوں کو معلوم ہو گیا لیکن درود ہم لوگ کس طریقہ سے بھیجیں آپ صلی اللہ آہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہ صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیت علی آلی ابراہیم آخر تک جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علی وآلہ وسلم پر جیسی رحمت بھیجی تم نے ابراہیم کی اولاد پر اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علی وآلہ وسلم پر جیسے برکت فرمائی تم نے ابراہیم کی اولاد پر قاسم بن زکریہ بن دینار حسین بن علی زائدہ سلیمان عمرو بن مراہ عبد رحمان بن ابو لیلا قعب بن عجراہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا تو ہم لوگ معلوم کر چکے لیکن ہم لوگ درود شریف کس طریقہ سے بھیجا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس طریقہ سے کہو اللہ صلی علی محمد وآلہ آلی محمد کما فلیت علی آلی ابراہیم وآلہ محمد وآلہ آلی محمد کما بارکت علی آلی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید حضرت امام ابن ابی لیلا نے فرمایا کہ ہم لوگ اس کے ساتھ یہ اور اضافہ کرتے ہیں وعلینا معاہم حضرت امام نسائی نے فرمایا کہ یہ حدیث انہوں نے اپنی کتاب سے نقل فرمائی اور یہ ایک بھول ہے قاسم بن زاکریہ حسین زائدہ سلیمان حکم عبد الرحمن بن ابو لیلا قعب بن عجراح سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر سلام بھیجنا تو ہم لوگوں کو معلوم ہو گیا لیکن ہم لوگ درود شریف کس طریقہ سے بھیجا کریں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اس طریقہ سے اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما فلیت علی علی ابراہیم و بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی 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 ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید حضرت عبد الرحمن نے فرمایا ہم اس روایت میں یہ اضافہ مزید کرتے ہیں و علی نا معاہم حضرت امام نسائی نے فرمایا کہ یہ روایت درست ہے اور پہلی روایت بھول ہے سوید بن نصر عبداللہ شعباہ حکم ابن ابو لیلا سے روایت ہے کہ حضرت قعب بن عجراہ نے مجھ سے نقل کیا کہ میں تم کو ایک حدیہ دے دوں ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہم لوگ سلام کرنے کو خوب پہچان لیتے ہیں لیکن ہم لوگ درود شریف کس طریقہ سے بھیجا کریں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ سلم نے ارشاد فرمایا اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما فلیت علی علی ابغاہیم و بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی علی ابغاہیم فی العالمین انکا حمید مجید اسحاق بن ابراہیم محمد بن بشر مجمع بن یاہیہ عثمان بن موہب موسیٰ بن طلحاہ طلحاہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی و علی و سلم ہم لوگ درود شریف کس طریقہ سے بھیجا کریں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اس طریقہ سے کہو اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما فلیت علی عالی ابغاہیم وبارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی علی ابغاہیم فی العالمین انکا حمید مجید عبید اللہ بن سعد بن ابغاہیم بن سعد میرے چچا شریک عثمان بن موہب موسی بن طلحاہ طلحاہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ایک روز خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہم لوگ کس طریقہ سے درود شریف بھیجا کریں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہ 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 صلی علیہ محمد و علی محمد کما فلیت علی عالی ابراہیم و بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی عالی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید سعید بن یاہیہ بن سعید امہ بی عثمان بن حکیم خالد بن سلمہ موسی بن طلحہ زید بن خارجہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میرے اوپر درود بھیجو اور تم لوگ دعا میں کوشش کرو اور کہو اللہ صلی علی محمد و آلی محمد قطعب بکرو ابن مزر ابن حاد عبداللہ بن خباب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر سلام بھیجنا تو ہم کو معلوم ہو گیا اب ہم لوگ درود شریف کس طریقہ سے بھیجا کریں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم کہو اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما فلیت علی عالی ابغاہیم و بارک علی محمد و علی محمد محمد کما بارکت علی عالی ابغاہیم فی العالمین انکا حمید مجید قطعباہ بن سعید مالک حارس بن مسکین ابن قاسم مالک عبداللہ بن ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم وہ اپنے والد سے عمرو بن سلیم زراقی ابو حمید ساعیدی سے روایت ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگ کس طریقہ سے درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہ صلی علی محمد و ازواج ہی اس طرح سے کہا کرو اور حارس کی روایت میں یہ مزید اضافہ ہے کما صلیت علی عالی عبراہیما وبارک علی محمد و ازواج ہی و زریات ہی آخر تک قرح حارس اور قتیباہ دونوں حضرات کی روایت میں ہے کہ کما بارکت علی عالی عبراہیما انکا حمید مجید امام نسائی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ قتیباہ نے مجھ سے یہ حدیث شریف دوسری مرتبہ بیان فرمائی تو غالباً ان سے اس روایت کا بعض جز نقل کرنے سے رہ گیا سوید بن نصر عبداللہ یعنی ابن مبارک حماد بن سلمہ ثابت سلیمان مولا حسن بن علی عبداللہ بن ابو طلحاہ ابو طلحاہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ و سلم تشریف لائے اور اس وقت آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کے چہرہ مبارک پر خوشی محسوس ہو رہی تھی ہم نے دریافت کیا کہ آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کس وجاہ سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم اس سے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وسلم خوش اور رضا مند نہیں ہوتے کہ جو شخص تم پر ایک درود شریف بھیجے گا تو میں اس پر دس مرتبہ رحمت نازل کروں گا اور تمہاری امت میں سے جو شخص تم پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا تو میں اس پر دس مرتبہ سلامتی بھیجوں گا اور تمہاری امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ تم پر سلام پڑھے گا تو میں اس پر دس مرتبہ سلامتی بھیجوں گا علی بن حجر اسماعیل بن جعفر اپنے والد سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے یہ روایت مذکورہ بالا روایت کی طرح ہے اسحاق بن منصور محمد بن یوسف یونس بن ابو اسحاق یزید بن ابو مریم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجے گا اور دس گناہ معاف ہوں گے اور دس دراجات اس کے بلند ہوں گے یعقوب بن ابراہیم دورقی عمرو بن علی یحی سلیمان عامش شقیق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم راہ بیٹھے تھے نماز کی حالت میں تو ہم کہتے تھے یعنی سلام ہو اللہ پر اللہ کے بندوں کی جناب سے اور سلام فلان فلان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اللہ پر سلام نہ کہو کیونکہ اللہ خود سلام ہے بلکہ تم میں سے کوئی شخص نماز میں تشہد کے لئے بیٹھے تو کہے التحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اس لئے کہ جب اس طریقہ سے کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد ورسول تو ہر ایک نیک بندہ کو آسمان اور زمین میں سلام پہنچ جائے گا اس کے بعد جو دعا زیادہ پسندیدہ ہو وہ دعا مانگے عبید بن وقیع بن جراح سفیان بن وقیع اقریماح بن عمار اسحاق بن عبداللہ بن ابوت الحاہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ حضرت ام سلیم ایک دن خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو چند کلمات سکھلا دیں کہ میں ان کلمات کے وسیلے سے دعا مانگ لیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ کہو دس مرتباہ پھر دس مرتباہ الحمد للہ کہو اور دس مرتباہ اللہ اکبر کہو اس کے بعد دعا مانگو اور تم اپنے مقصد کو اللہ تعالی سے مانگو وہ فرمائے گا ہاں ہاں مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں وہ قبول کرے گا قطعباہ خلف بن خلیفہ حفظ بن اقی انس انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی وہاں پر کھڑا ہوا نماز میں مشغول تھا جس جس وقت رکو اور سجدے اور تشہد سے فراغت ہوئی تو دعا مانگنے لگا اور کہنے لگا اللہ اللہم انی اسأل بیانا لکا الحمد لا الہ الا انت المنان بڈیع السماوات والعرض یا زلجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسأل کا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم سے فرمایا کہ کیا تم لوگ اس سے واقف ہو کہ کون سے جملوں سے دعا مانگی جائے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب واقف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضا ہمیں میری جان ہے اس سے اللہ تعالی کو آواز دو اس کے اسم اعظم یعنی بڑے نام سے جس وقت اللہ تعالی کو اس کے نام سے آواز دی جاتی ہے اور اس کو یاد کیا جاتا ہے اور جس وقت کوئی شخص مانگتا ہے اس سے یہ نام لے کر تو وہ عنایت کرتا ہے عمرو بن یزید ابو برید بسری عبد السمد بن عبد الوارس حسین معلم ابن بریدا حنزلا بن علی مہجن بن عدراع سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اتنے میں ایک آدمی نماز پڑھ کر تشہد پڑھنے میں مشغول تھا کہ اس دوران وہ شخص کہنے لگا اللہ ما انی اس آلو کا یا اللہ بی ان قل واحد ال احد سامدو اللہ لم یالد ولم یولد ولم یکل لہو قفوا احد ان تغفیر لی زنوبی انکا انت الغفور الرحیم آپ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص بخش دیا گیا تین مرتبہ یہ جملاہ فرمایا قطیبہ قطیبہ بن سعید لیس یزید بن ابو حبیب ابو خیر عبداللہ بن عمر ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مجھ کو ایک دعا سکھلا دیں کہ جس کو میں نماز میں پڑھا کروں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم اس طرح سے کہو اللہ ما انی ظلم تو نفس زلما کثیرا ولا یغفر الزنوب الا انتا فاغفر لی مغفراتا من اندی کا ورحم نی انکا انتا الغفور الرحیم یونس بن عبدالعلا ابن وہب حیباہ اقباہ بن مسلم ابو عبدالرحمن سنا بیحی معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں اے معاز میں نے عرض کیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا تم بابندی سے ہر ایک نماز میں یہ دعا مانگا کرو ربی ربی اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادات کا ابو داوود سلیمان بن حرب حماد بن سلمہ سعید جریری ابو علی شداد بن عوص سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علی وسلم نماز کے دوران فرمایا کرتے تھے اللہ ہم انی اس آلو کت سابات فی الامری والعزیم تا علی رشد آخر تک مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر ایک کام میں استح کام چاہتا ہوں سبر اور استقلال کا طلبگار ہوں اور عزت بالجزم ہدایت پر اور میں تجھ سے تیری نعمت پر شکر اور تیری عبادت کی بہتری چاہتا ہوں اور تیری اس چیز سے کہ جس کو تو جانتا ہے یعنی مجھ سے جو غلطی سرزد ہو گئی ہے اس کی معافی مانگتا ہوں یحیی بن حبیب بن عربی حماد قطاع بن سائب نے اپنے والد سے روایت کی حضرت عمار نے نماز پڑھائی تو مختصر نماز پڑھائی بعض نے کہا کہ تم نے نماز حل کی اور مختصر پڑھی انہوں نے کہا کہ باوجود اس کے کہ میں نے اس میں کئی دعائیں پڑھیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جس وقت وہ کھڑے ہوئے تو ایک شخص ان کے پیچھے گئے حضرت قطاع نے بیان کیا کہ وہ میرے والد تھے لیکن انہوں نے اپنا نام پوشیدہ رکھا اور وہ دعا ان سے دریافت کی پھر واپس آئے اور لوگوں کو بتلائی وہ دعا یہ تھی یعنی اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تیرے غیب اور قدرت کے وسیلہ سے جو تجھ کو مخلوقات پر ہے تو مجھ کو زندہ رکھ جس وقت تک میرے واسطے زندگی قائم رکھنا تیرے نزدیک بہتر ہو اور مجھ کو مار ڈال کہ جس وقت میرے واسطے مر جانا بہتر ہو اے اللہ میں ظاہری اور پوشیدہ تیرا خوف مانگتا ہوں اور میں مانگتا ہوں تجھ سے حکمت بھری سچی بات خوشی اور غصا ہمیں اور میں مانگتا ہوں تجھ سے درمیانی درجہ محتاجی اور مالداری میں اور میں تجھ سے اس نعمت کو مانگتا ہوں جو کہ تمام نہ ہو اور اس کی آنکھ کی تھندک کو کہ جو ختم نہ ہو اور میں تجھ سے تیرے فیصلہ پر رضا مندی مانگتا ہوں اور میں تجھ سے مانگتا ہوں راحت اور مرنے کے بعد آرام اور میں مانگتا ہوں تجھ سے تیرے جہراہ کے دیکھنے کی لذت کو اور تجھ سے ملاقات کا شوک اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس مصیبت پر جس پر سبر نہ ہو سکے اور ہر اس فساد سے جو گمراہ کر دے اے اے اللہ ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے اور ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ دکھلا دے نماز دوران دوران وفنی وَقُرَّةَ عَيْنِ مُزِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُزِلَّةٍ اللہمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْإِيمَانِ وَجْعَلْنَا هُدَعَةً مُهْتَدِيْنَا اسحاق بن ابراہیم جریر منصور حلال بن يصعف فرواہ بن نوفل سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ مجھ کو وہ دعا بتلا دو جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے اللہم اینی اعوذو بیکا من شر ما عملتو ومن شر ما لم اعمل اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کام اس کام کی برائی سے جس کو میں نے کیا اور اس کام کی برائی سے جس کو میں نے نہیں کیا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ میں وہ نہ کرنے لگ جاؤں محمد بن بشار محمد شعباہ اشحس عائشہ صدقاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا عذاب قبر سے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر سچ اور حقیقت ہے حضرت عائشہ صدقاہ نے بیان فرمایا کہ پھر جو نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی اس میں عذاب قبر سے پناہ مانگی امرو بن عثمان شعیب زہری عرواہ بن زبیر عائشہ صدقاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران دعا مانگا کرتے تھے اللہ اللہ انی اعوذ بکا من عذاب القبر آخر تک یعنی اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری عذاب قبر سے اور میں پناہ مانگتا ہوں فتناہ دجال سے اور زندگی یو موت کے فتنا ہسے اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری گناہ کے کام سے اور مقروض ہو جانے سے یہ بات سن کر حاضرین میں سے ایک صاحب نے عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اکثر اوقات مقروض ہونے سے پناہ مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جس وقت انسان مقروض ہوتا ہے تو وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے اور وہ وعدہ خلافی کرتا ہے محمد بن عبداللہ بن عمار محافی اوزاعی حلی بن خشرم قیسہ بن یونس اوزاعی حسان بن عطیہ محمد بن ابو عائشہ صدقہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جس وقت تم لوگوں میں سے کوئی شخص تشہد پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ چار کاموں سے پناہ مانگے ایک تو عذاب دوزخ سے دوسرے عذاب قبر سے اور تیسرے موت اور زندگی سے اور فتنا موت سے اور دجال کے فتنا سے پھر دعا مانگے اپنے باستے جو دعا مناسب معلوم ہو امرو بن علی یحیہ جعفر بن محمد جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نماز کے دوران تشہد کے پڑھنے کے بعد فرماتے تھے سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام اور سب سے بہتر ہدایت محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی ہدایت ہے احمد بن سلیمان یحیہ بن آدم مالک ابن مغول طلحاہ بن مسرف زید بن وہب حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس شخص نے نماز کو گھٹا دیا یعنی اس کی شرائط اور ارکان میں کمی کر دی تو حزیفہ نے دریافت کیا کہ تم کتنے زمانہ سے اس طریقہ سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہو اس نے جواب دیا کہ چالیس سال سے حضرت حزیفہ نے فرمایا کہ تم نے چالیس سال سے نماز نہیں پڑھی اور اگر اس طرح نماز پڑھتے ہوئے تمہیں موت آگئی تو تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر نہ مرے گا پھر وہ اسے نماز سکھانے لگے اور فرمایا انسان نماز حلقی پڑھے لیکن رکوع و سجود مکمل کرے قطعباح لیس ابن عجلان علی بن یحیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا اپنے والد سے انہوں نے اپنے چچا سے سنا جو کہ بدری تھے یعنی غزوا بدر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ شریک جہاد ہوئے تھے انہوں نے نقل کیا کہ ایک آدمی مسجد میں حاضر ہوا اور اس نے نماز ادا کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے لیکن ہم لوگ اس شخص سے واقف نہیں تھے جس وقت وہ شخص نماز سے فارغ ہو گیا تو خدمت نببی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور سلام کیا آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی اس طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ فرمایا اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت کی دولت سے نوازا میں تو تھک گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتلائیں میں کس طریقہ سے نماز ادا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم نماز پڑھنے کے واسطے کھڑے ہو تو پہلے اچھی طرح سے وضو کرو یعنی تمام شرائط اور ارکان کا خیال رکھو پھر تم قبلہ کی جانب رخ کرو اور تکبیر پڑھو پھر قرآن کریم پڑھو یعنی سورت فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت پڑھ لو پھر تم اتمنان کے ساتھ رکو کرو پھر تم سر اٹھاؤ پھر 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 سورت اٹھا کرو پھر تم اتمنان کے ساتھ سجدہ کرو پھر تم سر اٹھاؤ پھر پھر اس طرح سے نماز میں کیا کرو سوید بن نفر عبداللہ بن مبارک دابود بن قیس علی بن یحیہ بن خلاد بن رافع بن مالک انساری سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا اپنے والد سے انہوں نے اپنے چچا رفع بن رافع سے سنا جو کہ غزوا بدر میں شریک تھے کہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس دوران ایک شخص حادر ہوا اور اس نے دو رقت نماز ادا کی پھر وہ شخص حادر ہوا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس وقت اس شخص کو دیکھ رہے تھے جس وقت وہ شخص نماز میں مشغول تھا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس شخص کے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا جاؤ اور تم نماز ادا کرو تم نے نماز نہیں پڑھی وہ شخص واپس چلا گیا اور اس شخص نے نماز ادا کی پھر وہ شخص حادر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم نماز پڑھو دراصل تم نے نماز نہیں پڑھی پھر جس وقت تیسری یا چوتھی بار اس نے اس طریقہ حسے کیا تو اس نے ارز کیا اس ذات کی خسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر کتاب نازل کی میں تو تھک گیا اور مجھ کو لالچ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فرمائیں اور سکھ لائیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم نماز ادا کرنے کا اراد کرو تو تم ٹھیک طریقہ سے وضو کرو پھر تم بیت اللہ شریف کی جانب چہراہ کرو اور تم تکبیر پڑھو نماز شروع کرو پھر قرآن کریم پڑھو پھر تم رکوع میں جاؤ خوب اچھی طرح سے اتمنان سے پھر تم سر اٹھاؤ یہاں تک کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر تم اتمنان سے سجدہ کرو پھر سر اٹھاؤ اگر تم نے اس طریقہ سے نماز کو مکمل کر لیا تو تمہاری نماز مکمل ہو گئی اور اگر تم نے اس میں سے کم کر دیا تو اپنی نماز میں سے کم کر دیا محمد بن بشار یحیی سعید قطاداہ زراراہ بن اوفا سعد بن ہشام سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ امی المومنین مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی وطر کی نماز کے متعلق بتلاو تو انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے واسطے سامان کر کے رکھتے تھے یعنی نسواق اور وزو کا پانی ہم تیار رکھتے تھے پھر جس وقت اللہ تعالی کو منظور ہوتا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اٹھا دیتا تھا رات میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بیٹھ 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 محور رات و سلام پھر سلام پھرتے اس قدر آواز سے کہ ہم کو آواز سنائی دیتی محمد محمد اسماعیل بن ابراہیم سلیمان یعنی ابن داود حاشیمی ابراہیم بن سعد عبداللہ بن جعفر ابن مسور مخرمی اسماعیل بن محمد آمیر بن سعد سعد بن ابی وقاس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دائیں اور پائیں جانب سلام پھیرا کرتے تھے اسحاق بن ابراہیم ابو عامر عقادی عبداللہ بن جعفر مخرمی اسماعیل بن محمد بن سعد عامر بن سعد سعد بن ابی وقاس سے روایت ہے کہ وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اپنی دائیں اور بائیں جانب سے دیکھا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے رخصار مبارک کی سفیدی معلوم ہوتی تھی یعنی سلام پھیرنے میں عمرو بن علی ابو نعیم مصعر عبید اللہ ابن قبطی یاہ جابر بن سامراہ سے روایت ہے کہ ہم جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کہا کرتے تھے السلام علیکم حضرت مسعر راوی حدیث وہ دائیں اور پائیں جانب ہاتھ سے اشارہ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کی کیا حالت ہے کہ جو اپنے ہاتھ اس طرح سے گھماتے ہیں کہ گویا وہ ہاتھ شریر گھوڑے کی تم ہیں تم میں سے کیا ہر ایک شخص کے واسطے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ ران پر ہی رہنے دے وہ زبان سے دائیں اور بائیں جانب اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرے محمد بن مسنہ معاز بن معاز زہیر ابو اسحاق عبد رحمان بن اسود اسود القماح عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کہتے تھے جب بھی جھکتے اٹھتے کھڑے ہوتے یا بیٹھتے اور سلام پھیرتے دائیں اور پائیں جانب اور فرماتے السلام علیکم ورحمت اللہ ہی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصار کی سفیدی نظر آتی اور میں نے حضرت ابو بکر اور عمر کو بھی اسی طریقہ سے کرتے ہوئے دیکھا ہے حسن بن محمد زعفرانی حجاج ابن جریج عمرو بن یاہیہ محمد بن یاہیہ بن حبان واسع بن حبان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے دریافت کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر فرماتے تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھک جاتے اور اللہ اکبر فرماتے جس وقت اٹھ جاتے پھر آخر میں دائیں اور بائیں السلام علیکم ورحمت اللہ فرماتے قطعباہ عبدالعزیز عمرو بن یاہیہ محمد بن یاہیہ بن حبان واسع بن حبان سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق دریافت کیا کہ وہ نماز کس طریقہ سے تھی تو انہوں نے تکبیر سے متعلق بیان فرمایا اور اس طرح سے کہا کہ آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم دائیں جانب السلام علیکم ورحمت اللہ فرماتے اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمت اللہ فرماتے زید بن اخزم ابن داوود یعنی عبداللہ بن داوود خریبی علی بن سوالح ابو اسحاق ابو احوس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ گویا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے اور بائیں جانب السلام علیکم وآلہ وآلہ فرماتے محمد بن آدم عمر بن عبید ابو اسحاق ابو احوس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دائیں جانب اس طریقہ سے سلام پھیرا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے گال کی سفیتی نظر آتی عمر بن علی عبدالرحمن سفیان ابو اسحاق ابو احوس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں اور پائیں جانب سلام پھیرتے تو فرماتے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گال کی سفیدی اس جانب سے اور اس جانب سے نظر آ جاتی ابراہیم بن یعقوب علی بن حسن بن شقیق حسین بن واقد ابو اسحاق القماہ اسود ابو احوس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم دائیں جانب سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمت اللہ یہاں تک کہہ دائیں رخصار کی سفیدی نظر آتی پھر بائیں جانب سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمت اللہ یہاں تک کہہ بائیں رخصار کی سفیدی نظر آتی احمد بن سلیمان عبید اللہ بن موسی اسرائیل فرات قزاز عبید اللہ ابن قبطیہ جابر بن سمراہ سے روایت ہے کہہ ہم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا کی تو ہم جس وقت سلام پھیرتے ہاتھوں کو اٹھاتے اور کہتے اسلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری درف دیکھا اور فرمایا کیا حالت ہے تمہاری اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہو گویا وہ دم میں ہیں شریر گھوڑوں کی جس وقت تم میں سے کوئی شخص نماز میں سلام پھیرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نزدیک والے شخص کی جانب دیکھے لیکن ہاتھ سے اشارہ نہ کرے سوید بن نصر عبداللہ بن مبارک معمر زہری محمود بن ربیع عطبان بن مالک سے روایت ہے کہ میں اپنی قوم قبیلہ بنو سالم کی امامت میں مشغول رہا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ میں رسول کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میری آنکھوں کی روشنی رخصت ہو گئی ہے اور راستہ میں نبی نال مجھ کو تربار نبوی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں حاضری سے روکتے ہیں تو میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مکان پر تشریف لائیں اور کسی جگہ نماز پڑھ دیں جس کو میں مسجد بنا لوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاء اللہ میں حاضر ہوں گا چنانچہ صبح کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور دن چڑھ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داخل ہونے کی اجازت طلب فرمائی میں نے آپ کو اجازت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے نہیں اور فرمایا تم اپنے مکان میں کس جگاہ چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں میں میں نے ایک جگاہ کی نشان دہی کی جس جگاہ میں چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا میں صف باندھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا اور پھر ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی سلام پھیرا سلمان بن داود بن حماد بن سعد ابن وحب ابن ابو زعب امرو بن حارس یونس بن یزید ابن شہاب حرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عقیشہ سے فراغت کے بعد نماز فجر ہونے تک گیارہ رقت پڑھا کرتے تھے اور ان میں سے ایک رقت وطر کی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر دیر تک سجدہ فرماتے جس قدر تم میں سے کوئی شخص پچاس آیات کریمہ پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اٹھانے سے قبل اور تم میں سے ایک شخص دوسرے شخص سے زیادہ جلدی پڑھ سکتا ہے مختصرا ذکر کی گئی ہے محمد بن آدم حفظ عمش ابراہیم القماح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرا پھر گفتگو فرمائی اس کے بعد صحب کے سجدے فرمائے سوید بن نثر عبداللہ بن مبارک اکریمہ بن عمار زمزم بن جوس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب کے دو سجدے کیے بیٹھے ہی بیٹھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا سلام خیر دیا تو حضرت خیر باق جن کو ذل یدین کہتے ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین رکعات پڑھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رکعات باقی تھی اس کو پڑھا پھر صاحب کے دو سجدے فرمائے پھر سلام پھیرا احمد بن سلیمان عمرو بن آن ابو عوانا حلال عبد رحمان بن ابو لیلا برا بن عازب سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک روز غور سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھڑا ہونا نماز میں پھر رکوع کرنا پھر رکوع سے فراغت کے بعد کھڑے ہونا اور پھر سجدہ کرنا پھر سجدہ کر کے بیٹھ جانا پھر دوسرا سجدہ کرنا پھر سلام پھیر کر بیٹھ جانا سب قریب قریب تھا یعنی ہر ایک دوسرے کے برابر تھا محمد بن سلمہ ابن وحب یونس ابن شہاب ہند بنت حارس ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے طور میں خواتین نماز سے سلام پھیرتے ہی اٹھ جایا کرتی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس جگہ پر بیٹھے رہتے تھے اور مرد حضرات بھی سب کے سب بیٹھے رہتے جس وقت تک اللہ کو منظور ہوتا پھر جس وقت آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم اٹھ جاتے تو مرد بھی اٹھ جاتے یعقوب بن ابراہیم یاہیہ سفیان یعلا بن عطا جابر بن یزید بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز سے فراغت کے بعد فوراں ہی اٹھ گئے بشر بن خالد عسکری یہیہ بن آدم سفیان بن عیینا عمر ابو معبد عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو اس وقت معلوم ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے جبکہ تکبیر ہوتی محمد بن سلمہ ابن وحب لیس حنین بن ابو حکیم علی بن رباح عقباہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہر ایک نماز کے بعد مجھ کو صورت فلق اور صورت ناس پڑھنے کا حکم فرمایا محمود محمود خالد ولید ابو عمر اوزاعی شداد ابو عمار سوبان سے روایت ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے آزاد کرتا غلام تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جس وقت نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تین مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے پھر ارشاد فرماتے اے اللہ تو ہر قسم کی برائی اور عیب سے سالم اور بری ہے اور تیری جانب سے ہماری سلامتی ہے تو بڑی برکت والا ہے تو اے بزرگی اور عزت والے محمد بن عبد العلا محمد بن ابراہیم بن صدران خالد شعبا عاصم عبداللہ بن حارس حائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم جس وقت سلام پھیرتے تھے تو فرماتے ترجمہ گزر چکا محمد بن شجاع مروزی اسماعیل ابن علیہ حجاج بن ابو عثمان ابو زبیر عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلام جس وقت سلام پھیرتے تو فرماتے لا الہ الا اللہ وحد لا شریک لا لہ الملک ولہ الحمد و ہوا على کل شئی قدیر لا حول ولا قوات اللہ باللہ لا الہ اللہ لا نعبد اللہ ایہ اہل النعمة والفضل والسناء الحسن لا الہ اللہ مخلصین له الدین وَلَو قَرِحَ الْقَافِرُونَ یعنی کوئی سچا معبود نہیں ہے سوائے اللہ ذُلجلال وَلْإِقْرَام کے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے اس کی بادشاہت ہے اور اس کے واسطے تعریف ہے اور وہ ہر ایک بات پر قدرت رکھتا ہے گناہ سے بچنے اور عبادت کی طاقت صرف اللہ کی مدد سے ہے ہم کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے مگر اس ذات کی اور وہ ہی ذات لائق ہے نعمت اور فضل کے اور امداح تعریف کے کوئی سچا معبود نہیں علاوہ اللہ کے ہم اس کی خالص عبادت کرتے ہیں اور اگرچہ کفار برا مانے اسحاق بن ابراہیم عبداح حشام بن عرواح ابو زبیر سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن ابو زبیر ہر نماز کے بعد اس طریقہ سے فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحد لا شریک لا لا الملک ولا الحمد و هو على کل شئی قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاه اہل النعمة والفضل والسناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصینا لا الدین ولو قاریح القافیرون اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ان کلیمات کو ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے محمد بن منصور سفیان عبدا بن ابو لبابا عبد المالک بن آین وراد سے روایت ہے کہ جو مغیراہ بن شعباہ کے قاطب تھے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے مغیراہ بن شعباہ کو لکھا کہ مجھے تم وہ دعا بتلا دو جو کہ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے سنی ہے جو انہوں نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جس وقت نماز سے فارغ ہو جاتے تو فرماتے لا لا الہ اللہ وحده لا شریق له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة اللہ 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 الہ اللہ لا نعبد اللہ اییاہ اہل النعمة والفضل والسناء الحسنی لا الہ اللہ مخلسین لا لہ لہ دینا ولو قریح القافی رونا یعنی کوئی سچا معبود نہیں ہے علاوہ اللہ کے وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک اور حصہ دار نہیں ہے اس کی بادشاہت ہے تمام قسم کی تعریف اس کی شایان شان ہے اور اے اللہ جس کو تو روک دے اس کا کوئی دینے والا نہیں ہے اور تیرے عذاب سے مالدار کو اس کا مال نہیں بچا سکتا محمد بن قداماہ جریر منصور مسیب ابو علا والراد سے روایت ہے کہ حضرت مغیراہ بن شعباہ نے حضرت معاویہ بن عبی سفیان کو لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو نماز کے بعد فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہ اللہم لا مانح لما عطویتا ولا معتی لما منعتا ولا ین 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 فع زل جدی من کل جد حسن بن اسماعیل مجالدی حشیم مغیراہ یعقوب بن ابراہیم حشیم مغیراہ اسجعی وراد سے روایت ہے کہ جو مغیراہ بن شعباہ کے کاتب تھے کہ حضرت معاویہ نے حضرت مغیراہ کو تحریر کیا میرے پاس وہ دعا تحریر کر کے بھیج دو کہ جو تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنی ہو حضرت مغیراہ نے اس کا جواب لکھا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نماز پڑھ کر فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک علیہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر تین مرتبہ محمد بن اسحاق ابو سلم خزاعی منصور بن سلم خلاد بن سلیمان ابو سلم خالد بن ابو عمران رواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جب کسی مجلس میں بیٹھ جاتے یا نماز پڑھتے تو چند کلمات کہتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے ان کلمات کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے کہ اگر کوئی شخص یہ کلمات پڑھ کر مجلس میں نیک گفتگو کرتا ہے تو یہ جملے قیامت تک ان پر قائم رہتے ہیں اور جو شخص دوسری قسم کی گفتگو کرے تو ان باتوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں وہ کلمات یہ سبحان اللہ و بحمد کا استغفرو کا و اتوب علیکا احمد بن سلیمان قدام جسرہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی عذاب قبر پیشاب کے لگنے سے ہوتا ہے اس پر میں نے کہا تو جھوٹی ہے اس نے کہا نہیں سچ ہے ہم کو حکم ہے کہ اگر پیشاب کھال یا کپڑے پر لگ جائے تو اس کو کٹ ڈالیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز پڑھنے کے واسطے نکلے ہم گفتگو میں مشغول تھے آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے میں نے عرض کیا جو اس یہودی خاتون نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خاتون سچ کہتی ہے پھر اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی نماز نہیں مگر یہ کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے رب جبرائیل و میکائیل اے میرے پروردگار مجھ کو دوزخ کی گرمی اور عذاب قبر سے محفوظ فرما عمرو بن سواد بن اسود بن عمرو ابن وحب حفظ بن میسراہ موسی بن اقباہ عطا بن ابو مروان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم جس نے حضرت موسی کے واسطے دریا کو چیر دیا کہ بے شک ہم نے تورات میں دیکھا ہے کہ حضرت دعود علیہ اسلام جس وقت نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے اللہ اصلح لی دینی آخر تک یعنی اے اللہ میرا دین درست فرما دے جس میں تو نے میری نجات رکھی ہے اور میری دنیا سنوار دے جس میں کہ میرا رزق ہے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے غصہ سے تیری رضا کی اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کی تیرے عذاب سے اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری تجھ سے اور تیرے عنایت کیے ہوئے رزق کو کوئی روکنے اور منع کرنے والا نہیں ہے اور جس سے تو منع کر دے اور جس کو تو روک دے وہ کوئی دینے والا نہیں ہے اور دولت مند کی دولت تیرے سامنے کوئی کام نہ آئے گی مروان نے نقل کیا حضرت سحیب نے ان سے نقل کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جس وقت نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو یہ جملے پڑھتے تھے عمرو بن علی یاہیہ عثمان شہ حام مسلم بن ابو بکراہ سے روایت ہے کہ میرے والد نماز کے بعد فرماتے تھے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور فقر سے اور عذاب قبر سے چنانچہ میں بھی کہنے لگا کہ میرے والد نے دریافت کیا کہ تم نے یہ جملے کس جگہ سے سیکھے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ آپ سے ہی سیکھے ہیں انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ان جملوں کو نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے یحیی بن حبیب بن عربی حماد حطا بن سائب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں ہیں جن کو اگر کوئی مسلمان اختیار کرے تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا اور وہ آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ وقت کی نمازوں میں ہر نماز کے فوراً بعد تم میں سے اگر کوئی شخص دس مرتبہ سبحان اللہ کہے اور دس مرتبہ الحمدللہ پڑھے اور دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو تمام کا مجموعہ ایک سو پچاس کلمات ہو گئے زبان پر اور ایک ہزار پانچ سو میزان پر کیونکہ ہر ایک نیک عمل کے عوض اللہ دس نیک عمل لکھتا ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلیوں پر ان جملوں کو شمار فرمایا کرتے تھے اور پھر فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھے اور الحمدللہ تیتیس مرتبہ پڑھے اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو یہ مجموعی عدد زبان پر ایک سو بن گیا اور میزان اعمال میں یہ عدد ایک ہزار بن گیا اور یہ عدد اور مذکورا حبالا عدد شامل کر کے روزانہ میزان میں دھائی ہزار ہو گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا پھر تم میں سے کون شخص ہے جو دھائی ہزار گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اس لیے کہ جس وقت روزانہ اس قدر یعنی دھائی ہزار سے زائد گناہ کرے گا تو بد اعمال اس کے نیک اعمال سے آگے بڑھ سکتے ہیں ورنہ تو نیک اعمال ہی میں اضافہ ہوتا رہے گا لوگوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ان ہر دو عادت کا اختیار کرنا بڑا مشکل اور دشوار کیوں ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا نماز کے درمیان شیطان حاضر ہوتا ہے اور نمازی سے کہتا ہے کہ تم فلان وقت کی بات یاد کرو اور تم ذرا فلان مقدمہ کو بھی یاد کرو بس انہی جملوں کا کہنا نماز میں بھول پیدا کرتا ہے اسی طریقہ سے شیطان سونے کے وقت آتا ہے اور وہ یہ کلمات نہیں کہنے دیتا محمد بن اسماعیل بن سمراح اسبات حمرو بن قیس حکم عبد الرحمن بن عبی لیلا قعب بن عجراح سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد متعدد الفاظ ہیں کہنے کے واسطے کہ جن کو پڑھنے والا شخص مایوس اور محروم نہیں ہو سکتا تیتیس مرتبہ سبحان اللہ کہنا اور تیتیس مرتبہ ہر ایک نماز کے بعد الحمدللہ کہنا اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا موسی موسی بن حزام ترمزی یہیہ بن آدم ابن ادریس حشام بن حسان محمد بن سیرین کسیر بن افلح حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں ہمیں ہدایت کی گئی تھی کہ ہم ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد اللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کریں پھر انسار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو خواب میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے رسول نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو اس نے جواب دیا جی ہاں تو خواب میں آنے والے شخص نے کہا تم اسے پچیس پچیس مرتبہ کرو اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ بھی پڑھا کرو پس جب صبح ہوئی تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایسا کر لو عبید عبید اللہ بن عبد الكریم ابو زرعہ رازی احمد بن عبد اللہ بن یونس علی بن فزیل بن عیاز عبد العزیز بن ابو داوود نافع عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا اس شخص نے کسی دوسرے شخص سے دریافت کیا تم کو تمہارے پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم ارشاد فرمایا انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہم لوگوں کو حکم ہوا ہے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تیتیس مرتبہ الحمد للہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا یہ مجموعی عدد سو ہو گئے اس نے کہا کہ تیتیس مرتبہ کہو سبحان اللہ اور تیتیس مرتبہ الحمد للہ اور تم تیتیس مرتبہ اللہ اکبر کہو اور ایک مرتبہ لا الہ ادل اللہ کہو پھر پھر صبح کے وقت اس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس خواب کے بارے میں عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا تم اسی طرح سے کرو جیسا کہ انساری نے بیان کیا یہ واضح رہے کہ وہ خواب درست تھا اور اللہ تعالی کی جانب سے تعلیم دی گئی تھی محمد بن بشار محمد شعباہ محمد بن عبد رحمان تلح قریب عبداللہ ابن عباس جویریہ بنت حارس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ان کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹی ہوئی دعا مانگ رہی ہیں پھر دو پہر کے وقت اس طرف گئے اور ان سے فرمایا کیا تم اب اس وقت تک اسی حالت میں ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کو چار کلمات کی تعلیم دیتا ہوں تم ان کو پڑھا کرو وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ آداد خلقی ہی تین مرتبہ اور تین ہی مرتبہ یہ دعا سبحان اللہ رضا نفس تین مرتبہ سبحان اللہ زینت عرش اور یہ دعا بھی تین مرتبہ سبحان اللہ مداد کلمات ہی علی بن حجر عطاب ابن بشیر خسیف اقریمہ مجاہد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فقیر اور محتاج لوگ ایک دن خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مالدار لوگ ہم جیسی نماز ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ ہم لوگوں جیسی نماز کے علاوہ ہم لوگوں جیسا روزہ رکھتے ہیں پھر ان کے پاس دولت ہے وہ اس دولت کو صدقہ کرتے ہیں اور اس سے وہ لوگ غلام خرید کر آزاد کرتے ہیں ہم ان کی برابری کیسے کریں یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ و نے ارشاد فرمایا تم لوگ نماز کے بعد دیتیس مرتبہ سبحان اللہ اور الحمد للہ تینتیس مرتبہ اور اللہ اکبر تینتیس مرتبہ اور لا الہ اللہ اللہ دس مرتبہ کہا کرو تو تم ان لوگوں کے برابر پہنچ جاؤگے جو کہ تم سے آگے ہیں یعنی دراجات میں تم سے بڑھے ہوئے ہیں اور اس طریقہ سے تم لوگ اپنے سے بعد میں آنے والے لوگوں سے اور زیادہ آگے چلے جاؤگے احمد بن حفظ بن عبداللہ نیسہ بوری ابراہیم یعنی ابن تاہمان حجاج بن حجاج ابو زبیر ابو علقما ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز فجر کے بعد جو شخص ایک سو مرتبہ سبحان اللہ کہے اور ایک سو مرتبہ لا الہ اللہ کہے تو اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو محمد بن عبدالععلہ سنقانی حسین بن محمد عصام بن علی عمش عطا بن سائب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگلیوں پر تسبیح شمار کرتے ہوئے دیکھا قطعبہ بن سعید بکر ابن مزر ابن حاد محمد بن ابراہیم ابو سلمہ بن عبدالرحمن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینے کے درمیانی عشراہ میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے تو جب بیس راتیں گزر جاتیں اور اکیسویں رات آتی تو آپ اپنی رہائش گاہ کی طرف لوٹ جاتے اور وہ بھی لوٹ جاتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتقاف میں ہوتے تھے پھر آپ نے ایک مہینہ کی اس رات میں اعتقاف فرمایا کہ جس رات میں بہلے آپ گھر میں لوٹ جاتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور جو اللہ نے چاہا وہ احکام لوگوں کو دیئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلے درمیانی عشراہ میں اعتقاف کرتا تھا پھر میرے لئے ظاہر ہوا کہ میں آخری عشراہ میں اعتقاف کروں تو جو آدمی میرے ساتھ اعتقاف میں ہے تو وہ اعتقاف والی جگہ پر رات گزارے اور مجھے اس رات لیلات القدر دکھائی گئی تو میں اس کو بھول گیا ہوں تو تم اس کو آخری عشراہ کی تاق رات میں تلاش کرو اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں حضرت عبو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اکیسویں رات بارش ہوئی اور مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ میں پانی ٹپکا تو جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہراہ اقدس کی طرف دیکھا تو پانی اور مٹی لگی ہوئی تھی قطعباہ بن سعید ابو احوس سماک جابر بن سمراہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز فجر ادا فرماتے تو نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے سورج کے نکلنے تک احمد بن سلیمان یہیہ بن آدم زہیر سماک بن حرب روایت ہے کہ میں نے جابر بن سمراہ سے کہا کہ کیا تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیتھا کرتے تھے انہوں نے کہا جی ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز فجر ادا فرماتے تو اسی طرح بیٹھے رہتے آفتاب کے طلوع ہونے تک پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو فرماتے وہ حضرات دور جاہلیت کا تذکراہ فرمایا کرتے تھے اور اشعار پڑھتے اور ہنستے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مسکراتے خطیباہ بن سعید ابو عوانہ سدی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ جس وقت میں نماز سے فارغ ہو جاؤں تو کس جانب رخ کروں یعنی دائیں یا بائیں جانب رخ کروں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اکثر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائیں جانب رخ پھیرتے ہوئے دیکھا ہے ابو حفظ عمرو بن علی یہیہ عامش عمارہ اسود سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے اوپر شیطان کا ایک حصہ نہ لگائے یعنی جو بات شروع میں لازم نہیں ہے اس کو لازم نہ کر لے یہ سمجھے کہ جس وقت نماز سے فراغت ہو جائے تو دائیں جانب اٹھ کر چلے حالانکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات میں بائیں جانب اٹھ کر جاتے تھے اسحاق بن ابراہیم بقیہ زبیدی مکہول مسروق بن اجدع عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا ہونے اور بیٹھ جانے کی حالت میں پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے اور نماز کے بعد دائیں اور بائیں طرف سے اٹھتے ہوئے پس معلوم ہوا کہ یہ سب باتیں درست ہیں اب اگر کوئی شخص ان میں سے کسی بات کو لازم یا فرض سمجھے مثلاً نماز میں ہوتے ہوئے لازمی سمجھے تو یہ شیطان کی تقلید ہے علی بن خشرم عیسیٰ بن یونس اوزاعی زہری عرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہوتی تھی پھر وہ اپنے گھروں کو لوٹتی تھی کہ انہیں اندھیرے کی وجہ سے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا علی بن حجر علی بن مسحر مختار بن فلفل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز کی امامت فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا قیام میں میں تم لوگوں کا امام ہوں اور تم لوگ رکوع اور سجدہ ہمیں مجھ سے جلدی نہ کیا کرو چونکہ میں تمہیں آگے اور پیچھے کی جانب سے دیکھتا ہوں پھر فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم لوگ دیکھو جو کچھ میں نے دیکھا ہے تو تم لوگوں کو بہت کم ہنسی آئے اور زیادہ رویا کرو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے اسماعیل بن مسعود بشر بن مفضل داوود بن ابو ہند ولید بن عبد الرحمن جبیر بن نفیر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ ہم لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رمضان المبارک کے روزے رکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح نہیں پڑھائی یہاں تک کہہ سات رات باقی رہ گئیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ایک تہائی رات تک نماز پڑھتے رہے پھر چوبیسویں شب میں کھڑے نہیں ہوئے اور پچیسویں رات میں کھڑے ہوئے آدھی رات تک ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ کھڑے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت انسان کسی دوسرے کے ساتھ نماز پڑھے اس سے فراغت تک تو اس کو تمام رات کھڑے ہونے کا عجر و سواب ملے گا پھر چوبیسویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے نہیں ہوئے پھر جس وقت تین راتیں باقی رہ گئیں یعنی ستائیسویں رات کو تو کہلوایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لڑکیوں خواتین اور تمام حضرات کی جماعتوں کو اور کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک کہ لوگ ایسا سمجھے کہ شاید ساحری کا وقت ہی فوت ہو جائے پھر باقی راتوں میں آپ کھڑے نہیں ہوئے تاوود بن ابی ہندہ نے نقل کیا جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ میں نے حضرت داوود سے دریافت کیا کہ فلاح کیا چیز ہے انہوں نے کہا کہ یہ ساحری ہے یعنی ساحری کا وقت ہو جانا مراد ہے احمد بن بکار حرانی بشر بن سری عمر بن سعید بن ابو حسین نوفلی ابن ابو ملیکاہ اقباہ بن عامر پھر سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز حثر ادا کی مدینہ منوراہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فراغت کے بعد لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر چل دیئے یہاں تک کہ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلدی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ساتھ ہو لیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ متحراہ کے پاس تشریف لے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور فرمایا کہ مجھ کو نماز حثر میں خیال آیا کہ ایک ڈلی سونے کی تھی یا چاندی کی تو مجھے برا لگا اس وجہ سے میں نے جلدی اس کے تقسیم کرنے کا حکم دیا اسماعیل بن مسعود محمد بن عبدالعلا خالد ابن حارس حشام یاہیہ بن ابو کثیر ابو سلمہ بن عبدالرحمن جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے غزواہ خندق کے دن جس وقت کہہ سورج غروب ہو گیا تھا تو انہوں نے مشریکین کو برا کہنا شروع کر دیا اور عرض کیا کہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز نہیں پڑھ سکا حتی کہ سورج غروب ہونے کو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی غسم میں نے ابھی تک نماز نہیں ادا کی پھر ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بتحان نامی جگہ ٹھہر گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے واسطے وضو فرمایا پرہم لوگوں نے وضو فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عثر ادا کی سورج کے غروب ہونے کے بعد پھر نماز مغرب ادا کی